بیوی لون کا سب سے امیر آدمی لیکھک زارج ایس کلاسن ہندی اوڈیوپک ڈوٹ کوم پرستاؤنا کسی دیش کی سمردی اس کے ناغریکوں پر نربر کرتی ہے یہ ہے پستک سفلتا کے بارے میں ہے سفلتا کا عارض ہے ہمارے پریاسوں اور یوگتاؤں کے فلسورو ملنے والی اکلفدیاں ہماری سفلتا کی کونجی ہے اچت تیاری ہمارے کام ہمارے ویچاروں جتنے ہی بدھی مطاپورن ہو سکتے ہیں اور ہمارے ویچار ہمارے گیان جتنے ہی بدھی مطاپورن ہو سکتے ہیں خالی پرست کا علاج کرنے والی اس پستک کو آرثک گیان کی مارک درشکہ کہا گیا ہے دراصل یہی اس کا لکشہ ہے یہ ہے مہتو کانکشے لوگوں کو آرثک سفلتا کا ایسا گیان دیتی ہے جس کی مدد سے وہ دھن حاصل کر سکتے ہیں اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ دھن کما سکتے ہیں آگے کے پرستوں میں ہم بیویلون میں چلیں گے جہاں دھن کے مولبوت سی داند وکسٹ کیے گئے تھے جنہیں آج دنیا بھر میں جانا اور مانا جاتا ہے لیکھک یہ ہے آشا کرتا ہے کہ اس پستک میں پاٹکوں کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں وردی کرنے ادھک ویتیہ سفلتا پانے اور مشکل ویتیہ سمشیہوں کے سمادھان کی پرنے نہ ملے گی دنیا بھر کے ہزاروں پاٹکوں نے اس کے بارے میں یہی رائے ویکت کی ہے لیکھک ان سبھی بزنس ایگزیکیوٹیوز کو دھنیواد دینا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے مطروں رشتے داروں کرمچاریوں اور سہی یوگیوں یہ پستک بڑی سنکھیا میں بانٹی ہے اس پستک کو سفل لوگوں نے پسند کیا کیونکہ یہ سفل لوگ بھی انہی سی دانتوں کی بدولت سفل بنے تھے بیویلون پراجن ویسو کا سب سے دولتمند شہر اس لیے تھا کیونکہ اس کے ناغرک بہت امیر تھے وہ دھن کا ملے سمجھتے تھے وہ دھن کو حاصل کرنے اسے بنائے رکھنے اور اس سے ادھگ دھن کمانے کے دمدار آرٹھک سی دانتوں پر عمل کرتے تھے ان سی دانتوں کی بدولت وہ دولتمند بن گئے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں جارج ایس کلاسن بیویلون کا سب سے امیر آدمی لے خک جارج ایس کلاسن ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے ایک امیر بننے کی اچھا بنجیر بیویلون میں رتھ بناتا تھا اس سمیے وہے اپنے گھر کے آہاتے کی دیوار پر اداس بیٹھا تھا وہے اپنے خستا حال گھر اور آنگن کو اداسی سے دیکھ رہا تھا آنگن میں ایک رتھ ادھورہ پڑا تھا بنجیر کی پتنی بار بار گھر کے باہری دروازے پر آ کر جھانک رہی تھی اپنی پتنی کے دیکھنے کے انداز سے وہے سمجھ گیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اسے جلدی سے رتھ پورا کر لینا چاہیے وہے جانتا تھا کہ اس سمیے اسے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کی بجائے ہتھوڑا چلانا چاہیے کلادی سے کانٹ چانٹ کرنا چاہیے پولیس اور پینٹ کرنا چاہیے پہیوں کے رم پر چمڑا چڑھانا چاہیے اور رتھ کو گراہک تک مہنچانا چاہیے تب ہی اسے امیر گراہک سے پیسے مل سکیں گے بہرال سوگٹھت اور مانسل دیوالا بنجیر دیوار پر السائی انداز میں بیٹھا رہا اس کا دماغ بہت مند گتی سے کام کر رہا تھا کچھ سمیے سے اس کے من میں ایک ایسی الجن تھی جس کا اسے جواب نہیں مل رہا تھا یوکریٹس ندی کی اس گھاٹی میں سورج عام طور پر شولے برساتا تھا آج بھی یہ نرممتہ سے شولے برسا رہا تھا اس وجہ سے بنجیر کی بھو پر پسینے کے موٹی چلچلا آئی تھے جو بہ کر اس کے سینے کے بالوں میں گم ہو گئے دور اسے سمرات کے محل کی اونچی دیواریں دکھائی دے رہی تھی پاس میں نلے آسمان کو چھوٹی بیل مندر کی منار تھی اتنی بھویتہ کی چھائیہ میں اس کا چھوٹا سا گھر تھا اس کے آس پاس کئی اور لوگوں کے بھی گھر تھے جن کی حالت اس کے گھر سے بھی جاڑا خراب تھی بیبلون کا یہی ماحول تھا یہاں بھویتہ اور ملینتہ ساتھ ساتھ رہتی تھی یہاں پرچور دولت اور بے حد گریبی آس پاس رہتی تھی امیر اور گریب دونوں طرح کے لوگ شہر کی سرکشاتمک دیواروں کے بھیتر بینہ کسی یوجنا یا ویوستہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے بنجر کے پیچھے امیروں کے رتھ شور کر رہے تھے تاکہ جوتے پہنے ویاپاری اور ننگے پیر چل رہے بیخاری راستے سے ہٹ جائیں بہرحال جب پانی لانے والے گلام سڑک پر نظر آتے تھے تو انہیں راستہ دینے کے لیے امیروں کے رتھ نالیوں کی طرف ہٹ جاتے تھے وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ گلام سمرات کا کام کر رہے تھے ان سب کی پیٹ پر پانی کی بھاری مشکیں لدی تھی جو ہنگنگ گارڈن میں ڈالنے کے لیے لے جائی جا رہی تھی بنجر اپنی سمشہ پر سوچ ویچار کرنے میں اتنا خویا ہوا تھا کہ اس کے ویست سہر کے کولا حل کو نے تو سنا اور نے ہی اس کی طرف دھیان دیا اس کی تندرہ تب ہی ٹوٹی جب اسے ایک پریچت وادیا ینتر کی تانے سنائی دی اس نے پلٹ کر دیکھا کہ اس کا سب سے پکا دوست کوبی پاس میں کھڑا ہے کوبی سنگیتکار تھا اور اس سمیں اس کا سمویدن سیل چہرہ مسکرہ رہا تھا کوبی نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا دیوتا آپ پر مہربان ہو میرے اچھے مطر لیکن ایسا لگتا ہے کہ دیوتا آپ پر پہلے سے ہی اتنے مہربان ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو محنت کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے آپ کی خوش قسمتی دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے اتنا ہی نہیں میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی خوش قسمتی سے میری بھی قسمت پدل جائے آپ کا پرس ضرور بھاری ہوگا کیونکہ اگر یہ سکھوں کی وجہ سے بھاری نہیں ہوتا تو آپ رتھ بنانے کا کام کر رہے ہوتے مہربانی کر کے آپ اپنے پرس میں سے دو سکھے نکال کر مجھے ادھار دے دیں میں آج رات کو سامند کی دعوت کے بعد ادھار چکا دوں گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اس سے پہلے کہ آپ کا ادھار واپس لوٹ آئے گا منجر نے اداسی سے جواب دیا اگر میرے پاس دو سکھے ہوتے تو میں انہیں کسی کو بھی ادھار نہیں دیتا تمہیں بھی نہیں میرے سب سے پکے دوست اس کا کارن یہ ہے کہ وہ دو سکھے میری جندگی بھر کی دولت ہوتے میری پوری دولت کوئی بھی اپنے پوری دولت کسی کو ادھار نہیں دیتا بھلے ہی وہ ہے اس کا سب سے اچھا دوست ہی کیوں نہ ہو کیا کوبی نے حیران ہو کر کہا تمہارے پرس میں ایک بھی سکھا نہیں ہے اس کے باوجود تم دیوار پر بط بنے بیٹھے ہو اس رت کو پورا کیوں نہیں کرتے تمہاری تیز بھوک کو شانت کرنے کے لیے بھوزن کہاں سے آئے گا تم ایسے تو نہیں تھے تم تو دن رات میں انت کرتے تھے کیا کوئی چیز تمہیں دکھی کر رہی ہے کیا دیوتاؤں نے تم پر کوئی مصیبت لاد دی ہے یہ ہے مصیبت ضرور دیوتاؤں نے ہی لاد دی ہوگی بنجیر نے ہامی بھرتے ہوئے کہا سارا جمیلہ ایک سپنے سے شروع ہوا تھا یہ ہے بے سر پیر کا سپنا تھا اس میں میں نے دیکھا کہ میں امیر بن گیا تھا میرے بیلٹ سے کھنکھناتے سکھوں سے بھرا پرس لٹک رہا تھا اور میں بکاریوں کی طرف لابروائی سے سکھے اچھالتا جا رہا تھا میں چاندی کے سکھوں سے اپنی پتنی کے وستر اور اپنے لیے منچاہی چیزیں خرید رہا تھا میرے پاس سونے کے سکھے بھی تھے اس لیے میں بھوشے کو لے کر آسوست تھا اور مجھے چاندی کے سکھے خرج کرنے میں کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا میں بہت ہی سنتوشت اور سکھی محسوس کر رہا تھا مجھے دیکھ کر تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارا وہی مہنتی مطر ہوں تم میری پتنی کو بھی نہیں پیچان سکتے تھے کیونکہ اس کے خوشی سے دمکتے چہرے پر جھریوں کا نام و نسان نہیں تھا ایک بار پھر سے اتنی ہی سندر اور خوش مجاز لگ رہی تھی جتنی ہماری شادی کے سمیہ لگتی تھی کوبی نے کہا سچ مچ بہت بڑی اے سپنا تھا پرن تو اتنے اچھے سپنے کی وجہ سے تم دکھی ہو کر دیوار پر کیوں بیٹھے ہو کیونکہ جاگنے پر میں نے دیکھا کہ میرا پرس کھالی تھا میرے اندر ودرو کی بھاونا سلگنے لگی آؤ ہم اس بارے میں وستار سے بات کریں کیونکہ جیسا سموندری آتری کہتے ہیں ہم ایک ہی ناو میں سمار ہیں بچمن میں ہم دونوں نے دھم گروہوں سے ایک ساتھ شکشہ لی تھی کسورہ وستہ میں ہم نے ساتھ ساتھ موز مستی کی بڑے ہونے پر ساتھ ساتھ ہم دونوں گہرے مطر بن گئی ہم سنتوشت لوگوں کی طرح رہتے ہیں دن رات میں ہنت کر کے اور اپنی پوری کمائی کھرچ کرنے کے باوجود ہم سنتوشت رہے ہیں اتنے سالوں میں ہم نے بہت پیسہ کمائیا پرنطو ہمیں کبھی دولت کی خوشی کا جراب یہ احساس نہیں ہوا اس کے لیے ہمیں سپنوں کا سہرہ لینا پڑتا ہے اب میرے من میں یہ ہے وچار آتا ہے کہ کیا ہم گونگی بھیڑوں جتنے مرک ہیں ہم دنیا کے سب سے امیر شہر میں رہتے ہیں یادری کہتے ہیں کہ اتنی دولت دنیا میں اور کہیں نہیں ہے ہمارے آس پاس بے شمار دولت بکھری پڑی ہے پرنطو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پیارے دوست آدھی جندگی کڑی محنت کرنے کے بعد بھی تمہارا پرس کھالی ہے اور تم مجھ سے کہتے ہو مہربانی کر کے آپ اپنے پرس میں سے دو سکھے نکال کر مجھے ادھار دے دیں میں آج رات کو سامند کی دعوت کے بعد ادھار چکا دوں گا اس کا میں کیا جواب دیتا ہوں کیا میں یہ ہے کہتا ہوں یہ ہے رہا میرا پرس جس میں سے جتنے سکھے چاہو کچھ 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 نکال لو نہیں اس کے بجائے میں یہ ہے کہتا ہوں کہ میرا پرس بھی تمہارے پرس کی طرح ہی کھالی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے ہمارے پاس دھن ٹکتہ کیوں نہیں ہے ہم سمپتی کیوں نہیں جوڑ پاتے ہیں ہم اتنا ہی کیوں کما پاتے ہیں تاکہ ہم جندہ رہ سکیں اور ہمارے بھوجن تتہا وستروں کی مول بھوت ضرورتیں ہی پوری ہو سکیں بنجر نے کہا اور اس بارے میں بھی سوچو کہ ہمارے بیٹے بھی ہمارے ہی پچینوں بر چل رہے ہیں کیا وہ اور ان کے پتر بھی اس سونے کی نگری میں ہماری ہی ترہ گریب رہیں گے کیا انہیں بھی بکری کے دودھ اور دلیے سے پیٹ بھرنا پڑے گا کوبی نے حیران ہو کر کہا بنجر ہماری دوستی کو اتنے سال ہو چکے ہیں پرنتو تم نے پہلے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کی اب تک میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا صوبہ ہوتے ہی میں کام میں جھٹ جاتا تھا اور اندیرہ ہونے تک جھٹا رہتا تھا میں نے اپنی محنت سے دنیا کے سب سے شاندار رد تیار کیے مجھے آشا تھی کہ میرے بہترین کام کو دیکھ کر دیوتا کسی دن خوش ہو ہوں گے اور مجھے امیر بننے کا آشروات دیں گے پرنتو دیوتاوں نے ایسا کبھی نہیں کیا اب مجھے یہ احساس ہو چکا ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے اس لیے میرا دل اداسہ ہے میں امیر بننا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جمین ہو مویشی ہو سندر کپڑے ہو اور پیسوں سے بھرا پرس ہو ان چیزوں کو پانے کے لیے میں ڈٹ کر محنت کرنے کو تیار ہوں ان چیزوں کو پانے کے لیے میں اپنی پوری یوگتہ اور کشمتہ سے محنت کرنے کو تیار ہوں پرنتو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری محنت کا مجھے اچت پروسکار ملے میں ایک بار پھر تم سے پوچھتا ہوں آخر کیا بات ہے دنیا میں اتنی ساری اچھی چیزیں ہیں پرنتو وہ ہمیں کیوں نہیں مل سکتی ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنی منسا ہی چیزیں خرید سکیں کوبی نے جواب دیا کاش مجھے اس سوال کا جواب پتا ہوتا میں بھی اتنا ہی اسنتوشت ہوں جتنے کی تم سنگیت بجا کر میں جتنا بھی کماتا ہوں تتکال خرچ ہو جاتا ہے میرے پریوار کو بھوکوں مرنے کی نووت نہ آئے مجھے اکثر اس کی یوزنہ بنانا پڑتی ہے میرے دل میں ایک پرول اچھا بہت سمیسے ہے میں ایک ایسا وادیہ ینتر خریدنا چاہتا ہوں جس سے میں اپنے من میں تیر رہی سنگیت کی دونوں کو سچمچ باہر نکال سکوں ایسا وادیہ ینتر خریدنے کے بعد میں اتنا بہترین سنگیت بجا سکتا ہوں جو سمرات نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا اس طرح کا وادیہ ینتر تمہارے پاس ہونا چاہیے بیبی لون میں تم سے زیادہ مدھر سنگیت کوئی نہیں بجا سکتا ہے نہ صرف سمرات بلکہ دیوتا بھی خوش ہوگے پرنتو تم اسے خرید ہوگے کیسے ہم دونوں تو سمرات کے گلاموں جتنے گریب ہیں گھنٹی کی آواز سن رہے ہو وہے دیکھو سمرات کے گلام آ گئے ہیں اس نے پسینہ پسینہ ہو رہے اندننگے بستیوں کو دیکھا جو ندی سے پانی لا رہے تھے اور سنکری سڑک پر بوز لاد کر چل رہے تھے پانچ گلام ایک ساتھ چل رہے تھے اور ہر ایک کی پیٹ پر پانی کی بھاری مشک کا بوز لادہ تھا جو آدمی سب سے آگے چل رہا تھا اس کا شریر کتنا سگٹھت ہے کوبی نے سب سے آگے گھنٹی لے کر چلنے والے ویکتی کی طرف عصارہ کیا جس کی پیٹ پر مشک نہیں تھی ساپ نظر آتا ہے کہ وہے اپنے دیس میں پرتشتیت آدمی رہا ہوگا بنجر نے سہمت ہوتے ہوئے جواب دیا ان گلاموں میں جیڑا تر لوگ ہماری طرح ہے لمبے اور گورے گلام اتری دیسوں کے ہیں ہنسمک ایسویت دکشن کے ہیں اور ناٹے بھورے گلام آس پاس کے دیسوں کے ہیں سبھی گلام ایک ساتھ ندی سے بگیچے تک اور بگیچے سے ندی تک آتے جاتے ہیں یہ لوگ دن بھر سال بھر یہی کام کرتے ہیں ان کے جیون میں سکھ نہیں ہے نئے ہی سکھ ملنے کی جرابی آشا ہے وہ بھوچے کے بستر پر سوتے ہیں گھٹیا آناس کا دلیا کھاتے ہیں بیچارے گلاموں پر ترس کھاؤ کو بھی مجھے بھی ان پر ترس آتا ہے پرنتو تمہاری باتوں سے میں سمجھ گیا ہوں کہ ہماری حالت بھی انہی جیسی ہے حالانکہ پہلے میں خود کو ستنطر مانتا تھا یہ ہے سچ ہے کو بھی حالانکہ یہ ہے وچار سکھد نہیں ہے ہم یہ ہے نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی ہر دن ہر سال گلاموں جیسے جندگی جیئیں کام کرنا کام کرنا اور کام کرنا اور اس کے بعد بھی کوئی پرگتی کوئی ترقیم نہیں ہونا کو بھی نے پوچھا کیا ہم یہ ہے پتہ نہیں لگا سکتے کہ امیر لوگ امیر کیسے بنتے ہیں اس کے بعد شاید ہم بھی اسی طریقے پر چل کر امیر بن سکیں اگر کوئی وقتی دولت کا رہشہ جانتا ہو اور وہے ہمیں بتا دے تو شاید ہم بھی اس رہشے کو سیکھ سکتے ہیں بنجر نے سوچتے ہوئے جواب دیا کوبی نے سجھاؤ دیا آج ہی مجھے اپنا پورانا مطر ارکاد دکھا تھا وہے اپنے سنیرے رت پر سوار تھا اس نے مجھے دیکھ کر اندیکھا نہیں کیا جس طرح باقی امیر لوگ کرتے ہیں اس کے بضائے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف ہلایا تاکہ سب لوگ یہ دیکھ لیں کہ وہے سنگیتکار کوبی کا مسکرہ کر عویوادن کر رہا ہے بنجر نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ آرکاد بیویلون کا سب سے امیر آدمی ہے کوبی نے جواب دیا اتنا امیر کی سمراد بھی کھا جانے کے لیے سمیہ سمیہ پر اس کی مدد لیتا رہتا ہے بنجر بیچ میں بول پڑا اتنا امیر اگر وہے مجھے کہیں رات میں اندھیرے میں مل جائے تو مجھے ڈر ہے کہ میرا ہاتھ اس کے موٹے پرس پر نہ چلا جائے کوبی نے جڑکتے ہوئے کہا بکواس انسان کی دولت اس کے پرس میں نہیں ہوتی اگر پرس میں لگاتار دھنے آئے تو موٹے سے موٹا پرس بھی جلدی ہی کھالی ہو جائے گا آرکاد کی آمدنی اتنی زیادہ ہے کہ وہے کتنا بھی دل کھول کر آمدنی ہی تو سب سے بڑی بات ہے بنجر بولا میں چاہتا ہوں کہ میرے پرس میں بھی آمدنی آتی رہے بھلے ہی میں دیوار پر بیٹھا رہوں یا دور دیسوں کی یادرہ کرنے چلا جاؤں اکرم کو معلوم تھا کہ آمدنی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہے میرے جیسے مند بودھی ویکتی کو یہ بات سبسٹتہ سے سمجھا سکتا ہے کوبی نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے پتر نوماجر کو یہ گیان دیا تھا اس کے بعد نوماجر نینیوہ گیا اور اپنے پتا کی ساہتہ کے بنا ہی بہت امیر بن گیا کوبی تم نے ایک بہت بہترین ویچار دیا ہے بنجر کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی چمکنے لگی اچھے مطر کی سمجھداری بھری صلاح مفت میں ملتی ہے اور ارکاد ہمیشہ ہمارا اچھا مطر رہا ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمارے پرس کھالی ہے ہماری گریبی اب ہمیں نہیں روک سکتی ہے ہم سونے کی نگری میں گریبوں کی طرح رہتے رہتے تنگ آ چکے ہیں ہم امیر بننا چاہتے ہیں آؤ ارکاد کے پاس چل کر اس سے یہ سیکھیں کہ ہم اپنے آمدنی اور دولت کیسے بڑھا سکتے ہیں تم نے میرے دل کی بات کہہ دی تمہاری باتوں سے میرے مند میں ایک نیا ویچار آیا ہے اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ہم کبھی بھی امیر کیوں نہیں بن پائے سچ تو یہ ہے کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی امیر بننا ہی نہیں چاہا تمہارا لکشہ یہ ہے تھا کہ تم بیبلون کے سب سے مضبوط رت بناوگے اور تم لگن سے اس دیسہ میں محنت کر رہے تھے تم نے اپنے سروس ریسٹ پریاس اس لکشہ کو سمرپت کر دیئے اس لئے تم اس کام میں سفل ہوئے میرا لکشہ بہترین سنگیتکار بننا تھا اور میں نے اس دیسہ میں محنت کی انتتہ ہے میں اپنے لکشہ تک پہنچنے میں سفل ہوا جن لکشوں کی دیسہ میں ہم نے محنت کی ان تک پہنچنے میں ہمیں سفلتا ملی دیوتاؤں کو اس تیتے میں یوں ہی چلنے میں کوئی دکت نہیں ہے بہرحال اب ہمیں اوگتے سورج کی کرن دکھ رہی ہے یہ ہے ہمیں آمنتریت کر رہی ہے کہ ہم امیر بننے کا طریقہ سیکھیں اگر ہم امیر بننے کا طریقہ سیکھ لیں گے تو ہماری ساری اچھائیں چھٹکی بجاتے ہی پوری ہو جائیں گی بنجر نے اگرہ کیا ہم آج ہی ارکاد کے پاس چلتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے بچپن کے اس دوست کو بھی لے چلیں گے جس کا حال بھی ہماری طرح ہی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ارکاد کے گیان کا لاب اٹھائیں بنجر تم ہمیشہ اپنے مطروں کا بہت خیال رکھتے ہو اس لیے تمہارے اتنے سارے مطر ہیں تم جیسا کہتے ہو ہم ویسا ہی کریں گے ہم آج ہی چلیں گے اور اپنے بچپن کے مطروں کو بھی لے چلیں گے دھنیوات ہنڈی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے دو بیویلون کا سب سے امیر آدمی پراشن بیویلون میں کبھی ارکاد نام کا بہت امیر آدمی رہتا تھا اس کی اپار دولت کے چرچے دور دور تک فیلے تھے اس کے علاوہ اس کی ادارتہ بھی مشہور تھی وہے دل کھول کر دان دیتا تھا اور پروپکار کے کام کرتا تھا وہے اپنے پریوار کے پرتی ادار تھا اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرتا تھا پھر بھی ہر سال وہے جتنا خرچ کرتا تھا اس کی دولت اس سے زیادہ تیجی سے بڑھ جاتی تھی اس کے بچپن کے مطروں نے ایک دن اس کے پاس آ کر کہا ارکاد تم ہم سے زیادہ خوش کشمت ہو تم بیویلون کے سب سے امیر آدمی بن گئے ہو جبکہ ہم مشکل سے گزارہ کر پا رہے ہیں تم بہترین کپڑے پہنتے ہو اور بہترین بوزن کا آنند لے سکتے ہو جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے پریوار کو بھرپیڑ بوزن اور تن ڈکنے کو کپڑا مل جائے تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے پرنتو کبھی ہم ایک جیسے پرنتو کبھی ہم ایک جیسے تھے ہمیں ایک ہی ادھیاپک نے پڑھایا ہے ہم ایک ساتھ کھیلے ہیں پڑھایا کھیل میں تم ہم سے آگے نہیں تھے اور اس کے بعد بھی کئی سال تک تمہاری حالت ہم سے بہتر نہیں تھی جہاں تک ہم جانتے ہیں تم نے ہم سے زیادہ کڑی محنت بھی نہیں کی پھر ایسا کیوں ہے کہ قسمت تم پر مہربان ہو گئی اور اس نے تمہیں جندگی کی ساری خوشیاں دے دی جبکہ اس نے ہمیں نظر انداز کر دیا حالانکہ ہم بھی تمہارے ہی جتنے حق دار تھے اس پر ارکار نے کہا اگر تم لوگوں کو پیسے کی دکت آ رہی ہے تو اس کا کارن یہ ہے کہ یا تو تم دولت اکٹھی کرنے کے نیموں کو نہیں جان پائے ہو یا پھر تم اس کا پالن نہیں کرتے ہو قسمت ایک ایسی دشت دیوی ہے جو کسی کا وستائی روپ سے بھلا نہیں کرتی ہے جس پر بھی یہ بنا محنت کے دھنکی برسات کر دیتی ہے وہے لگ بگ ہمیشہ برباد ہو جاتا ہے اس کی مہربانی کے بعد انسان بے تہاشا کھرچ کرنے لگتا ہے اور کچھ ہی سمیے میں ساری دولت گواں بہتا ہے دولت تو چلی جاتی ہے پرانتو اس کے اندر بہت سی اچھاؤں کی بھوک باقی رہ جاتی ہے جنہیں سنتوشت کرنے کا اب اس کے پاس سادن نہیں ہے جن لوگوں پر قسمت مہربان ہوتی ہے ان میں سے کئی کنزوس بن جاتے ہیں اور اپنی دولت کو سیند کر رکھتے ہیں وہے کھرچ کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہے جانتے ہیں کہ اگر ان کی دولت چلی گئی تو اس کے بعد ان میں دولت کمانے کی یوگیتہ نہیں ہے اس کے علاوہ انہیں چاروں اور ڈاکوں کا ڈربی ستاتا ہے اس طرح ان کی جندگی کھوکلی اور کشتکاری ہو جاتی ہے شاید اے سے لوگ بھی ہوں گے جو محنت کے بینا کمائی دولت کو لے کر اسے بڑھا لیں اور سکھی ناغری کے روپ میں جیون جیئے پرنتو اے سے لوگ بہت کم ہوں گے میں نے آج تک اے سے کسی وقتی کو نہیں دیکھا ہے حالانکہ میں نے اس بارے میں کئی افوائیں ضرور سنی ہے اگر تم لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہو تو اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کے بارے میں سوچو جنہیں وراثت میں اچانک دولت ملی تھی کیا ایسا ہی نہیں ہوتا ہے اکراد کے مطروں نے سوکار کیا کہ جن لوگوں کو وراثت میں دولت ملی تھی ان کے بارے میں یہ سچ تھا پرنتو مطروں نے ارکاد سے کہا کہ وہ اپنی دولتمند بننے کی کہانی وستار سے بتائی اس کے جواب میں ارکاد بولا اپنی جوانی میں میں نے اپنے چاروں طرف سکھ اور سنتوشتی دینے والی بہت سی اچھی چیزیں دیکھی اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا کہ دولت ان سو کی شکتی کو بڑھا دیتی ہے دولت میں شکتی ہوتی ہے دولت ہو تو بہت سی چیزیں سمبھو ہے آپ اپنے گھر کو سب سے مہنگے سامان سے سجا سکتے ہیں آپ دور دیسوں کی یاترہ کر سکتے ہیں آپ دور کے دیسوں کے جائکے دار وینجنوں کا سواد چک سکتے ہیں آپ سونار اور جہوری سے آبوشن خرید سکتے ہیں آپ ایشور کے بھوی مندر بنوا سکتے ہیں آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انیک ایسے کام کر سکتے ہیں جن سے اندریوں کا آنند تتہ آتما کو سکھ ملے اور جب مجھے ان سب باتوں کا احساس ہوا تو میں نے یہ سنکلپ کیا کہ میں جندگی کی تمام اچھی چیزیں حاصل کر کے رہوں گا میں ان لوگوں جیسا نہیں بنوں گا جو دور کھڑے رہتے ہیں اور سکھی لوگوں سے ارشا کرتے ہیں میں سستے کپڑوں سے سنتوشت نہیں رہوں گا جن میں لوگ سمان جنگ دکھنے کی کوسس کرتے ہیں میں گریب آدمی کی جندگی سے سنتوشت نہیں رہوں گا اس کے ویگریت میں بہترین چیزوں کے اس جسن میں خود کو ایک سمانی تتیتھی پاؤں گا جیسا تم لوگ جانتے ہو میرے پتا ایک چھوٹے بیاپاری تھے اور ہمارا پریبار بڑا تھا اس لیے مجھے ویراثت میں کچھ ملنے کی جرہ بھی امید نہیں تھی جیسا تم لوگوں نے کہا مجھ میں تیور بودھی یا ویسے سیوگیتہ بھی نہیں تھی اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں اپنی اچھا پوری کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے سمیں اور گیان کی چلورت ہے جہاں تک سمیں کا سوال ہے یہ سب کے پاس پرچورتہ میں ہوتا ہے تم سب کے پاس دولتمند مننے کے لیے کافی سمیں تھا جسے تم نے برباد کر دیا تم لوگوں کے انسار تمہارے پاس سمپتی کے نام پر صرف تمہارے پریوار ہیں جو سچمچ گرو کرنے لائک ہیں گیان کا سوال ہے تمہیں یاد ہوگا ہمارے بدھیمان ادھیاپک نے ہم سب کو یہ بتایا تھا کہ گیان دو طرح کا ہوتا ہے ایک طرح کا گیان وہ ہے جو ہم سیکھتے اور جانتے ہیں اور دوسری طرح کا گیان یہ پرشکشن ہے کہ ہم اس چیز کا پتہ کیسے لگائیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں اس لیے میں نے یہ پتہ لگانے کا فیصلہ کیا کہ دولت کا سنگرہ کیسے کیا جا سکتا ہے میں نے یہ سنکلپ کیا کہ اس کا طریقہ معلوم ہوتے ہی میں دولت کا سنگرہ کرنے میں چھوٹ جاؤں گا اور اس کام کو اچھی طرح کروں گا سمجھداری اسی میں ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تب تک جندگی کا آنند لیں کیونکہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں پریابت دکھ ملیں گے مجھے ریکورڈ روم میں نکل نویش کا کام مل گیا میں ہر دن کئی گھنٹوں تک مٹی کے ٹیبلیٹس پر محنت سے لکھتا رہا مہینوں محنت کرنے کے باوجود میں دولت کے نام پر کچھ بھی اکٹھا نہیں کر پایا بھوچند کپڑے دیوتاؤں کے پراشتشت اور نیزانے کی تنی چیزوں پر میری ساری کمائی کھرچ ہو جاتی تھی لیکن اس کے باوجود میرا سنکلپ کم نہیں ہوا پھر ایک دن شاوکار الگے میس سٹی ماسٹر کے گھر آئے انہوں نے نوے نیم کی نکل مانگی اور مجھ سے کہا مجھے یہ دو دن میں چاہیے اور اگر یہ کام اس سمیہ تک پورا ہو گیا تو میں تمہیں تامبے کے دو سکھے دوں گا میں نے محنت کی پرنتو وہیں نیم لمبا تھا اور جب الگے میش آئے تو کام ادھورہ پڑا تھا وہ ناراج ہو کر بولے کہ اگر میں ان کا گلام ہوتا تو وہ میری کھال ادھر لیتے بہرحال میں جانتا تھا کہ سٹی ماسٹر انہیں مجھبر ہاتھ نہیں اٹھانے دیں گے اس لیے مجھے اس بات کا ڈر نہیں تھا میں نے ان سے کہا الگے میش آپ بہت امیر آدمی ہے مجھے بتائیں کہ میں بھی امیر کیسے بن سکتا ہوں اگر آپ ایسا کرنے کا وائدہ کریں تو میں ساری رات مردہ پتر لکھوں گا اور سورج اگنے تک آپ کا کام پورا ہو جائے گا وہ میری طرف دیکھ کر مسکر آئے اور بولے تم بہت ہی دوساسی ہو پرنتو مجھے یہ سودا منجور ہے میں پوری رات لکھتا رہا حالانکہ میری کمر میں درد ہو رہا تھا تیل کی بدبو سے میرا سر گھوم رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا رہا تھا لیکن جب وہ صبح آئے تو نیم کی پوری نکل تیار ہو چکی تھی پھر میں نے ان سے کہا اب آپ اپنا وائدہ پورا کریں وہ دیالوتا سے بولے تم نے سودے کا اپنے طرف والا حصہ پورا کر لیا ہے بیٹے اور میں اپنا حصہ پورا کرنے کے لئے تیار ہوں میں تمہیں وے سب باتیں بتاؤں گا جو تم جاننا چاہتے ہو کیونکہ میں بڑا ہو رہا ہوں اور بڑے لوگوں کو مو چلانا اچھا لگتا ہے جب یو وقت بڑے لوگوں کے پاس سلا لینے جاتے ہیں تو انہیں انوہو سے حاصل گیان ملتا ہے پرنتو اکثر یوو کی اہمان لیتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے پاس جو گیان ہے وہے گجرے جمانے کا گیان ہے اور ورطمان میں اس سے کوئی لاب نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ اس گیان کا لاب نہیں اٹھاتے ہیں مگر ایک بات ہمیسا یاد رکھنا آج جو سورج چمک رہا ہے وہے وہی سورج ہے جو تمہارے پتا کے جمانے میں چمکتا تھا اور یہ سورج تب بھی چمکتا رہے گا جب تمہارے ناتی پوتے اس دنیا سے چلے جائیں گے انہوں نے آگے کہا یوکوں کے وچار ان دھوم کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو اکثر آسمان کو چمکدار بنا دیتے ہیں جبکہ بڑھاپے کا گیان ستاروں کی طرح ہوتا ہے جن کی چمک میں کوئی فرق نہیں آتا ہے اس لئے سموندری یادرہ کرنے والے لوگ ستاروں کے آدھار پر اپنی دیسانی دھاریت کرتے ہیں دھوم کتوں کے آدھار پر نہیں میرے شبدوں کو اچھی طرح سے گانٹ ماند لو کیونکہ اگر تم میری باتوں میں چھپی سچائی کو سمجھ نہیں پاؤگے تو تمہیں لگے گا کہ تمہاری رات بھر کی محنت بیکار چلی گئی پھر انہوں نے اپنی موٹی بوہوں کے نیچے سے مجھ بر تیکھی نگاہ ڈالی اس کے بعد بھی دھیمے پرنتو ششک لہجے میں بولے میں دولت کی رہا پر تب پہنچا جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی کمائی کا ایک حصہ خود رکھوں گا اگر تم بھی ایسا ہی کرو تو تم بھی دولت کی رہا پر پہن جاؤگے پھر وہ میری طرف پہنی نگاہ سے دیکھتے رہے پر بولے کچھ نہیں میں نے پوچھا بس اتنا ہی انہوں نے جواب دیا بھیڑ چرانے والے کی سور کو ساہوکار میں بدلنے کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا میں نے پوچھا پرنتو میں جتنا کماتا ہوں وہے سب میں ہی تو رکھتا ہوں کیا یہ سچ نہیں ہے انہوں نے کہا بلکل نہیں ہے کیا تم درجی کو پیسے نہیں دیتے ہو کیا تم موچی کو پیسے نہیں دیتے ہو کیا تم بوزن پر خرچ نہیں کرتے ہو کیا تم بیبلون میں بینا خرچ کیے جندہ رہ سکتے ہو تمہاری پچھلے مہینے کی کمائی کہاں ہے اور پچھلے سال کی کمائی بھی مرک تم باقی سب کو پیسے دیتے ہو پرنتو خود کو نہیں دیتے ہو بیوکو تم اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے محنت کرتے ہو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ تم گولام بن جاؤ اور مالک تمہاری محنت کے بدلے میں تمہیں کھانے تتہ پہنے کو دے دے اگر تم اپنی کمائی کا دسویں حصہ اپنے پاس رکھو گے تو تمہارے پاس دس سال میں کتنی دولت جمع ہو جائے گی میرا کنید ٹھیک تھاک تھا اس لیے میں نے تطکال جواب دیا میری ایک سال کی آمدنی کے برابر وہے بولے تمہاری بات آدھی سچ ہے دیکھو تم جو بھی سورن مدرہ بچاتے ہو وہے تمہاری گولام بن کر تمہارے لیے کام کرتی ہے یہ سورن مدرہ جتنے بھی تامبے کے سکے کماتی ہے وہے سب اس کی سنتانے ہیں اور وہے بھی تمہارے لیے دھن کما سکتے ہیں اگر تم دولتمند بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی بچت کا نبیش کرنا چاہیے تاکہ تمہاری بچت اور اس کی سنتانے دھن کمائیں اور تمہیں تمہاری منچہ ہی دولت پردان کریں انہوں نے آگے کہا تمہیں شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ میں تمہاری رات بھر کی محنت کے بدلے میں تمہیں غلط صلاح دے رہا ہوں پر انتو یقین کرو میں تمہیں ہزار گناہ زیادہ بگتان کر رہا ہوں بس ارتے تم میں میری باتوں کے پیچھے چھپی سچائی کو سمجھنے کی بدھی ہو اپنی کمائی کا ایک حصہ خود رکھو چاہے تمہاری کمائی کتنی ہی کیوں نہ ہو تمہیں اس کے دسویں حصے یعنی دس پرتیسط سے کم نہیں بچانا چاہیے تم اس سے جتنا زیادہ بچا سکتے ہو بچالو سب سے پہلے خود کو بگتان کرو بچی ہوئی کمائی میں اپنا کھرچ چلاو درجی اور موچی سے اتنا سامان مت کری دو کہ تم اپنی بچی ہوئی آمدنی میں سے اس کا بگتان نہیں کر پاؤ اس کے علاوہ تمہیں بچی ہوئی کمائی میں سے ہی بھوجن پروپکار اور ایسور کے پریشت کے لیے بھی کھرچ کرنا ہوگا پیڑ کی طرح ہی دولت بھی ایک چھوٹے سے بیج سے اگتی ہے تمہارے دوارہ بچایا گیا تامبے کا پہلا سکھا وہ ہے بیج ہے جس سے تمہاری دولت کا پیڑ اگے گا جتنی جلدی تم یہ بیج بود ہوگے پیڑ اتنی ہی جلدی اگے گا تم جتنی نشٹہ اور نیرنترتہ سے اس پیڑ میں اپنی بچت کا پانی سنچ ہوگے اتنی ہی جلدی تم اس کی چھاؤں کے نیچے آرام کر سکوگے یہ ہے کہہ کر انہوں نے اپنے مردہ پتر اٹھائے اور چلے گئے میں نے ان کی صلاح پر کافی سمیہ تک ویچار کیا اور وہ مجھے ترک پون لگی اس لیے میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا جب بھی میں کچھ کماتا تھا تو تامبے کے دس چکوں میں سے ایک نکال کر الگ رکھ دیتا تھا اور عجیب بات یہ ہے تھی کہ مجھے کھر چلانے میں پہلے سے زیادہ دکت نہیں ہوئی مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا اور میں اپنی آمدنی کے دسویں حصے کے بینہ ہی گزارا کرنے لگا دھیرے دھیرے میری بچت کا کار بڑھنے لگا اپنی بڑھتی بچت کو دیکھ کر میرا من للچاتا تھا کہ میں اسے خرچ کر کے ویپاریوں سے اچھی اچھی چیچیں خرید لوں جو اونٹوں اور جہاجوں سے فینیسینس کے دیش سے آتی ہے پرنتو میں نے سمجھداری سے کام لیا اور ایسا نہیں کیا ایک سال بعد الگیمش دوبارہ آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹے تم نے پچھلی سال جتنا کم آیا ہے کیا تم نے اس کا کم سے کم دسویں حصہ اپنے لئے بچایا ہے میں نے گروہ سے جواب دیا ہاں میں نے ایسا ہی کیا ہے انہوں نے مسکر آ کر کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے اور تم نے اس پیسے کا کیا کیا میں نے اسے اینٹ بنانے والے ازمر کو دے دیا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہے دور دیسوں کی یاترہ کرنے جا رہا ہے اور وہے ٹائر سے میرے لئے فینش انیا کے دلو رتن خرید لائے گا اس کے لوٹنے کے بعد ہم ان رتنوں کو جیدہ قیمت پر بیچ کر منافع کمائیں گے اور منافع کو آپس میں بانٹ لیں گے وہ گرہ کر بولے ہر مرک اپنی ہی گلتی سے سکھتا ہے پرنتو تم نے رتنوں کے بارے میں اینٹ بنانے والے پر بھروشہ کیوں کیا کیا تم بریڈ بنانے والے سے جوتیس کی بہوشہ وانی پوستے ہو نہیں اگر تم میں جرابی بھوتی ہے تو تم اس کے لئے جوتیسی کے پاس جاتے ہو تمہاری پوری بچتب چلی گئی ہے بیٹے تم نے اپنی دولت کے پیڑ کو جڑ سے اکھار دیا ہے پرنتو تم اسے دوبارہ بوسکتے ہو دوبارہ کوشش کرو اور اگلی بار اگر تمہیں رتنوں کے بارے میں سلا کی ضرورت ہو تو جہوری کے پاس جانا اگر تمہیں بھیڑوں کے بارے میں سچائی جاننا ہو تو گڑریے کے پاس جانا سلا ایک ایسی چیز ہے جسے لوگ مفت میں بانتے ہیں پرنتو اس بارے میں سترک رہنے کی ضرورت ہے وہی سلا مانو جو ماننے یوگیہ ہو جو ویکتی اپنی بچت کے بارے میں انوبہوہین ویکتیوں سے سلا لیتا ہے وہ ہے غلط سلا کے کارن اپنی بچت کوا دیتا ہے اتنا کہہ کروے چلے گئے اور جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا کیونکہ بدماج فینیشین نے ازمر کو رتنوں کی طرح دکھنے والے کانچ کے سستے ٹکڑے پکڑا دیئے پرنتو جیسا الگے مش نے مجھ سے کہا تھا میں نے دوبارہ اپنی کمائی کا دسویں حصہ بچایا اب میری بچت کرنے کی عادت پڑ چکی تھی اس لئے یہ کام مشکل نہیں تھا ایک سال بعد الگے مش پھر سے نکل نویشوں کے کمرے میں آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے ہمارے پچھلی ملاقات کے بعد تم نے کتنی ترقی کر لی ہے میں نے جواب دیا میں نے خود کو بکتان کیا ہے اور اپنی آمدنی کا دسویں حصہ بچایا ہے میں نے اپنی بچت ڈھال بنانے والے آگر کو کانسہ کھردنے کے لیے دے دی ہے وہے مجھے ہر چوتھے مہینے بیاز دیتا ہے یہ ہے تم نے اچھا کیا پرنتو یہ ہے تو بتاؤ تم اس بیاز کا کیا کرتے ہو میں اس سے بہترین جسن مناتا ہوں میں شہد بہترین شراب اور کیک کا لطھ اٹھاتا ہوں میں نے ایک لال جیکٹ بھی خرید لی ہے اور جلدی ہی میں سواری کرنے کے لیے ایک کھچر بھی خریدنے والا ہوں اس پر الگمش ہاں سے تم اپنی بچت کی سنتانوں کو کھا رہے ہو پھر تم یہ ہے امید کیسے کر سکتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کام کریں گی اور پھر ان کی سنتانیں کیسے ہوں گی جو تمہارے لیے کام کر سکیں سب سے پہلے سکھوں کے گلاموں کی سینہ بناو اس کے بعد تم بنا پستائے بہترین جسن منا سکتے ہو اتنا کہہ کروے چلے گئے اس کے بعد میں نے انہیں دو سال بعد دیکھا بڑھاپے کے کارن ان کے چہرے پر چھوڑیاں پڑ چکی تھی اور ان کے کندے جھک گئے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا ارکاد کیا تمہیں وحدولت مل چکی ہے جس کا تم نے سپنا دیکھا تھا میں نے جواب دیا اتنی تو نہیں ملی جتنی میں چاہتا تھا پرنتو میرے پاس کچھ سمپتی جمع ہو گئی ہے یہ سمپتی بیاز کماتی ہے تتہا اس کا بیاز اور بیاز کماتا ہے اور کیا تم اب بھی اینٹ بنانے والوں سے سلا لیتے ہو میں نے جواب میں کہا اینٹوں کے بارے میں وہ اچھی سلا دیتے ہیں یہ سن کر وہ بولے ارکاد تم نے میرے سبق اچھی طرح سے سیکھ لیے ہے پہلے تو تم نے یہ سیکھا کہ اپنی آمدنی سے کم میں اپنا خرچ کیسے چلایا جائے پھر تم نے ان لوگوں سے سلا لینا سیکھا جو اس کشتر کا انوہو اور گیان رکھتے ہوں اور انت میں تم نے یہ سیکھا کہ دھن سے اپنے لیے کیسے کام کروایا جاتا ہے تم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ دھن کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے اسے اپنے پاس کیسے رکھا جاتا ہے اور اس کا پریوگ کیسے کیا جاتا ہے اس لیے تم جمعیداری کا پتھ سنبھالنے کے یوگیا بن چکے ہو میں اب بوڑا ہو چکا ہوں میرے پتر ہمیشہ خرچ کرنے کی یوجنائے بناتے رہتے ہیں اور کمانے کے بارے میں جرابی نہیں سوچتے ہیں میری جائیدار بہت فیلی ہوئی ہے اور میں اسے نہیں سنبھال سکتا ہوں کیونکہ اب میں بوڑا ہو چکا ہوں اگر تم نپر جا کر میری جائیدار سنبھال لو تو میں تمہیں اپنا پارٹنر بنا لوں گا اس طرح میں نے نپر جا کر اس کی جائیدار سنبھال لی جو کافی بڑی تھی کیونکہ مجھ میں پرول مہتو کا انکشہ تھی اور میں نے تین نیموں میں نپنتہ حاصل کر لی تھی اس لیے میں نے اس کی جائیدار کے لاب کو بہت بڑھا دیا پرینام یہ ہے ہوا کہ میرے پاس کافی پیسہ آ گیا اور جب الگے مش اس دنیا سے چلے گئی تو مجھے ان کی وسیعت کے مطابق ان کی جائیدار کا کچھ حصہ بھی مل گیا ارکاد نے جب اپنی کہانی ختم کی تو ایک مطر نے کہا تم سچمچ خوش کشمت تھے کی الگے مش نے تمہیں اپنا وارش منایا میں صرف اس معاملے میں خوش کشمت تھا کہ ان سے ملنے سے پہلے میرے من میں دولت مند بننے کی اچھا تھی کیا چار سال تک اپنی آمدنی کا دسویں حصہ بچا کر یہ حصابت نہیں کیا تھا کی مجھ میں اپنے لکشہ تک پہنچنے کی لگن تھی کیا آپ اس سفل مچوارے کو خوش کشمت کہیں گے جس نے برسوں تک مسئلیوں کی عادتوں کا دھین کیا ہے تاکہ وہے ہر بدلتی ہوا کے ساتھ ان پر اپنا جال پھینک سکے آو سر ایک گھمنڈی دیوتا ہے جو ان لوگوں پر سمیں برباد نہیں کرتا جو تیار نئے ہوں ایک اور مطر بولا آپ میں اتنی درد اچھا سکتی تھی کہ آپ پہلے سال کی بزت ڈوپنے کے بعد بھی یہ کام کرتے رہے اس معاملے میں آپ ایسا دارن ہیں ارکاد نے کہا اچھا سکتی بکواس کیا تمہیں لگتا ہے کہ اچھا سکتی منوشیہ کو وہے بوز اٹھانے کی شکتی دے سکتی ہے جو اونٹ نہیں اٹھا سکتا کیا اچھا سکتی منوشیہ کو وہے بھاری بیل گاڑی کھینچنے کی شکتی دے سکتی ہے جسے بیل نہیں ہلا سکتے اچھا سکتی اور کچھ نہیں بلکہ وہے کام کرنے کا درد سنکھلپ ہے جسے پورا کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے اگر میں نے کوئی کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو چاہے وہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہیں ہو میں اسے پورا کرتا ہوں ورنہ مجھ میں مہتوپون کام کرنے کے لیے آتم وشواس کیسے آئے گا اگر میں خود سے یہ کہوں شہر جانے والے پل کو پار کرتے سمیں میں سو دن تک ہر دن سڑک سے ایک کنکڑ اٹھا کر ندی میں ڈالوں گا تو میں ایسا ہر دن کروں گا اگر ساتھویں دن پل پار کرتے سمیں میں کنکڑ ڈالنا بھول جاؤں تو میں لوٹ کر یہ نہیں کہوں گا کل میں دو کنکڑ ڈال دوں گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں میں دوبارہ پل تک جاؤں گا اور کنکڑ ڈالوں گا نہیں ہی بیسویں دن میں خود سے یہ کہوں گا ارکاد یہ بیکار کا کام ہے ہر دن ایک کنکڑ ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا اس سے اچھا تو یہ ہے کہ مٹھی بھر کنکڑ اٹھا کر ندی میں ایک ساتھ ڈال دو اور اس جنجڑ کو ختم کرو نہیں میں ایسا نہیں کہوں گا میں ایسا نہیں کروں گا جب میں کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو میں اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہوں اس لیے میں اس بات کا دھیان رکھتا ہوں کہ میں کٹھن اور اے بیابارک کام شروع نہ کروں کیونکہ مجھے فرصت میں رہنا اور آرام کرنا پسند ہے پھر ایک مطر اور بولا آپ کی باتیں ترک پونھ ہیں اور اگر یہ سچ ہے تو یہ ہے کام بہت آسان ہے اگر سب لوگ ایسا ہی کرنے لگیں تو پھر دولت اس آدھ سے اس آدھ تک کیسے پہنچ پائے گی ارکاد نے جواب دیا جہاں بھی منوشیہ سرم کرتے ہیں وہاں دولت بڑھتی ہے اگر کوئی امیر آدمی ایک نیا محل بناتا ہے تو کیا اس کا خرچ کیا ہوا پیسہ گائب ہو جاتا ہے نہیں ایٹ والے کو اس کا ایک حصہ ملتا ہے مزدوروں کو اس کا ایک حصہ ملتا ہے کاریگر کو ایک حصہ ملتا ہے جو بھی اس محل کو بنانے میں محنت کرتا ہے اسے اس دھن میں سے حصہ ملتا ہے اور جب محل بن کر تیار ہو جاتا ہے تو کیا یہ ہے اس کی لاغت جتنا ملیوان نہیں ہوتا ہے کیا محل بننے کے کارن اس بھومی کا ملی نہیں بڑھ جاتا ہے جس پر وہے بنا ہو اور کیا محل بننے کے کارن اس کے آس پاس والی بھومی کی قیمت نہیں بڑھ جاتی ہے دولت جادوی طریقے سے بڑھتی ہے کوئی بھی وقتی اس کی سیما کی بوشیہ وانی نہیں کر سکتا فینیشینز کے سموندری جہاز دوسرے دیسوں کے ویاپار سے جو دھن کما کر لاتے ہیں کیا اس دھن سے ویران سموندری تٹوں پر بڑے شہر نہیں بنا دیئے ہیں ایک اور مطر نے پوچھا تو پھر آپ ہمیں امیر بننے کے لیے کیا کرنے کی صلاح دیتے ہیں ہمارے بہت سال برباد ہو چکے ہیں ہماری جوانی چلی گئی ہے اور ہمارے پاس بچت کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے میں صلاح دیتا ہوں کہ آپ الگے مسکی سمجھداری سے سیکھ لیں اور خود سے کہیں میں جتنا کماؤں گا اس کا ایک حصہ خود رکھوں گا اس واقعہ کو صوبہ اڑتے سمیں دھو رائیں اسے دوپیر میں دھو رائیں اسے رات میں دھو رائیں اسے ہر دن ہر گھنٹے دھو رائیں آپ خود سے تب تک یہ کہتے رہیں جب تک کی یہ شب آسمان میں آگ کے اکشروں کی طرح ساف نظر نہ آنے لگے اپنے من پر اس ویچار کی مہر لگا لیں اپنے مستسک میں اس ویچار کو بھر لیں پھر آمدنی کا جتنا حصہ ترک سنگت لگتا ہو اتنا بچائیں آپ کی یہ بچت آپ کی آمدنی کے دسویں حصے یعنی دس پرتیسط سے کم نہیں ہونا چاہیے پھر اس حصے کو الگ رکھ دیں اگر آوشک ہو تو اپنے باقی خرچ کم کر دیں پرنتو سب سے پہلے دسویں حصے کو الگ رکھ دیں جلدی ہی آپ خود کو ایک ایسے خزانے کا سوامی پائیں گے جس پر صرف آپ کا حق ہوگا اس سے آپ کو بہت سکھ ملے گا جب آپ کا خزانہ بڑھے گا تو اس سے آپ کو پریڑ نہ ملے گی جندگی کا ایک نیا آنند آپ کو رومانچت کرے گا پھر آپ زیادہ کمانے کے لیے زیادہ کوشش کریں گے کیونکہ آپ کی آمدنی جتنی بڑھے گی آپ کی بچت بھی اتنی ہی بڑھے گی اس کے بعد اپنے خزانے سے اپنے لیے کام کروانا سیکھیں اسے اپنا گلام بنائیں اس کی سنتانوں اور اس کی سنتانوں کی سنتانوں سے اپنے لیے کام کروائیں بھوشے کی آمدنی سنشت کر لیں بوڑے لوگوں کو دیکھیں اور یہ ہے یاد رکھیں کہ کسی دن آپ کی گنتی بھی انہی لوگوں میں ہوگی اس لیے اپنے خزانے کا نویس بہت ساودانی سے کریں تاکہ آپ اسے گوانے دیں بدلے میں بہت زیادہ منافع وہے دھوکے بعد جلپری ہے جو اپنے مدھر گیت سے اے ساودان ویکتی کو موہد کر کے چٹانوں کی عورہ کرشت کرتی ہے جہاں وہے نقصان اور پرشت آپ کی چٹانوں سے ٹکرا کر دھست ہو جاتا ہے اس بات کی ویوستہ بھی کر لیں کہ اگر دیوتا آپ کو اپنے پاس بولا لیں تو آپ کے پریوار پر آرثک سنکٹ نہیں آئے سمیہ سمیہ پر بیمے کا تھوڑا بھوکٹان کرنے سے اے سی سرکشت ویوستہ کرنا سمبھو ہے اس لیے سمجھدار ویکتی اے سی سمجھداری پورن اوڈیسیا کے لیے دھن خرچ کرنے میں دیر نہیں کرتا ہے بدھیمان لوگوں سے سلا لیں دھن سمبندی کام کرنے والے لوگوں سے سلا لیں وہے آپ کو اس طرح کی گلتی سے بچا لیں گے جو میں نے اپنے دھن کی اینٹ بنانے والے اجمر کے حوالے کرتے سمیہ کی تھی کم پرنتو سرکشت لاب جو کھم لینے سے بہتر ہے جب تک آپ اس دنیا میں ہیں اس کا آنند لیں اپنے کشمتہ سے زیادہ محنت نہ کریں بہت زیادہ دھن بچانے کی کوشش بھی نہ کریں اگر آپ اپنی آمدنی کی دسویں حصے کو آرام سے بچا سکتے ہیں تو اتنا بچا کر ہی سنتوشت رہیں اس کے علاوہ اپنی آمدنی کے حصے جندگی گوچاریں بہت زیادہ کنجوس نہ بنیں نئے ہی کھرچ کرنے سے ڈریں جندگی بہت اچھی ہے اور جندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا آنند لیا جانا چاہیے ارکاد کے مطروں نے اسے دھنیاوا دے کر اس سے ویدہ لی لوڑتے سمیہ کچھ مطر تو خاموس تھے کیونکہ ان میں کلپنا شکتی نہیں تھی اور وہ ارکاد کی باتوں کا پورا مطلب نہیں سمجھ پائے تھے کچھ حالوچ نہ کر رہے تھے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنے امیر آدمی کو اپنی دولت کا کچھ حصہ اپنے گریب دوستوں میں بانٹ دینا چاہیے پر ان تو کچھ کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی وہ جانتے تھے کہ الگیمش ہر بار نکل نویشوں کے کمرے میں لوٹا تھا کیونکہ وہ ارکاد کو اندکار سے نکال کر پرکاس کی اور جاتے دیکھ رہا تھا جب ارکاد کو گیان کا پرکاس مل گیا تو ایک اوسر ایک پد اس کا انتظار کر رہا تھا کوئی بھی اس جگہ کو نہیں بھر سکتا تھا جب تک کی وہ ہے اپنے گیان کو بڑھانے لے اور اوسر کے لیے تیار نئے ہو باد والے لوگ کئی سالوں تک ارکاد سے بار بار ملنے گئے جس نے خوشیشے ان کا سواگت کیا اس نے انہیں کافی سمجھداری بھری سلا دی جیسا انوبوی لوگ ہمیشہ خوشی خوشی کرتے ہیں اور اس نے ان کی بجت کے نویس میں مدد بھی کی تاکہ انہیں سرکشت بیاز مل سکے اور ان کا مولدھن سرکشت رہے یا وہ ایسے نویسوں میں نئے اولد جائیں جن میں انہیں کوئی لاب نہ ہو ان لوگوں کی جندگی میں بدلاؤ کا کھن اس دن آیا جب انہیں اس ستیا کا احساس ہوا جو الکیمیس سے ارکاد نے اور ارکاد سے انہوں نے سیکھا تھا اپنی آمدنی کا دسویں حصہ خود کے لیے بچا کر الگ رکھیں دھنیواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے تین خالی پرس کے ساتھ علاج بیویلون بہت ہی پرشد شہر تھا اتنے یوگوں بات بھی وہ ہے دنیا کے سب سے شمرد شہر کی روپ میں مشہور ہے جس کا کھزانہ ہمیشہ بھرا رہتا تھا پرنطو ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا بیویلون کی امریکہ کارنی یہ تھا کہ اس کے ناغرین بدھیمان تھے انہوں نے امیر بننے کا فارمولا سیکھ لیا تھا جب سمرات سارگن اپنے سطروں کو پراجد کرنے کے بعد بیویلون لوٹا تو انہیں ایک گمبیر ستیتی کا سامنا کرنا پڑا ان کے وزیر نے انہیں بتایا مہا مہیم نے سنچائی کے لیے بڑی نہریں اور پوزہ ارچنا کے لیے اونچے مندر بنوائے جس وجہ سے پرجازن کئی سال تک سمرد رہے پرنطو اب یہ کام پورے ہو گئے ہیں اس لیے جیادہ تر ناغری اپنی گزر بسر نہیں کر پا رہے ہیں مزدور پیروزگار ہے ویپاریوں کی گرہا کی بہت کم ہو گئی ہے کسانوں کی فصل نہیں بک رہی ہے لوگوں کے پاس سامان کھریدنے کے لیے پریابت دھن نہیں ہے راجہ نے پوچھا ہم نے نہر اور مندر بنوانے میں اتنا سارا دھن کرچ کیا تھا آکھر وہہ دھن گیا کہا وزیر نے کہا مہاراز وہہ دھن ہمارے شہر کے مٹھی بر امیر لوگوں کے پاس چلا گیا ہے وہہ دھن ہمارے ادھکانس ناغرکوں کی انگلیوں میں سے اسی طرح فصل گیا جس طرح بکری کا دون چھلنی میں سے فصل جاتا ہے چونکہ اب دھن کی ندیاں بہنا بند ہو گئی ہے اس لیے جیدہ تر لوگوں کی آمدنی بھی ختم ہو گئی ہے سمرات کچھ سمیہ تک سوچتے رہے پھر انہوں نے پوچھا اتنا سارا دھن مٹھی بر لوگوں کے پاس کیسے چلا گیا وزیر نے جباب دیا کیونکہ وہ اس کا طریقہ جانتے تھے ہم سفل لوگوں کی اس کارن نندہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سفل ہونے کا طریقہ جانتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی اوچت نہیں ہوگا کہ وید روپ سے کمائے دھن کو جبردستی چھن کر کم یوگی ویکتیوں میں بانٹ دیا جائے سمرات نے پوچھا سب لوگ یہ کیوں نہیں سیکھتے کہ دھن اکٹھا کیسے کیا جاتا ہے تاکہ میرے شہر کا ہر آدمی امیر بن جائے کیا یہ سنبھاؤ نہیں ہے بلکل سنبھاؤ ہے مہارات پرنتو انہیں سکھائے گا کون پروہی تو اور پوزاری تو نشط روپ سے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں دھن کمانے کے بارے میں رتی بھر بھی گیان نہیں ہے سمرات نے پوچھا وزیر طولت مند بننے کا طریقہ ہمارے شہر میں سب سے اچھی طرح کون جانتا ہے آپ کے سوال میں ہی جواب چھپا ہے مہارات بیوی لون میں سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے میرے قابل وزیر تم نے بہت اچھی بات کہی ہے ارکاد کے سیوا اور کون ہو سکتا ہے وہ ہے بیوی لون کا سب سے امیر آدمی ہے اسے کل میرے سامنے پیش کرو اگلے دن سمرات کے عادیس کی انسار ارکاد ان کے سامنے اپستیت ہوا حالانکہ اس کی عمر ستر ورس ہو چکی تھی پرنتو وہ ہے اب بھی چوست اور پھرت اللہ تھا سمرات نے کہا ارکاد کیا یہ سچ ہے کہ تم بیوی لون کے سب سے امیر آدمی ہو لوگ ایسا کہتے ہیں مہا مہین اور کوئی بھی اس کا ویرود نہیں کرتا تم اتنے دولت مند کیسے بنے ان اوسروں کا لاب لے کر جو ہمارے شریشت شہر کے سبھی ناغریکوں کے لیے اپلبد ہے تمہارے پاس شروع میں تو کچھ نہیں تھا صرف دولت کمانے کی پرول اچھا تھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا مہاراج سمرات نے آگے کہا ارکاد ہمارے شہر کی ستیتی بہت کمیر ہے صرف مٹھی بر لوگ ہی دولت کمانے کا طریقہ جانتے ہیں اس لیے دھن پر ان کا ایک ادھکار ہو گیا ہے جبکہ ہمارے ادھکانس ناغریک یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنی آمدنی میں سے بچت کر کے دولت مند کیسے بن سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بیبلون دنیا کا سب سے امیر شہر بن جائے اس لیے اس میں بہت سے دولت مند لوگ ہونے چاہیے اس کے لیے ہمیں سب لوگوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے مجھے بتاؤ ارکاد کیا دولت مند بننے کا کوئی رہشیا یا فارمولہ ہے کیا اسے سکھایا جا سکتا ہے مہا مہیم جو ایک وقتی جانتا ہے اسے دوسروں کو بھی سکھایا جا سکتا ہے سمرات کی آنکھوں میں چمک آگئی ارکاد تم نے وہی شبد بول دیئے جو میں سننا چاہتا تھا کیا تم اس مہان کام میں اپنا صحیح یوگ دوگے کیا تم کچھ لوگوں کو سکھا سکتے ہو جو آگے چل کر دوسروں کو سکھائیں جب تک کی ہم اپنے شہر کے ہر ناغریک کو امیر بننے کا فارمولہ نئے دکھا دیں ارکاد نے صرف جکا کر کہا میں آپ کا ونمر سیوک ہوں اور آپ کے آدیس کا پالن کروں گا میرے پاس جتنا بھی گیان ہے میں اسے اپنے ساتھی ناغریکوں کی بہتری اور سمرات کی سنتوشتی کے لیے خوشی خوشی دوں گا اگر وزیر صاحب میری ککشا کیلئے سو لوگوں کا پربند کر دیں تو میں انہیں کھالی پرس کے ساتھ علاج بتاؤں گا کبھی میرا پرس بھی بیویلون کا سب سے کھالی پرس تھا پرنتو میں نے ان سات علاجوں سے اسے موٹا کر لیا پندرہ دن بعد سمرات کے حکم سے سو لوگ شکشن مندر کے بڑے حال میں اکتریت ہوئے وہ اردو رت کے آکار میں بیٹھے تھے ارکاد ایک چھوٹے چبوترے پر بیٹھا تھا وہاں پویتر دیپک جل رہا تھا جس میں سے ایک عجیب اور اچھی خوشبو آ رہی تھی جب ارکاد اٹھا تو ایک ویدیارتی نے اپنے پڑوسی کو کوہنی مارتے ہوئے کہا بیویلون کے سب سے امیر آدمی کو دیکھو پرنتو وہے بھی ہم لوگوں کی طرح انسان ہی ہے ارکاد نے بولنا شروع کیا ہمارے مہان سمرات کے آگیاکاری سیوک کے روپ میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں چونکہ میں بھی کبھی دھن کی پرول اچھا رکھنے والا گریب یوگ تھا اور چونکہ میں نے اپنے گیان کی بدولت پرچور دولت حاصل کی ہے اس لئے سمرات چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہے گیان پردان کروں تاکہ آپ بھی دولتمند بن سکیں میری جیون یاترہ بہت گریبی میں شروع ہوئی تھی میرے پاس ایسا کوئی لاو نہیں تھا جو آپ کے یا بیبلون کے باقی ناغریکوں کے پاس نئے ہو اس سمیں میرے پاس ایک بہت پرانا پرس تھا وہے ہمیشہ کھالی رہتا تھا اور مجھے اس بات سے بہت چڑھوتی تھی میں چاہتا تھا کہ میرا پرس موٹا رہے اور اس میں سونے کے سکھے کھنکتے رہیں اس لئے میں کھالی پرس کے علاج کھوجنے میں جھوٹ گیا مجھے کل سات علاج ملے آج میں آپ لوگوں کو کھالی پرس کے سات علاج بتاؤں گا جو لوگ بہت دولتمند بننا چاہتے ہیں میں انہیں سلا دیتا ہوں کہ وہ ان علاجوں پر عمل کریں سات دنوں تک ہر دن میں آپ کو کھالی پرس کے سات علاجوں میں سے ایک ایک علاج بتاؤں گا میری باتوں کو دھیان سے سنیں میرے ساتھ بحث کریں آپس میں چرچہ کریں یہ سبق اچھی طرح سے سیکھ لیں تاکہ آپ بھی اپنے پرس میں دولت کا بیز بہو سکیں سب سے پہلے تو آپ کو اس گیان سے لاب اٹھا کر دولتمند بننا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ یہ سبق دوسروں کو سکھا سکیں میں آپ کو پرس موٹا کرنے کے آسان طریقے سکھاؤں گا یہ دولت کے مندر کی پہلی سیڑھی ہے کوئی بھی آدمی باقی سیڑھیاں تب تک نہیں چڑھ سکتا جب تک وہ ہے اس پہلی سیڑھی پر دڑتا سے اپنے قدم نہ رکھ لیں اب ہم پہلے علاج پر وچار کرتے ہیں پہلا علاج اپنے پرس کو موٹا کرنا شروع کریں ارکاد نے دوسری پنکتی میں بیٹھے ایک ویچار مگن ویکٹی سے پوچھا میرے پریے مطر آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی نے جواب دیا میں ایک نکل نویس ہوں اور مردہ پتروں پر ریکارڈ لکھتا ہوں میں نے بھی یہی سے شروعات کی تھی اس لیے آپ کے پاس بھی دولتمند بننے کا اتنا ہی افسر ہے جتنا میرے پاس تھا پھر ارکاد نے پیچھے کی طرف بیٹھے ایک لال چہرے والے آدمی سے پوچھا آپ اپنی آجیوکہ کیسے کماتے ہیں اس آدمی نے جواب دیا میں ماس بیستا ہوں میں کسانوں سے بکریاں خرید کر انہیں جبہ کرتا ہوں اور پھر ان کا ماس گرہنیوں کو تتہا ان کی خال جوتے بنانے والوں کو بیستا ہوں چونکہ آپ بھی محنت کر کے کماتے ہیں اس لیے آپ کے پاس بھی سفل ہونے کا اتنا ہی افسر ہے جتنا میرے پاس تھا اس طرح ارکاد نے یہ پتہ لگایا کہ ہر آدمی کون سا کام کر کے اپنی آجیوکہ کماتا ہے سب لوگوں سے سوال پوچھنے کے بعد اس نے کہا اب میرے ودیارتیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بہت سے کام اور شرم ہوتے ہیں جن سے انسان دھن کما سکتا ہے کمائی کا ہر طریقہ دھن کی ندی کی طرح ہے کام کرنے والا اپنی محنت سے اس ندی کا رکھ اپنے پرس کی طرف موڑ لیتا ہے اس لیے آپ کے پرس میں آپ کی یوگیتہ کے انسار دھن کی چھوٹی یا بڑی دھارہ بہتی ہے کیا یہ سچ نہیں ہے سب لوگوں نے کہا کہ یہ سچ ہے ارکاد نے کہا اگر آپ دولتمند بننا چاہتے ہیں تو کیا یہ سمجھداری پورن نہیں ہے کہ آپ دولت کے اس سروت کا اپیوگ کرنا شروع کریں جسے آپ نے پہلے سے ستھاپیت کر رکھا ہے اس پر بھی وہ سہمت ہو گئے پھر ارکاد ارکاد نے ان سے پوچھا اگر آپ کسی ڈلیا میں ہر صوبے دس انڈے رکھیں اور ہر شام کو ان میں سے نو انڈے نکالیں تو کچھ سمجھ بعد کیا ہوگا کچھ سمجھ بعد وہیں ڈلیا پوری بھر جائے گی کیوں کیونکہ میں ہر دن اس میں جتنے انڈے ڈالتا ہوں اس سے ایک انڈا کم نکالتا ہوں ارکاد مسکراتے ہوئے ککشا کی اور مڑے کیا آپ میں سے کسی کا پرسکھالی ہے وہ لوگ پہلے تو کھشیا کر ہاں سے پھر انہوں نے مجاک میں اپنے کھالی پرس لہر آ کر ارکاد کو دکھائے ارکاد آگے بولا ٹھیک ہے اب میں آپ کو کھالی پرس کا پہلا علاج بتاتا ہوں آپ وہی کریں جس کا سجھاؤ میں نے انڈے کے ویعاپاری کو دیا تھا اپنے پرس میں ڈالے گئے دس سکھوں میں سے صرف نو سکھے باہر نکالیں جب آپ اپنی صرف نبی پرتیسط آمدنی کو کوئی خرچ کریں گے تو جلدی ہی آپ کا پرس موٹا ہونے لگے گا پرس بھاری ہونے سے آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کے کلیجے کو تھنڈک پہنچے گی یہ سبق بہت ہی سادھارن لگتا ہے پرنتو سادھارن ہونے کے کارن میری کہی بات کو ہلکے پن سے نیلیں ستے ہمیشہ سادھارن ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے دولت کیسے ہی کٹھی کی میں نے بھی اسی طرح شروعات کی تھی پہلے میرا پرس بھی ہمیشہ کھالی رہتا تھا اور میں اسے کوسا کرتا تھا کیونکہ اس میں میری اچھاؤں کو سنتوشت کرنے کے لیے دھن نہیں رہتا تھا اس لیے جب میں نے اپنے پرس میں دس سکھے ڈال کر صرف نو سکھے باہر نکالنا شروع کیا تو یہ بھاری ہونے لگا اس اوپائی پر چلنے سے آپ کا پرس بھی بھاری ہو جائے گا اب میں آپ کو ایک وچی تر ستے سناتا ہوں جس کا کارن میں نہیں جانتا ہوں جب میں نے خرچ کے لیے صرف نبی پرتیسط آمدنی رکھی تب بھی میرا خرچ اتنی اچھی طرح سے چلتا رہا میں پہلے جتنی کڑکی میں رہتا تھا لگ بگ اتنی ہی کڑکی میں رہا اس کے علاوہ کچھ سمیہ بعد دھن میرے پاس پہلے سے زیادہ آسانی سے آنے لگا نشچت روپ سے یہ دیوتاؤں کا نیم ہے کہ جو وقتی اپنی آمدنی کا ایک نشچت حصہ بچا کر رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا ہے اس کے پاس دھن زیادہ آسانی سے آتا ہے اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ دھن خالی پرس والے پر مہربان نہیں ہوتا ہے آپ کس چیز کو پانے کے زیادہ اچھک ہیں کیا آپ کے لیے روزمرہ کی تتکالی کی اچھاؤں کی سنتوشتی زیادہ مہتوپون ہے آبوسر وستر چزاوٹ کی چیزیں بہترین وینجن یہ چیزیں جلدی ہی چلی جاتی ہیں اور بھولا دی جاتی ہے یا پھر آپ کے لیے دورگمی اچھائیں جانا مہتوپون ہے وشال جائدات سوانڈ بھومی مویشی ویعپار آمدنی دینے والے نویس آپ اپنے پرس میں سے جو سکھیں نکالتے ہیں ان سے آپ کی تتکالی کی اچھائیں پوری ہوتی ہے آپ اپنے پرس میں جو سکھیں بچاتے ہیں ان سے آپ کی دورگمی اچھائیں پوری ہوتی ہے میرے ودیارتیوں یہ ہے کھالی پرس کا پہلا علاج تھا جسے میں نے کھو جاتا میں پرس میں دس سکھیں ڈالتا تھا اور ان میں سے صرف نو سکھیں کھرچ کرتا تھا آپ لوگ اس پر آپس میں ویچار کریں اور اگر کسی کو اس میں کوئی گھڑ بڑ نظر آئے تو وہ ہے کل مجھے پتا دے دوسرا علاج کھرچ کو نینتریت کریں ارکاد نے دوسرے دن اپنے ودیارتیوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے جب کوئی اپنی پوری آمدنی میں اپنا خرچ نہیں چلا پاتا ہے تو وہ ہے اپنے پرس میں ڈالے گئی دس سکھوں میں سے ایک سکھا کیسے بچا سکتا ہے کل آپ میں سے کتنوں کے پرس کھالی تھے سب نے جواب دیا ہم سب کے پرنتو آپ کی آمدنی سمان نہیں ہے کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ کماتے ہیں کچھ کا پریوار زیادہ بڑا ہے اس لیے ان کا پالن پوسن کرنے میں وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں پرنتو آمدنی اور خرچ الگ الگ ہونے کے باوجود آپ سب کے پرس ایک جیسے یعنی کھالی تھے اب میں آپ کو انسانوں کے بارے میں ایک ایسا من یا سچائی بتاؤں گا وہ ہے سچائی یہ ہے ہمارے اس آفشک خرچ ہمیشہ ہماری آمدنی کے انوپات میں بڑھتے رہیں گے جب تک کی ہم انہیں روکنے کی کوشش نہ کریں آفشک خرچ اور اس کی اچھاؤں کے بیچ کے فرق کو نظرانداز نہ کریں آپ کی آمدنی سے آپ کی جتنی اچھائیں سنتوشت ہو سکتی ہے آپ کی اور آپ کے پریبار کی اچھائیں اس سے کہیں جیدہ ہوتی ہے ان اچھاؤں کی سنتوشتی کے لیے آمدنی کم پڑ جاتی ہے اور بہت سے اچھائیں ایسی رہ جاتی ہے جو سنتوشت نہیں ہو پاتی سبھی لوگوں کے پاس اس سے زیادہ اچھائیں ہوتی ہیں جتنی بے سنتوشت کر سکتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ میں اپنی دولت کے کارن اپنی ہر اچھا پوری کر سکتا ہوں یہ سمبھو نہیں ہے میرے سمیہ کی سیما ہے میری شکتی کی سیما ہے میں جتنی یاترہ کر سکتا ہوں اس کی دوری کی سیما ہے میں جو کھا سکتا ہوں اس کی بھی سیما ہے میں جتنے اتصا سے آنند لے سکتا ہوں اس کی بھی سیما ہے کسان کھیت میں جہاں بھی کھالی جگہ چھوڑتا ہے وہاں پر تھرپتوار اوب آتی ہے اسی طرح جہاں بھی اچھاؤں کے سنتوشت ہونے کی سمبھاؤنہ ہوتی ہے وہاں انسانوں کے من میں اچھائیں پیدا ہو جاتی ہے اچھائیں ایسی میت ہوتی ہیں پرنتو جن اچھاؤں کو آپ پورا کر سکتے ہیں ویس سیمیت ہوتی ہے اپنی جیون سیلی اور خرج کی عادتوں کے بارے میں اچھی طرح سوچیں ایسا کرنے پر آپ کو کچھ ایسے خرچ جرور ملیں گے جنہیں کم یا ختم کیا جا سکتا ہے یہ ہے لکشہ بنا لیں کہ آپ جو بھی سکھا خرچ کریں اس کے بدلے میں آپ کو ست پرتیشت سنتوشتی ملیں اس لیے آپ جن چیزوں کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہوں انہیں لکھ لیں صرف آوشک چیزوں کو چونیں اس کے علاوہ صرف انہیں چیزوں کو چونیں جو آپ کی نبے پرتیشت آمدنی میں سمبھو ہو باقی ان چیزوں کو ہٹا دیں اور انہیں اپنی ایسی میتی چھاکہ حصہ مان لیں جو سنتوشت نہیں ہوں گی ان کا افسوس نہ کریں پھر اپنے آوشک خرچ کا بجھٹ بنا لیں اس دس میں حصے کو چھویں بھی نہیں جو آپ کے پرس کو موٹا کر رہا ہے اسے اپنی پربل اچھا بنالیں جو سنتوشت ہو سکتی ہے اپنے بجھٹ پر محنت کرتے رہیں اور اس میں پھیر بدل کرتے رہیں اپنے پرس کو موٹا بنائی رکھنے کی دسہ میں بجھٹ کو اپنا پہلا سلاکار بنائیں اس پر لال اور سنہرے وستر والے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا میں ایک سوطنتر ویقتی ہوں میں مانتا ہوں کی کہ مجھے جندگی کی اچھی چیزوں کا آنند لینے کا حق ہے اس لیے میں بجھٹ کی گلامی کا ویروت کرتا ہوں جو یہ تیہ کرتا ہے کہ میں کتنا خرچ کر سکتا ہوں اور کن چیزوں کے لیے کر سکتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ اس سے میری جندگی کا آنند کم ہو جائے گا اور میں بوزھ اٹھانے والے کھچر کی طرح بن جاؤں گا اس پر ارکاد نے جواب دیا میرے مطر آپ کا بجھٹ کون بنائے گا اس آدمی نے کہا میں خود مان لے کہ کوئی کھچر اپنے بوزھ کا بجھٹ بنائے تو وہے اس میں کیا شامل کرے گا کیا وہے اس میں رتن کالین اور سونے کی بھری سلیاں سامل کرے گا بلکل نہیں وہے ان قیمتی چیزوں کو نہیں کرے گا اس کے بجائے وہے اس بوزھ میں گھاس، اناس اور ریگستان کے لیے پانی کی مشک رکھے گا بجھٹ کا ادیسیا یہ ہے کہ آپ کا پرس موٹا بنے بجھٹ آپ کی آوشکتاؤں کو سنتوست کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے آوشکتاؤں کے علاوہ یہ ہے آپ کی کچھ اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے بھی مدد کرتا ہے بجھٹ دوارہ آپ سادھارن اچھاؤں سے اپنی سب سے پرول اچھاؤں کی رکھشا کرتے ہیں تاکہ وہے پوری ہو سکیں آپ کا بجھٹ اندھیری گوپہ میں چمکیلی مشال کی طرح آپ کو دکھتا ہے کہ آپ کے پرس میں کہاں چھید ہو رہے ہیں یہ ہے ان چھیدوں کو سیلنے میں آپ کی مدد کرتا ہے بجھٹ آپ کے خرچ کو اس طرح سے نینتریت کرتا ہے تاکہ آپ صرف سنیش چت اور سنتوستی دائے قدیشوں کے لیے ہی خرچ کریں خالی پرس کا یہ ہے دوسرا علاج ہے اپنے خرچ کا بجھٹ بنا لیں تاکہ آپ کے پاس اپنی آوشکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے پیسے رہیں اور آپ نبی پرتشت آمدنی میں ہی اپنی باقی مہتوپورن اچھاؤں کا آنند لے سکیں تتھا انہیں سنتوست کر سکیں تیسرا علاج اپنے دھن کو کئی گناہ بڑھائیں ارکاد نے تیسرے دن اپنی ککشا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا خالی پرس موٹا ہوتا جا رہا ہے اور ایسا ضرور ہوگا کیونکہ آپ خود کو انشخشت کر چکے ہیں اب آپ اپنی آمدنی کا دسوائیسہ بچانے لگے ہیں آپ نے اپنے خرچ کو نینترد کر لیا ہے تاکہ آپ کے بڑھتے ہوئے کھزانے کی رکشہ ہو سکے اس کے بعد ہم اس بات پر ویچار کریں گے کہ آپ اپنی بچت سے کیسے محنت کروا سکتے ہیں اور اسے کیسے بڑھا سکتے ہیں پرس میں رکھا دھن کنجوس آدمی کو سنتوشٹ کرتا ہے لیکن اس سے آمدنی نہیں بڑھتی ہے اپنی آمدنی میں سے دھن بچانا تو صرف شروعات ہے اس بچت سے جو آمدنی ہوگی اسی سے ہم دولتمند بنیں گے ہم اپنے دھن یا بچت سے محنت کیسے کروا سکتے ہیں نیویش کر کے میرا پہلا نیویش دربھاگیا پورن تھا اور اس میں میری ساری بچت ڈوب گئی تھی وہے کہانی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا میں نے اپنا پہلا لاگکاری نیویش تب کیا جب میں نے ڈھال بنانے والے اگر کو کرج دیا وہے ڈھال بنانے کے لیے ہر سال سمندر پار سے بہت سارا کانسہ خریدتا تھا چونکہ اتنا کانسہ خریدنے کے لیے اس کے پاس پریافت پونجی نہیں تھی اس لیے وہے ان لوگوں سے ادھار لے لیتا تھا جن کے پاس اترکت دھن ہوتا تھا اگر ایک سمانت اور بھروسے مند بکتی تھا جب اس کی ڈھالیں بک چاہتی تھی تو وہے اپنا کرج تو چکاتا ہی تھا اس پر ادھارتا سے بیاج بھی دیتا تھا اسے دوسرا کرج دیتے سمیں میں اس کے چکائی گئے بیاج کو بھی کرج میں جوڑ دیتا تھا اس طرح ایسے نہ صرف میرے پونجی بڑھتی تھی بلکہ میری آمدنی بھی بڑھ جاتی تھی جب میری پونجی سود سمیت میرے پرس میں روڑتی تھی تو مجھے بہت سنتوشٹی ملتی تھی میرے ویدیارتیوں میں آپ کو بتاتا ہوں دولت پرس میں کھنکھنا رہے سککوں سے نہیں بنتی ہے دولت تو نیویس سے پرابت آمدنی سے بنتی ہے دولت کا آردھ دھن کی بہت دھارہ ہے جو لگاتار پرس میں بہ کر آتی ہے اور اسے ہمیشہ موٹا کرتی رہتی ہے ہر انسان یہی تو چاہتا ہے آپ میں سے ہر ایک کی بھی یہی اچھا تو ہے کہ آپ کے پرس میں آمدنی لگاتار آتی رہے بھلے ہی آپ محنت کریں یا کہیں سہر سپاٹے پر چلے جائیں میری آمدنی بہت زیادہ ہے اتنی زیادہ کہ مجھے بہت امیر آدمی کہا جاتا ہے اگر کو میں نے جو کرز دیا تھا وہ ہے لابکاری نیویس کے کشتر میں میرا پہلا پرشکشن تھا اس انوہوں سے مجھے جو گیان حاصل ہوا وہ ہے میرے بہت کام آیا میری جمع پونجی بڑھنے پر میں نے دوسروں کو بھی کرز دیا اور لگاتار نیویس کرتا رہا پہلے تو کچھ جگہوں سے اور بعد میں بہت سی جگہوں سے میرے پرس میں دھن کی سنیری دھہرائیں بہ کر آنے لگی جن کا میں اپنی سوز بھوچ سے منچاہ پریوک کر سکتا تھا دیکھئے اپنی چھوٹی سی آمدنی سے میں نے سنیرے سیوکوں کی سینہ تیار کر لی جن میں سے ہر سکھا یا سینک میرے لیے کام کرتا تھا اور دھن کماتا تھا انہی کی طرح ان کی سنطانے بھی میرے لیے کام کرتی تھی اور پھر ان کی سنطانے جب تک کہ ان کے سیوکت بریاسوں سے مجھے کافی آمدنی نہیں ہونے لگی جب آمدنی اچھی ہو تو دھن تیجی سے بڑھتا ہے جیسا آپ اس ادھارن میں دیکھیں گے ایک کسان نے اپنے پہلے پتر کے جنم کے سمیں ایک ساہوکار کے پاس چاندی کے دس سکھے بیاس پر جمع کرا دیئے اس نے ساہوکار سے کہا کہ جب اس کا پتر بیس سال کا ہو جائے تو وہے مولدن کو سود سہیت واپس لوٹا تھے ساہوکار ہر چار سال میں پچیس پرتیسط بیاس دینے کے لیے تیار ہو گیا کسان اپنے پتر کے لیے یہ دھن الگ رکھ رہا تھا اس لیے اس نے ساہوکار سے کہا کہ وہے بیاس کو بھی مولدن میں جوڑتا رہے جب ویلڑ کا بیس سال کا ہوا تو کسان ہر بار پھر ساہوکار کے پاس گیا اور اپنی جمع کی گئی راسی کے بارے میں پوستاش کی ساہوکار نے بتایا کی چونکہ اس کی رقم چکروردی بیاس سے بڑھ رہی تھی اس لیے اس نے چاندی کے جو دس سکھے جمع کیے تھے وہے اب بڑھ کر ساڑھے تیس سکھے ہو گئے ہیں یہ ہے سنکر کسان بہت خوش ہوا چونکہ اس کے پتر کو ابھی دھن کی ضرورت نہیں تھی نے دیا جب پتر پچاس سال کا ہوا اس دوران اس کا پتا اس دنیا سے جا چکا تھا تو ساہوکار نے حساب چکاتے ہوئے پتر کو چاندی کے ایک سو پچاتر سکھے دیئے اس طرح پچاس سال میں یہ ہے نیویش چکروردی بیاج کے کارن لگوز سترے گناہ بڑھ گیا یہ ہے کھالی پرس کا تیسرا علاج ہے ہر سکھے سے محنت کرواتے رہیں جب تک کہ یہ ہے اور سکھے پیدا نہ کرے ٹھیک اسی طرح جس طرح مویسی کرتے ہیں یہ ہے سنیچت کریں کہ ہر سکھے کا نیویش آپ کو آمدنی دیتا رہے اور دھن کی دھارہ لگاتار آپ کے پرس میں بہ کر آتی رہے چوتھا علاج اپنی پونجی کی رکشہ کریں ارکاد نے چوتھے دن اپنی ککشہ سے کہا دربھاگیے کو چمکتا نشانہ اچھا لگتا ہے انسان کو اپنے پرس میں رکھے دھن کی درڑتا سے رکشہ کرنی چاہیے اگر وہے ایسا نہیں کرے گا تو دھن اس کے پاس سے چلا جائے گا اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ پہلے وہے چھوٹی رکم کو سرکشت رکھنا سیکھیں تب ہی دیوتاؤں کو یہ ویسواس ہوگا کہ ہم بڑی رکم کو سرکشت رکھ پائیں گے جس کے بھی پاس دھن ہوتا ہے اس کے سامنے بہت سے پرلو بناتے ہیں اسے کئی ایسے اوسر للچاتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ وہے بہت اچھی یوزناؤں میں نیویس کر کے بہت لاب کما سکتا ہے اکثر اس کے مطر اور رشتے دار ایسے نیویسوں میں اچھا سے پرویس کرتے ہیں اور اسے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے پریریت کرتے ہیں نیویس کا پہلا دمدار نیم ہے آپ کے مولدھن کی سرکشہ اگر مولدھن کے چلے جانے کا قطرہ ہو تو کیا زیادہ کمائی کے لالچ میں پڑنا سمجھداری ہے مجھے اس میں جرہ بھی سمجھداری نظر نہیں آتی ہے اگر آپ اتنا بڑا جوکھی موٹھاتے ہیں تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ شاید آپ اپنا مولدھن بھی گواں دے اپنی جمع پونجی کا نیویس کرنے سے پہلے ساو دھانی سے جانس پڑتال کریں پہلے پوری طرح آسوست ہو جائیں کہ آپ کی پونجی سرکشت لوٹ آئے گی فٹا فٹ امیر بننے کی ہوائی اچھاؤں سے گلت دسامیں نہ چلے جائیں کسی وقتی کو کرز دینے سے پہلے آپ کو یہ سنشت کر لینا چاہیے کہ اس میں کرز چکانے کی سامرتیا ہے یہ بھی دیکھ لیں کہ کرز چکانے کے بارے میں اس کی پرتشتہ کیسی ہے تاکہ کہیں انجانے میں آپ اسے اپنی محنت کی کمائی تحفے میں نہ دے رہے ہوں کسی بھی کشتر میں نیویس کرنے سے پہلے اپنے مولدھن پر منڈرانے والے خطروں کے بارے میں جان لیں میرا پہلا نیویش دو سپون اور دکھت تھا ایک سال تک میں نے محنت سے جو پیسہ بچایا تھا اسے میں نے ازمر نامک اینٹ بنانے والے کو دے دیا تھا جو دور دیسوں کی یاترہ پر جا رہا تھا وہے اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ وہے ٹائر سے میرے لیے فینیشنز کے درلو رتن کھرید لائے گا ہماری یوزنہ یہ تھی کہ ہم ان رتنوں کو جیادہ داموں پر بیچ کر منافع کو آپس میں بانٹ لیں گے فینیشنز بدماز تھے اور انہوں نے ازمر کو رتنوں کے بجائے کانچ کے ٹوگڑے پکڑا دیئے میری پوری جمع پونجی چلی گئی تھی آج میرے پاس اتنا گیان آ چکا ہے کہ میں تطکال سمجھ لوں گا کہ رتن کھریدنے کے لیے اینٹ بنانے والے پر بھروسہ کرنا مرکتا ہے میں اپنے انوبہوں کی سمجھداری سے آپ کو یہ سلا دینا چاہتا ہوں اتی آتم ویسواس میں آ کر اپنی پونجی کا ایسی جگہ پر نویس نہ کریں جہاں اس کے دوبنے کا خطرہ ہو بہتر یہ ہے کہ آپ دھن کے پربندن میں انوبہوی لوگوں کی سمجھداری بھری سلا لیں اس طرح کی سلا مانگنے پر مفت مل جاتی ہے ہو سکتا ہے یہ سلا اتنی ہی ملیوان ثابت ہو جتنی رقم کا آپ نویس کرنے جا رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ سلا آپ کی پونجی کو دوبنے سے بچاتی ہے تو یہ ہے آپ کی پونجی جتنی ہی ملیوان ہوتی ہے یہ ہے کھالی پرس کا چوتھا علاج ہے یہ ہے علاج بہت مہتوپون ہے کیونکہ پرس کے بھر جانے کے بعد یہ ہے اسے کھالی ہونے سے بچاتا ہے اپنے جمع پونجی کو نقصان سے بچائیں صرف وہیں نیویس کریں جہاں آپ کا مول دھن سرکشت رہے جہاں آپ جب چاہیں اسے دوبارہ واپس پا سکیں اور جہاں آپ کو اچت بیاض لگاتار ملتا رہے وہ دیمان لوگوں سے سلا لیں دھن کے لابکاری پربندن میں انوہوی لوگوں سے سلا لیں اے سرکشت نیویسوں سے اپنے دھن کی بودھی مطا پور وقت رکشہ کریں پانچوانہ علاج اپنے گھر کو لابکاری نیویس بنائیں ارکاد نے اپنی ککشہ کو پانچوانہ سبگ سکھاتے ہوئے کہا انسان اپنی کمائی کا دسوانہ حصہ اس لیے الگ رکھتا ہے تاکہ وہ بھوشہ میں جیون کا آنند لے سکے بہرال اگر وہ اپنی آمدنی کے بچے ہوئے نو حصوں میں سے کچھ بچا سکے اور اس کا لابکاری نیویس کر سکے تو اس کا خزانہ زیادہ تیزی سے بڑھے گا بیویلون کے بہت سے لوگ اپنے پریواروں کے ساتھ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں حالانکہ ان کے آس پاس کا ماحول اچھا نہیں رہتا ہے وہ ہر مہینے کرائے کے روپ میں مکان مالک کو بہت سا دھن دیتے ہیں اکثر ان کے مکانوں میں باغ بگیچے کے لئے جگہ نہیں ہوتی ہے ان کی پتنیاں پیڑ پودے نہیں لگا پاتی ہے جن سے ہر عورت کو خوشی ملتی ہے ان مکانوں میں بچوں کے کھیلنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے اس لئے وہ گندی گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں کسی بھی وقتی کا پریوار تب تک پوری جندگی کا آنند نہیں لے سکتا جب تک کہ اس کے مکان میں اتنی جگہ نئے ہو کہ اس کے بچے ساپ سوتری درتی پر کھیل سکیں اور اس کی پتنی نئے صرف سندر فول ہوگا سکیں بلکہ پریوار کو کھیلانے کے لئے اچھی سوزیاں بھی ہوگا سکیں اپنے پیڑوں کے انجیر اور انگور کھا کر ہر انسان خوش ہوتا ہے اپنے گھر کا سوامی بننے میں اسے کرو کا احساس ہوتا ہے اس سے اس کا آتم وشواس بڑھتا ہے اور وہ ہے اپنے سبھی پریاسوں میں زیادہ محنت کرتا ہے اس لئے میں یہ حصلا دیتا ہوں کہ ہر آدمی کے پاس اپنا خود کا مکان ہونا چاہیے جس میں وہ ہے اور اس کا پریوار رہے سکیں اپنے گھر کا مالک بننا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے جس وقتی میں بھی اچھا سکتی ہو وہ ہے ایسا کر سکتا ہے ہمارے مہان سمرات نے بیبلون کی دیواروں کو اتنی دور تک فیلا لیا ہے کہ اس کے بھیتر بہت سی خالی جمین پڑی ہے جسے بہت اوچت قیمت پر کھریدا جا سکتا ہے میرے بیتیارتیوں میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ سہوکار خوشی خوشی ان لوگوں کو ادھار دیتے تھے ہیں جو اپنی پریوار کے لیے جمین اور مکان خریدنا چاہتے ہیں اس نیک کام کے لیے اس نیک کام کے لیے آپ کو رکم آسانی سے ادھار مل جائے گی آپ اینٹ بنانے والے اور مکان بنانے والے کو پیسے دینے کے لیے ادھار لے سکتے ہیں بسرتے آپ اپنی طرف سے بھی تھوڑی سی جمع پوجی لگائیں اور یہے وشواس دلا دیں کہ آپ کرج چکا سکتے ہیں تب آپ کو سچی خوشی کا احساس ہوگا کیونکہ آپ ایک بہت ملیوان جائیدار کے سوامی بن جائیں گے اور اس پر آپ کا اکلوتا خرچ یہ ہے ہوگا کہ آپ کو سمراج کو ٹیکس دینا ہوگا اس کے علاوہ آپ کی پتنی آپ کے کپڑے دھونے کے لیے جیادہ بار ندی تک جائیں گی تاکہ ہر بار لوٹتے سمیہ وہے پودوں میں ڈالنے کے لیے ایک مشک پانی لے سکے اس طرح گرہ سوامی بننے والے بیکتی کو بہت سے لاب ہوتے ہیں اس سے اس کا خرچ بھی بہت کم ہو جاتا ہے اس سے اس کی آمدنی کا آدھیک حصہ اس کی اچھاؤں کی سنتوشتی تتھا آنند کے لیے اپلبد ہوتا ہے یہ ہے کھالی پرس کا پانچوانہ علاج ہے اپنے گھر کے مالک بنیں چھٹوانہ علاج بہاوی آمدنی سنشت کریں ارکاد نے اپنی کچھا کو چھٹویں دن سمبودت کرتے ہوئے کہا ہر ویکتی کی جندگی بچپن سے بڑھاپے کی طرف چلتی ہے یہ ہے جندگی کا مارگ ہے اور اس پر ہر ایک کو چلنا پڑتا ہے جب تک کہ دیوتا اسے اے سمیہ ہی اپنے پاس نیم بلا لیں اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ انسان کو اپنے بھوشیہ یا بڑھاپے کے لیے اچھت آمدنی کی ویوستہ کر لینا چاہیے اس کے علاوہ اسے اس بات کی بھی ویوستہ کر لینا چاہیے کہ اگر وہے اس دنیا میں نئے رہے تو بھی اس کے پریوار کو سہارا تتھا آرام ملتا رہے آج کا سبق آپ کو سکھائے گا کہ بڑھاپے میں بھی آپ کا پرس کیسے بھرا رہ سکتا ہے دھن کے نیموں کے گیان سے جو ویکتی دھن اکٹھا کر لیتا ہے اسے اپنے بھوشیہ کے بارے میں بیچار کرنا چاہیے اسے کچھ ایسے نیویسوں کی یوزنا بنانا چاہیے جو کئی سال تک سرکشت روپ سے بڑھتے رہیں اور ضرورت کے سمیں کام آئے جس کی اس نے سمجھداری سے پہلے ہی کلپنا کر لی تھی انسان کئی طریقوں سے اپنے بھوشیہ کے لیے دھن کو سرکشت رکھ سکتا ہے وہے اپنے خزانے کو کسی گپت جگہ پر جمین میں گاڑ سکتا ہے پرنتو چاہے خزانے کو کتنے بھی چطورائی سے چھپایا گیا ہو انتہ میں چور اسے لوٹ کر لے جائیں گے اس وجہ سے میں اس یوزنا کی سلا نہیں دیتا ہوں بھوشیہ کے لیے دھن سرکشت رکھنے کے ادشے سے انسان گھر یا زمین کھرید سکتا ہے اگر سمجھداری سے گھر یا زمین کو چنا جائے تاکہ بھوشیہ میں بھی اس کی اپیوگیتہ تتھا ملیہ میں وردی ہو اپنے لکشہ کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انسان نیمیت روپ سے ساہوکار کے پاس چھوٹی چھوٹی راسیاں جمع کر کے اپنے دھن کو بڑھا سکتا ہے ساہوکار دوارہ دیا جانے والا بیاز جب مول دن میں جڑ جائے گا تو دھن راسی بہت بڑھ جائے گی میں آسن نام کے موچی کو جانتا ہوں کچھ سمجھ پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ آٹھ سال سے ہر سپتا وہ ساہوکار کے پاس چاندی کے دو سکھے جمع کر رہا ہے ساہوکار نے اسے حال ہی میں اس کا عیساب بتایا جسے سن کر وہ ہے بہت خوش ہوا اس نے جو چھوٹی چھوٹی راسیاں جمع کی تھی وہ ہر چیار سال میں پچیس پرتیسط بیاز کی عام در سے بڑھ کر اب چاندی کے ایک ہزار چالیس سکھوں میں بدل گئی ہے میں نے خوش ہو کر اسے آگے بھی بسط کرنے کے لئے پروتسائید کیا اپنے انکوں کے گیان سے میں نے اسے بتایا کہ اگر وہ ہے بارہ سال تک ہر سپتے چاندی کے دو سکھے جمع کرتا رہے گا تو ساہوکار اسے چاندی کے چار ہزار سکھے دے گا اور اتنی رقم اس کی پوری زندگی کے خرچ کے لئے پریابت ہوگی جب نیمیت روپ سے جمع کرنے پر چھوٹی راسے اتنے لابکاری پرینام دیتی ہے تو کسی وقتی کا ویوثائی یا نیویس کتنا ہی سمرد ہو اسے یہ ویوثتہ کر لینا چاہیے کہ اس کے بڑھاپے اور پریوار کی رکشہ کے لئے پریابت دولت ہو میری اچھا ہوتی ہے کہ میں اس کے بارے میں اور بھی کچھ کہوں میرا یہ ویسواس ہے کہ کسی دن سمجھداری سے سوچنے والے لوگ موت کے خلاف پریوار کو سرکشت رکھنے کی یوزنائی بنائیں گے اس یوزنہ میں بہت سے لوگ نیمیت روح سے چھوٹی سی راسی جمع کریں گے اور اس جمع راسی سے ایک اچھی رکم مرت صدد سے کے پریوار کو دی جائے گی میں چاہتا ہوں کی ایسا ہو اور میں ایسا کرنے کی پرول صلاح دیتا ہوں پرنتو آج یہ سنبھو نہیں ہے کیونکہ یہ کام کسی انسان یا پارٹنرشپ کی زندگی تک سیمت نہیں ہے اس طرح کی یوزنہ کو سمرات کے سنگھاسن کی طرح ستھر ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کسی دن اس طرح کی یوزنہ بنے گی اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے وردان ثابت ہوگی کیونکہ صرف پہلے چھوٹے بگتان کے بعد ہی ویکتی کے مر جانے پر اس کے پریوار کے لیے دولت کی ویوستہ ہو جائے گی پرنتو چونکہ ہمارے سمیہ میں اس طرح کی یوزنہ نہیں ہے اور ہمارے جیون کال میں ایسی یوزنہ ہوگی بھی نہیں اس لیے ہمیں اپنے سنسادنوں کا لاب اٹھا کر اپنے لکشہ کو حاصل کرنے کے دوسرے طریقے کھوزنا چاہیے اسی وجہ سے میں سب لوگوں کو سجھاؤ دیتا ہوں کہ وہ اچھی طرح سوچ کر سمجھداری پون طریقوں سے اپنے بڑھاپے کے لیے دھن کی ویوستہ کر لیں کیونکہ بہت دکھ کا کارن بن جاتا ہے تو کھالی پرس کا چھٹوانہ علاج ہے اپنے بڑھاپے اور اپنے پریوار کی رکشہ کے لیے پہلے سے ہی ویوستہ کر لیں ساتوانہ علاج اپنی آمدنی کی کشمتہ بڑھائیں ارکاد نے ساتویں دن اپنی کچھا کو سمبودید کرتے ہوئے کہا میرے پیتیارتیوں آج میں آپ کو کھالی پرس کا ایک سٹیک اپچار بتانے جا رہا ہوں پرنتو آج میں دھن کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کے بارے میں باتیں کروں گا جو الگ الگ رنگوں کے کپڑوں میں میرے سامنے بیٹھے ہیں میں انسان کے دماغ اور جندگی کی ان چیزوں کے بارے میں باتیں کروں گا جو اس کی سبلتہ کے سمتھن یا ویرود میں کام کرتی ہے کچھ سمیہ پہلے ایک یوک میرے پاس ادھار مانگنے آیا جب میں نے اس سے پوچھا کہ اسے اس کی ضرورت کیوں پڑی تو اس نے جواب دیا کہ اس کے خرچ اس کی آمدنی سے جادہ ہے اس پر میں نے اس سے کہا کہ اے سی ستیتھے میں کوئی بھی ساوکار اسے کرج نہیں دے گا جب تک کی اس کے پاس اترکت دھن کمانے کی کشمتہ نئے ہو جس سے وہے اپنا کرج چکا سکے میں نے اس سے کہا تمہیں اپنی آمدنی بڑھانا چاہیے کمانے کی اپنی کشمتہ کو بڑھانے کے لیے تم نے کیا کیا ہے یوک نے کہا میں نے وہے سب کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں دو مہینوں میں چھے بار میں نے اپنے مالک کے پاس جا کر اپنی تنخوا بڑھانے کا آگرہ کیا پرنتو مجھے سفلتا نہیں ملی کوئی بھی وقتی اس سے زیادہ بار یہ ہے انوروت نہیں کر سکتا ہم اس کے بھولے پن پر ہنس سکتے ہیں پرنتو اس یوک میں آمدنی کو بڑھانے کے لیے آوشت ایک مہتوپون گن تھا اس میں زیادہ کمانے کی پربل اچھا تھی جو بہت اچھت اور سرانیہ ہے اپ لفدی سے پہلے اس کی اچھا ہونا چاہیے آپ کی اچھائیں پربل اور نشط ہونی چاہیے سامانیہ اچھائیں صرف کمزور چاہت ہوتی ہے اگر کسی انسان میں صرف امیر بننے کی چاہت ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پرنتو جس وقتی میں پانچ سونڈ مدرائیں کمانے کی اچھا ہے اس کی اچھا نشط ہے اور وہے اسے پورا کر سکتا ہے جب وہے اسے حاصل کرنے کے لیے لکشہ کی سکتی کا پریوک کرے گا اور سفل ہو جائے گا تو اگلی بار وہے دس سونڈ مدرائیں کمانے کے لیے انہی طریقوں کا پریوک کر سکتا ہے پھر بیس مدرائوں کے لیے اور بعد میں ایک ہزار مدرائوں کے لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہے امیر بن جائے گا اپنی ایک نشط چھوٹی اچھا کو پوری کرنا سیکھ کر اس نے بڑی اچھائیں آسان اور نشط ہونا چاہیے اگر وہے بہت زیادہ یا بہت جتل ہوں یا ایسی ہوں جنہیں حاصل کرنے کا پرشکشن اس وقتی کے پاس نئے ہو تو سفلتہ نہیں ملتی ہے جب منوشعہ اپنے کام میں جارہ کسل بنتا ہے تو وہے اپنی کمانے کی اکشمتہ کو بڑھا لیتا ہے جب میں گریب نکل نویس تھا تو ہر دن کچھ سکھوں کے بگلے میں مردہ پتر لکھتا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ نکل نویس مجھ سے زیادہ کام کرتے تھے اور اس کارن انہیں مجھ سے زیادہ آمدنی ہوتی تھی اس لئے میں نے یہ سنکل کیا کہ میں بھی ان کے جتنا کام کروں گا ان کا زیادہ سفل ہونے کے کارن جاننے میں مجھے زیادہ سمیں نہیں لگا میں نے اپنے کام میں زیادہ روچی لی اکاگرتہ سے کام کیا اپنے پریاس میں زیادہ لگن کا پریوک کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں جتنے مردہ پتروں پر لکھتا تھا بہت کم لوگ اس سے زیادہ لکھ سکتے تھے زلدی مجھے اپنی بڑی اکشمتہ کی وجہ سے پروسکار ملا اپنی اکشمتہ بڑھوانے کے لیے مجھے اپنے مالکوں کے پاس چھے بار جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی تو وہے اپنے ویعوسائے میں سروادی کی یوگی وقتی سے سیکھ سکتا ہے اگر وہے قانون یا اپسار کی کشتر میں محنت کرتا ہے تو وہے اپنے ویعوسائے کے باقی لوگوں سے ویچار ویمرز کر سکتا ہے یا ان کی سلا لے سکتا ہے اگر وہے ویعاپاری ہے تو وہے لگاتار اچھی چیزوں کی تلاس کر سکتا ہے جنہیں کم قیمتوں پر خریدا جا سکے منوسیٰ کی ستیتیاں ہمیسہ بدلتی اور صدرتی رہتی ہے کیونکہ بدھی مان لوگ نئی یوگتائیں سیکھتے رہتے ہیں تاکہ وہ بہتر ڈن سے ان کی سیوا کر سکے جن کے سرنکشن پر ان کی پرگتی نربر ہے اس لیے میں سبھی وقتیوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ وہ پرگتی کی پہلی کتار میں کھڑے رہیں اور ستھر نہ رہیں کیونکہ ستھر کھڑے رہنے پر وہ پیچھے رہ جائیں گے بہت سی چیزیں انسان کی زندگی کو لاپ گاری انوہو سے سمرد بناتی ہے اگر کسی انسان میں آتم سمان ہے تو اسے آگے بتائی گئی کام کرنا چاہیے اسے اپنا کرج یتھا سمبو سگرطہ سے چکانا چاہیے اور ایسی چیزیں نہیں کھرے دنا چاہیے جن کا وہ بگتان نیک کر پائی اسے اپنے پریوار کی اچھی دیکھ بال کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کے بارے میں اچھے ویچار رکھیں اور اچھے باتیں کہیں اسے اپنی وسیعت کر دینا چاہیے تاکہ جب دیوتا اسے اپنے پاس بلال تو اس کی جائیدات کا اچھت اور گرمہ پورن بنتوارہ ہو سکے اسے دوربھگی کے شکار لوگوں پر تیع کرنا چاہیے اور تارکی سیماؤں کے بھیتر ان کی مدد کرنا چاہیے اسے اپنے پریجنوں کے پرتی ویچار پور وقت کام کرنا چاہیے اس طرح خالی پرس ساتما اور انتی میلاز ہے اپنی شکتیوں کا وکاس کرنا ادھک بدھی مان تتھا یوگ بننے کے تو خالی پرس کے ساتھ علاج یہ ہے جو میں نے لمبے اور سفل جیون کے انوغوں سے سیکھے ہیں میں دولت چاہنے والے سبھی لوگوں سے ان پر عمل کرنے کا اگرہ کرتا ہوں میرے مطروں بیبیلون میں اتنا سونا بھرا پڑا ہے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے یہاں پر سب کے لئے پرچور دولت ہے آگے بڑھیں اور ان سچائیوں پر عمل کریں تاکہ آپ سمرد اور دولت مند بن سکیں جو آپ کا عادی کار ہے آگے بڑھیں اور ان سچائیوں کو دوسرے لوگوں کو بھی سکھائیں تاکہ ہر سمانت ناغری ہمارے پریہ شہر کی اپار دولت میں سہ بھاگی بن سکیں دھنیواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے چار سو بھاگیے کی دیوی سے ملیں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم اگر کوئی انسان بھاگیے سالی ہے تو اس کے سو بھاگیے کی سیما کے بارے میں کوئی بھوشیوانی نہیں کی جا سکتی اگر اسے ندی میں بھی فینک دیا جائے تو نئے سرپ ویہ تیر کر باہر نکل آئے گا بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک موطی بھی ہوگا بیوی لون کی کہاوت ہر ویکتی سو بھاگیے سالی بننا چاہتا ہے آج سے چار ہزار سال پہلے پراجین بیویلون میں بھی منوشیوں کے من میں سو بھاگیے سالی بننے کی اچھا اتنی پرول تھی جتنی آج کے انسان کے من میں ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ سو بھاگیے کی چنسل دیوی ہم پر مہربان ہو جائے کیا کوئی یہ سا طریقہ ہے جسے ہم اس دیوی کو اپنی اور آکرشت کر سکیں اور اس کے کرپا پاتر بن سکیں کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے نئے سرپ ہم اس دیوی کا دھیان کھین سکیں بلکہ اس کے ادھار وردان بھی پاس سکیں کیا سو بھاگیے سالی بننے کا کوئی طریقہ ہے پراجین بیویلون کے وقتیوں کے من میں بھی یہی سوال اٹھا انہوں نے یہ پتہ لگانے کا فیصلہ کیا وہ چطور اور وچاروان تھے اسی وجہ سے ان کا شہر اپنے سمیہ کا سب سے سمرد اور شکتی سالی سہر بنا اس پرانے سمیہ میں سکول یا کولیز نہیں تھے بہرال بیویلون میں گیان کا گارڈن اور دیوی دیوتاؤں کے مندیروں جتنی مہتو پونڈ تھی آپ کو اتحاس کی پوستکوں میں اس کا بہت کم جکر ملے گا اس بات کی بہت سمبھاؤنا ہے کہ آپ کو اس کا جکر ملے گا ہی نہیں بہرحال اس عمارت کا اس یوک کے چنطن پر بہت پرول اثر ہوا یہ عمارت گیان کا مندیر تھی جہاں سویم سے ویسک شک گیان پردان کرتے تھے یہاں ساروزن روچی کے ویشیوں پر کھلے منص پر ویچار ویمر سوتا تھا اس کی دیواروں کے بھیتر سب ہی ویکتی برابر ہوتے تھے سب سے گریب سیوک بھی اپنے ترکوں سے شاہی گھرانے کے راج گمار کے ویچاروں کو غلط ثابت کر سکتا تھا گیان کے مندیر میں کئی لوگ نیمیت روپ سے جاتے تھے ان میں سے ایک ارکاد نامک بدیوان آدمی تھا جسے بیبیلون کا سب سے امیر آدمی کہا جاتا تھا اس کا اپنا وشیس حال تھا جہاں لگ بگ ہر شام کو بہت سے لوگ روچک وشیوں پر چرچہ اور بحث کرنے کے لئے اکٹھے ہوتے تھے ان لوگوں میں کچھ ورد اور کچھ یوہ بھی تھے پرنتو ادھکانس ادھیر تھے بہتر ہوگا کہ ہم ان کی باتیں سنیں تا کہ ہم یہ جان سکیں کی کیا وہ سو بھاگ یا کچھ قسمتی کو آکرشت کرنے کا طریقہ جانتے تھے جب ارکاد اپنے منچ پر آیا تو سورج ریگستانی دھول کی دھند کے بیچ آگ کی بڑی لال گیند کی طرح چمکتے ہوئے ابھی ابھی ڈوبا تھا اسی لوگ اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور فرس پر بیچے کالینوں پر بیٹھے ہوئے تھے باقی لوگ آتے جا رہے تھے ارکاد نے پوچھا آج شام کو ہم کس وش پر چرچہ کریں گے تھوڑے سنکوچ کے بعد کپڑے بوننے والے ایک لمبے ویکتے نے کھڑے ہو کر کہا میں کی لوگوں نے اس سے وہے وش بتانے کا آگرہ کیا تو اس نے کہا آج کے دن میں خوش قسمت تھا کیونکہ مجھے سونڈ مدراؤں سے بھرائی پرس مل گیا میری پرول اچھا ہے کہ میں ہمیشہ خوش قسمت رہوں مجھے لگتا ہے کہ ہر ویکتی کی یہ اچھا ہوگی اس لئے میں سوزھاؤ دیتا ہوں کہ ہم اس وش پر بحث کریں کہ سو بھاگیا یا خوش قسمتی کو کیسے آکرسط کیا جاتا ہے تا کہ ہم خوش قسمت بننے کے طریقے کھوچ سکیں ارکاد نے کہا یہ بہت ہمیں چرچا کرنی چاہیے اس لوگوں کے لئے اچھے قسمت کا مطلب سنیوگ یا اکسمات گھٹنا ہے جو بینہ کسی ادیش یا کارن کے ہو سکتی ہے باقی لوگوں کو یہ وش وش ہوتا ہے ہماری خوش قسمتی ہماری سب سے ادار دیوی اشتر کی کرپا پر نیر بر ہے جو ان لوگوں کو ادار تا پور وقت پور اس کار دیتی ہے جو اسے خوش کرتے ہیں مطلب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کیا ہم یہ پتا لگائیں کہ ہم کن طریقوں سے خوش قسمتی کو آکرشت کر سکتے ہیں تا کہ ہم سب خوش قسمت بن سکیں ہاں ہاں بہت پڑیا رہے گا اُت سکھ سروتاؤں کے بڑھتے سمو نے جواب دیا اس پر ارکاد نے آگے کہا چرچہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کن لوگوں کو ہمارے میتر کپڑوں کے بونکر کی طرح کے انبو ہوئے ہیں جب انہیں بینہ کوش کے بہوم ملے خزانے یا رتن ملے ہوں ایک چپ پیچھا گئی سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پرنتو کوئی بھی کچھ نہیں بولا ارکاد نے پوچھا کیا ایسا اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا کہا میں بتاتا ہوں جب کوئی وقتی خوش قسمتی کے بارے میں باتیں کرتا ہے تو کیا یہ سوہبھاوک نہیں ہے کی اس کے ویچار جوئے کی ٹیبل کی اور مڑے کیا وہاں ہمیں ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں جو جیتنے کے لیے دیوی کی کرپا چاہتے ہیں اس کے بیٹھنے اور تم نے جوئے گھر کے مالک سے ڈھیر سارا دھن جیتا تھا یا پھر کیوں کا نیلا حصہ اوپر آیا تھا جس سے جوئے گھر کا مالک تمہارا میند سے کمائیا گیا دھن بٹور کر لے گیا تھا یو وقت نے ہنس کر جواب دیا مجھے یہ سوکار کرنے میں کوئی سنکوز نہیں ہے کی سو بھاگی کی دیوی کو تو شاید یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میں وہاں پر تھا پرنطو آپ میں سے باقی لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوا ہوگا کیا آپ نے پایا ہے کہ دیوی ایسی جگہوں پر آپ کا انتظار کر رہی تھی اور کیوں کو بھائیدے کے لئے پلٹ رہی تھی ہم یہ سننے اور سیکھنے کے لئے اُتھ سکھ ہیں ارکاد نے کہا بہت ہر پرشن کے سب پہلوں پر ویچار میں ورس کرنے کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں جو ایک ٹیبل کو نظر انداز کرنا ادھکانس لوگوں کی اس پرول بھونہ کو نظر انداز کرنا ہے جس میں ویقتی کو چاندی کے سکھے داؤں پر لگانے کے بعد دھیر ساری سون مودرائیں جیتنے کی آشا کرتا ہے ایک انیہ سروتا نے کہا اس سے مجھے کل کی گھردوڑ کی یاد آگئی اگر سو بھاگے کی دیوی جو گھرد میں مل سکتی ہے تو نشت روپ سے وہ گھردوڑوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتی ہوگی جہاں سجے ویرت اور تیز گتی سے دوڑتے گھوڑے بہت جالا رومان سپردان کرتے ہیں ارکاد ہمیں امانداری سے بتائیں کہ کیا اس نے آپ کے کان میں دھیرے سے یعف پس دیا تھا کہ آپ کل نینیوے کے بھورے گھوڑوں پر اپنا داؤ لگائیں گے میں آپ کے پیٹ پیچھے ہی کھڑا تھا اور جب میں نے سنا کہ آپ اس بھورے گھوڑوں پر داؤ لگا رہے ہیں تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا ہم سب جانتے ہیں جس میں آپ شامل ہیں کہ نسپ دوڑ میں پورے ایسی ریا میں کوئی بھی گھوڑا ہمارے پریہ گھوڑوں کو نہیں ہرا سکتا کیا دیوی نے آپ کے کان میں چپکے سے کہہ دیا تھا کہ بھورے گھوڑوں پر داؤ لگا دو کیونکہ آخری چکر کے اندر والا کالا گھوڑا لڑکڑا گیا تھا جس سے ہمارے گھوڑوں کی را میں بادہ آ گئی اور بھورے گھوڑے ریس میں جیت گئے حالانکہ وہ اس یوگی نہیں تھے ارکاد نے اس ٹھٹھولی پر مسکراتے ہوئے کہا ہمارے پاس یہ محسوس کرنے کا کیا کارن ہے کہ سو بھاگے کی دیوی گھوڑوڑ میں کسی وقتی کے داؤں میں اتنی روچی لیں گی میرے لیے وے پریم اور گریمہ کی دیوی ہے جو جرورتمند لوگوں کی مدد کرتی ہے اور یوگی لوگوں کو پورسکار دیتی ہے میں جوے گھر یا گھوڑوڑوں میں ان کی تلاص نہیں کرتا ہوں جہاں زیادہ تر لوگ دھن کمانے کے بجائے کماتے ہیں اس کے بجائے میں دوسری جگہوں پر ان کی تلاص کرتا ہوں جہاں انشانوں کے کام زیادہ مہتوپون اور پورسکار کے یوگی ہوتے ہیں چاہے کھیتی ہو یا ایمانداری سے کیا جانے والا بیوسائی سبھی کاموں میں انسان اور کئی بار ہوائیں اور موسم اس کی کوشیسوں پر پانی فیر سکتے ہیں بہر اگر اس میں لگن ہوگی تو عام طور پر اسے ہمیشہ لاب ہوگا کیونکہ لاب کا اوسر ہمیشہ اس کے پکش میں ہوتا ہے پرنتو جب کوئی وقتی جوہے کی ٹیبل پر جوہ کھیلتا ہے تو ستھیتی اُلٹی ہوتی ہے یہاں پر لاب کا آوسر ہمیشہ جوہے گھر کے مالک کے پکش میں ہوتا ہے جوہ اس طرح سے کھلائی آجاتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ مالک کے پکش میں رہے یہ اس کا ویوسائی ہے جس میں وہ کھلاڑیوں کے داؤوں سے لاب کمانے کی یوزنہ بناتا ہے جوہ کھلنے والے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جوہے گھر کے مالک کا لاب کتنا سنشتت ہوتا ہے اور اس کے جیتنے کی سمبھاؤنا کتنے نشتت ہوتی ہے اُدھارن کے لیے ہم کیوں پر لگائے گئے داؤوں کے بارے میں ویچار کریں جب بھی اسے پھینکا جاتا ہے تو ہم اس بات پر داؤ لگاتے ہیں کہ کون سا حصہ سب سے اوپر آئے گا لال حصہ آنے پر جوہے گھر کا مالک ہمیں داؤ پر لگے دھن کا چار گناہ دے گا پرنتو اگر باقی پانچ حصوں میں کوئی بھی حصہ اوپر آتا ہے تو ہم نے داؤ پر جو پیسہ لگایا تھا وہ دوپ جائے گا اس طرح ہر داؤ میں ہمارے ہارنے کی سمبھاؤنا پانچ گنی ہے پرنتو مالک جیتنے پر صرف چار گنا پیسہ دیتا ہے اس لیے ہمارے جیتنے کی سمبھاؤنا چار گنی ہے ایک رات کے کھیل میں جو کر کا مالک داؤ پر لگائے گئے پورے دھن کا پانچ ہصہ یا بیس پرتیس اطلاب میں کمانے کی امید کر سکتا ہے جب ستیتی اس پرکار کی ہو جس میں ویکتی اپنے لگائے گئے سبھی داؤ پر بیس پرتیس دھن گوا دے تو وہ صرف کبھی کبھار ہی جیتنے کی امید کر سکتا ہے ایک سروتہ نے کہا بہر کئی بار کچھ لوگ بہت بڑی رقم جیت لیتے ہیں ارکاد نے کہا ہاں ایسا بھی ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ان خوش قسمت لوگوں کے لیے اس طرح سے حاصل کیے گئے دھن کا کوئی ستھائی مہتو ہے میں بیبلون کے کئی سفل لوگوں کو جانتا ہوں پرندو ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی سفلتہ کی شروعات جوئے گھر کی ٹیبل سے کی ہو آپ لوگ بھی کئی دنوان لوگوں کو جانتے ہوں گے میں مسکرے نے پوچھا کیا ہم جوئے گھر کے مالکوں کو اس جانت میں شامل کر سکتے ہیں ارکاد بولا اگر آپ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو پھر اپنے بارے میں کہیں کیا ہمارے بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو 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 میں لگاتار جیتتے ہیں پرنطو اپنی آمدنی کے لیے اس طرح کے سروت کی سلا دینے میں جیچک رہے ہیں اس چونوتی پر پیچھے سے آہ برنے کی آوازیں آئی اور پھر لوگ ہنسنے لگے ارکاد نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ہمیں خوش قسمتی ان جگہوں پر نہیں ملتی ہے جہاں جوے سے ہے جہاں تک کھڑ دوڑ کا سوال ہے میں یہ سوکار کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس میں جتنا دھن جیتا ہے اس سے بہت زیادہ دھن کمائیا ہے اب ہم اپنے بیو سائیوں پر ویچار کرتے ہیں جب ہم کوئی لابکاری سودا کرتے ہیں تو کیا یہ سو شاید وہ سچ ہماری مدد کرتی ہیں پرنطو ہم ان کی ادارتہ کے لئے ان کے شکر گزار نہیں ہوتے ہیں کون اس ویشہ پر چرچہ آگے بڑھا سکتا ہے اس پر ایک ورد ویپاری اٹھا اور اپنے سپید وستر کی سلوٹیں ٹھیک کرتے ہوئے بولا ارکاد آپ کی اور تو ان سفلتاؤں اور بہت لابدائک چیزوں کے بارے میں کیوں نہ سوچیں جو ہمیں لگ بگ ملنے والی تھی پرنطو آخری منٹ پر نہیں ملے اگر وہ سچ مچ ہو جاتی تو وہ خوش قسمتی کا درلب ادھارن ہوتی چونکہ وہ پورن نہیں ہو پائی اس لئے ہم اسے قسمتی آپ میں سے کتنوں کی مٹھی میں تھی پرنطو آخری منٹ پر فسل گئی کئی ہاتھ اٹھے جن میں اس ویپاری کا ہاتھ بھی تھا ارکاد نے اسے بولنے کا موقع دیا چونکہ آپ نے یہ سجاؤ دیا ہے اس لئے ہم سب سے پہلے آپ کے موں سے اس کے بارے میں سننا چاہیں گے ویپاری نے کہا میں خوشی خوشی اپنے جیون کی ایک گھٹنا بتاؤں گا اس سے آپ یہ جان جائیں گے کہ خوش قسمتی کے قریب آنے پر انسان اندوں کی طرح اسے اپنے ہاتھ سے نکل جانے دیتا ہے جس سے اسے نقصان ہوتا ہے اور وہ باد میں پستاتا ہے کئی سال پہلے میں یوہ تھا اور میری کچھ سمیں پہلے ہی شادی ہوئی تھی ان دنوں میں کمانا شروع کر رہا تھا ایک دن میرے پتاجی میرے پاس آئے اور انہوں نے جور دے کر مجھ سے کہا کہ میں ایک یوزنہ میں اپنے دھن کا نیویش کر دوں ان کے ایک اچھے مطر کے پتر نے بھومی کا ایک خالی ٹکڑا دیکھا تھا جو ہمارے شہر کی باہری دیواروں سے جیادہ دور نہیں تھا وہ ٹکڑا نہر کے کافی اوپر تھا اور وہ پانی نہیں پہنچ سکتا تھا میرے پتا کے مطر کے پتر یہ تھی کہ ایسا کرنے کے بعد وہ اس جمین کے پلاٹ کار دے گا اور شہر کے ناغرکوں کو سبجی اگانے کے لئے بیز دے گا میرے پتا کے مطر کے پتر کے پتر اس کام کے لئے پریابت دھن نہیں تھا میری ہی طرح اس کی آمدنی بھی سامانی تھی اس کے پتا بھی میرے پتا کی طرح بڑے پریبار اور کم سنسادنوں والے تھے اس لئے اس نے کچھ لوگوں کو اپنا پارٹنر بنانے کا فیصلہ کیا اسے باہرے لوگوں کی جرورت تھی جن میں سے ہر ایک کماتا ہو اور وہے اپنی کمائی کا دسویں حصہ اس ابھیان میں تب تک دینے کے لئے سہمت ہو جب تک کی جمین بکھنے کے لئے تیار نئے ہو یوزنہ یہی تھی کہ جمین بکھنے کے بعد سب لوگ اپنے نویس کے انفات میں لاب کو آپس میں بانٹ لیں گے میرے پتا نے مجھ سے کہا بیٹے تم ابھی جوان ہو میری یہ پربل اچھا ہے کہ تم اپنے لئے بہم ملے جائدات بنا لو تاکہ لوگ تمہارا سممان کریں اپنے پتا کی ناسمجھ اور گلتیوں کے گیان سے لاب اٹھاؤ میں نے جواب دیا میری بھی یہ پربل اچھا ہے تو میں تمہیں یہ صلاح دیتا ہوں وہ کرو جو مجھے تمہاری عمر میں کرنا چاہیے تھا اپنی آمدنی کے دسویں حصے کو لاب کاری نویشوں کے لئے الگ رکھ تو اپنی آمدنی کے اس دسویں حصے اور اس سے ملنے والے بیاج کی مدد سے میری پہنچنے سے پہلے تم بہمول عمر تک جائدات بنا سکتے ہو پتا جی آپ نے بہت سمجھداری کی بات کہی ہے میں امیر بن چاہتا ہوں پرنتو میری آمدنی کے ساتھ بہت سے خرچے بھی جڑے ہیں اس لئے میں آپ کے سوزاؤ پر عمل کرنے سے جھجک رہا ہوں میں ابھی جوان ہوں ابھی میرے پاس بہت سمیہ ہے تمہاری عمر میں میں بھی یہی سوچا تھا پرنتو دیکھو سال گزرتے چلے گئے اور میں شروعات بھی نہیں کر پایا اب جوان بدل گیا ہے پیتا جی میں آپ کی گلتیوں سے بچوں گا اوثر تمہارے سامنے کھڑا ہے بیٹے یہ تمہیں ایک ایسا موقع دے رہا ہے جو دولت کی اور لے جا سکتا ہے میرا تم سے یہی کہنا ہے دیر مت کرو کل صبح ہی میرے مطر کے پتر کے پاس جاؤ اور اس سے یہ سودا کر لو کہ اس نیویس میں تم اپنی دس پرتیس نابدنی لگاؤگے تدکال کل صبح چلے جانا اوثر کسی کا انتظار نہیں کرتا آج یہ سامنے ہوتا ہے پرندو کل دور چلا جاتا ہے اس لیے دیر مت کرو اپنے پتا کی سلا کے باوجود میں ججکتا رہا پوروی دیسوں سے بیعپاری نئے سندر وستر لائے تھے جو اتنے آکر سک اور بڑیا لگ رہے تھے کہ میں نے اور میری پتنی نے محسوس کیا کہ ہمیں انہیں خرید لینا چاہیے اگر میں اس ابھیان میں اپنی دس پرتیسط آمدنی کا نویس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تو ہم ان وستروں کو نہیں خرید پاتے اور کئی انہے آنندوں سے ونچت رہ جاتے جنہیں ہم بہت چاہتے تھے میں نے نیرنے لینے میں تب تک دیر لگائی جب تک کی بہت دیر نہیں ہو گئی بعد میں میں اس پر بہت پست آیا وہ ہے ابھیان امید سے جارہ فائدہ من ثابت ہوا میری کہانی یہ بتاتی ہے کہ میں نے کس طرح خوش قسمتی کو اپنے پاس سے نکل جانے دیا ریگستان سے آئے ایک ساملے آدمی نے کہا اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوش قسمتی اس وقتی کے پاس آتی ہے جو اوسر کو سوکار کرتا ہے جائداد بنانے کے لیے ہمیشہ ایک شروعات کرنا پڑتی ہے شروع میں یہ سونے یا چاندی کے کچھ سکھوں تک سمیت ہوتی ہے جنہ آدمی اپنی آمدنی میں سے بچا کر اپنا پہلا نویش کرتا ہے میں خود کئی مویشیوں کا مالک ہوں مویشی پالنے کے شروعات میں نے بچپن میں ہی کر دی تھی جب میں نے چاندی کے ایک سکھے سے ایک پچھیا کھری دی تھی چونکہ یہ میری دولت کی شروعات تھی اس لیے میرے لیے یہ بہت میتوپورن تھی پہلی شروعات کے بعد جائدات بنانا خوز قسمتی سے ہر انسان کے بوتے کی بات ہے پہلا قدم بہت میتوپورن ہے اس قدم کو اٹھانے کے بعد انسان مہنت سے دھن کمانے والے وقتی کے بجائے اپنے نویش سے لاب کمانے والے وقتی میں بدل جاتا ہے سو بھاگی سے کچھ لوگ کم عمر میں ہی یہ قدم اٹھا لیتے ہیں اسی وجہ سے وہ آرث کشتر میں ان لوگوں سے زیادہ سفل ہو جاتے ہیں جو یہ قدم بعد میں اٹھاتے ہیں جو یہ قدم کبھی نہیں اٹھاتے ہیں جیسا اس ویپاری کے پتا کے ساتھ ہوا تھا اگر میرے ویپاری مطر نے اوسر سامنے آنے پر اپنی جوانی میں یہ قدم اٹھا لیا ہوتا تو آج اسے دنیا کی بہت سی اچھی چیزوں کا وردان ملا ہوتا اگر ہمارے بونکر مطر نے اس سمیں یہ قدم اٹھا لیا ہوتا تو آج اس کے پاس کافی دولت ہوتی دوسرے دیش سے آئے ایک آج نبی نے کھڑے ہو کہا دھنی آج میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں میں سیریا کا ہوں میں آپ کی بہشہ اچھی طرح نہیں بول پاتا ہوں میں اس ویپاری مطر کو ایک نام سے پکارنا چاہتا ہوں بولوں تو آپ مجھے سمجھ نہیں پائیں اس لئے میرے مطر مجھے بتائیں کہ آپ اس آدمی کو کیا کہتے ہیں جو اپنے لئے فائدہ من ثابت ہونے والے کاموں کو بھی ٹالتا رہتا ہے ایک آواز آئی ٹالم ٹول کرنے والا وہی شیریا کے نواسے نے اپنے ہاتھوں ابھی بہت کام پڑا ہے میں دیرے دیرے یہ کام کروں گا آواز سوچتا ہے کہ اگر انسان خوش قسمت بننا چاہتا ہے تو اسے تتکال قدم اٹھانا چاہئے آواز سامنے آنے پر جو ویکتی تتکال قدم نہیں اٹھاتا ہے وہ ہمارے ویاباری مطر کی طرح تالم مطول کرنے والا ہوتا ہے ویاباری اٹھ کر کھڑا ہوا اور سر جکا کر لوگوں کی ہنسی پر پرتکریا کرتے ہوئے بولا اجنبی آپ ہمارے مہمان ہیں میں آپ کی پرسند سا کرتا ہوں جو آپ نے سچی بات بولنے جرہ بھی ہچک نہیں دکھائی ارکاد نے کہا کھوئے اوثر کی ایک اور کہانی ہمیں کون سنائے گا لال وستر پہن ایک ادھیر وقت نے کہا میں سناؤں گا میں مویشیوں کا خریدار ہوں خاص طور پر اونٹوں اور گھوڑوں کا کئی بار میں بھیڑ وکری بھی خرید لیتا ہوں ایک رات کو اوثر میرے سامنے اچانک کریں میں اونٹ خریدنے کے لیے شہر سے باہر گیا تھا دس دنوں کی نراشا جنک یاترہ کے بعد جب میں لوٹا تو مجھے یہ دیکھ کر گصہ آیا کہ رات ہونے کی وجہ سے شہر کا دوار بند ہو چکا تھا اور اس پر طالے بھی لگ چکے تھے میرے نوکروں نے رات کٹنے کے لیے تمبو لگائے بہرحال ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت کم بوجن ہے اور پانی تو بلکل بھی نہیں ہے اس لیے یہ رات مشکل سے کٹے گی اسی سمیہ ایک بڑا کسان میرے پاس آیا جو شہر کے دوار کا تالہ بند ہونے کے کارن ہماری ہی طرح بہار رہ گیا تھا اس نے مجھ سے کہا آدھرنی شریمان آپ کے ہولیے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ مویشیوں کے خریدار ہیں اگر ایسا ہے تو میں آپ کو اپنی بہت اچھی بیڑھیں بیچنا چاہوں گا جسے میں ابھی ابھی لائیا ہوں میری پتنی بہت بیمار ہے اور اسے بخار اتنا بیڑوں کو ہانگ کر سہر میں لے جائیں گے اور انہیں بیچنے سے ہمیں کافی لاب ہوگا سودہ ہونے کے بعد میں نے اپنے نوکروں سے مشالیں لے کر آنے کو کہا تاکہ ہم کسان کی نو سو بیڑوں کو گن سکیں مطرو میں آپ کو یہ ورنن سنا کر بور نہیں کروں ہونے کے بعد میں بیڑے گنوں گا تب ہی اسے پیسے دوں گا اس نے آگرہ کیا مہربانی کر کے آپ آج رات کو مجھے دو تی آئی قیمت ہی دے دیں تاکہ میں اپنے گھر لوٹ سکوں میں اپنے سب سے سمجھدار اور شکشت شیوک کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں میرے اٹھنے سے پہلے ہی شہر کا دوار کھولا اور چار خریدار بھیڑوں کی تلاس میں باہر بھاگتے ہوئے آئے وہ بہت اتسک تھے اور اونچی قیمتیں دینے کو تیار تھے کیونکہ شہر پر ید کی گھیرہ پندی کا خطرہ مڈرا رہا تھا اور بھوزن پریابت نہیں تھا کسان مجھے جتنی قیمت پر بھیڑیں دینے کے لئے تیار ہوا تھا اسے اسے لگ بگ تین گناہ زیادہ قیمت ملی یہ بہت بڑی آؤثر تھا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کوا دیا ارکاد نے ٹپنی کی یہ بہت ایسا من نے کہانی ہے اس سے ہمیں کیا سکھشا ملتی ہے گھوڑے کی جین بنانے والے نے کہا اس سے ہمیں یہ سکھشا ملتی ہے کہ ہمیں وشواس ہو کہ ہمارا سودہ سمجھداری پورن ہے تو ہمیں تتکال پیسے دے دینا چاہیے اگر سودہ اچھا ہے تو آپ دوسروں کے علاوہ خود کی کمزوریوں سے بھی اپنی رکشہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کے وچار بدلتے رہتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ہم اپنا من تیجی سے بدل لیتے ہیں اور ایسا تب عدیق ہوتا ہے جب ہم غلط نہیں بلکہ صحیح ہوتے ہیں غلط نرنیوں ہوتا ہے پرنطو میں نے ہمیشہ یہ پایا ہے کہ اچھا سودہ کرنے کے بعد میں ہچ کچھ چاہتا ہوں اور ٹالمٹول کرتا ہوں اس لئے اپنی کمزوری سے بچنے کے لئے میں تتکال اس سودے کا بیانہ دے دیتا ہوں اس سے میں خوش قسمتی کے اوثروں کو گوانے کے پسچاتاف سے بچ جاتا ہوں سیریہ کے نیواسی نے ایک بار پھر کھڑا ہو کر کہا دھنی آباد میں ایک بار پھر بولنا چاہتا ہوں یہ کہانیاں لگوگ ایک سی ہے ہر بار اوثر ایک ہی کارن سے دور بھاگ جاتا ہے ہر بار وہ ٹالمٹول کرنے والے کے پاس آتا ہے اور ایک اچھی یوزنہ پیس کرتا ہے ہر بار ٹالمٹول کرنے والا ہی چکتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ابھی سب سے اچھا سمیں ہے میں یہ کام تتکال کر دیتا ہوں اس کے بجائے وہ ٹالمٹول کرتا ہے آدمی اس طرح سفل کیسے ہو سکتا ہے خریددار نے کہا آپ کے شبدوں میں سمجھداری ہے خوش قسمتی ان دونوں کی کہانیوں میں ٹالمٹول کرنے کے کارن دور بھاگ گئی تھی بہر یہ سامانیہ نہیں ہے ٹالمٹول کرنے کی پرورتی سب میں ہوتی ہے ہم دولت چاہتے ہیں پرنتو جب آوثر ہمارے سامنے آتا ہے تو ٹالمٹول میں ٹالمٹول شبد کو نہیں جانتا تھا جو ہمارے سیریا کے مطر کو اتنا پسند آیا ہے میں پہلے تو یہ سوستا تھا کہ میرے غلط نیرنیوں کے کارن میرے ہاتھ سے کئی لابدائک سودے نکل گئی بعد میں میں نے اپنے جدی صوبہ کو اس کے لئے دوست دیا بہرال انت میں مجھے سچائی کا پتا چل گیا میں نے جان لیا کہ جب مجھے کام کرنا چاہیے تھا تب مجھے تتکال اور نیرنائے کام کرنا چاہیے تھا تب میں انعوشک روپ سے دیر کر رہا تھا جب مجھے سچائی پتا چلی تو مجھے بہت چڑھ ہوئی جنگلی کھچر کو کسی رت میں جوتنے پر وہ بہت کٹو ہو جاتا ہے اتنی ہی کٹو تا سے میں نے اپنی سفالتہ کے اس دوسمن سے اپنا پیچھا چھوڑایا دھنیا بات میں اب اپنے ویapاری مطر سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں آپ کے کپڑے گریبوں جیسے نہیں ہیں آپ سفل ویقتی کی طرح بولتے ہیں ہمیں بتائیں جب ٹالمٹول آپ کے کانوں میں کچھ کہتی ہے تو کیا آپ اب بھی اس کی بات سنتے ہیں ویapاری نے جواب دیا خریددار مطر کی طرح مجھے بھی ٹالمٹول کو پہچانا اور جیتنا پڑتا ہے یہ میری دوشمن تھی جو ہمیشہ میری سپلتا میں بادہ ڈالنے کی تاک میں رہتی تھی میں نے جو کہانی سنائی ہے اس طرح کے بہت سے ادھارن ہے جن کے دوارہ میں بتا سکتا ہوں کہ ٹالمٹول کی وجہ سے میرے کوئی وقتی شطروں کو اپنے گراہکوں کو دور بھگانے کی چھوٹ دیتا ہے کیونکہ اس سے ان کا منافع کم ہو جائے گا جب میں نے یہ پہچان لیا کہ میرا دوشمن اس طرح سے کام کر رہا ہے تو میں نے سنکلپ کے ساتھ اس پر ویجے پائی اگر کوئی وقتی بیبلون کی پیبلون کے سب سے امیر وقتی ہے اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ خوش قسمت وقتی بھی ہے کیا آپ میری اس بات سے سہمت ہے کہ کوئی بھی آدمی جب تک ٹالمٹول کی بھونہ کو پوری ترہ نشت نہیں کر دیتا تب تک وہ بڑی سفلتا نہیں پاس تروں میں آگے بڑھتے دیکھا ہے جو زندگی کی سفلتا کی رہا پر لے جاتے ہیں اوسر ان سب لوگوں کے پاس آئے تھے بہر کچھ نے اپنے سامنے آئے اوسروں کا لاب اٹھایا اور اپنی گہنتم اچھاوں کی سنتوشتی کی اور آگے بڑھتے رہے پرنتو ادھکانس لوگ جھجگے لڑ کھڑائے اور پیچھے رہے گئے ارکاد کپڑے کے بونکر کی اور مڑا آپ انہیں یہ سجاؤ دیا تھا کہ ہم خوش قسمتی پر بحث کریں اب آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اب میں خوش قسمتی کو ایک الگ روشنی میں دیکھ رہا ہوں میں نے سوچا تھا کہ خوش قسمت ہونے کے لیے انسان کو کوئی کوش نہیں کرنا پڑتی اب مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ انسان بینہ کچھ کیے خوش قسمتی کو اپنی اور آکرشت نہیں کر سکتا اس چرچہ سے میں نے یہ سکھا ہے کہ خوش قسمتی کو آکرشت کرنے کے لیے آوسروں کا لاب اٹھانا ضروری ہے میں اپنے سامنے آنے والے آوسروں کا آدھکتم لاب اٹھانے کی کوش کروں گا ارکاد نے جواب دیا آپ نے ہماری چرچہ کے سکتے کو بہت اچھی طرح سے پکڑ لیا ہے ہم نے یہ پایا ہے کہ اکثر خوش قسمتی آوسر کے پیچھے آتی ہے یہ شاید ہی کبھی کسی دوسرے روپ میں آتی ہو ہمارا بیاباری مطر بہت خوش قسمت ہوتا اگر اس نے سو بھاگی کی دیوی دوارہ دیئے گئی آوسر کو سو بکار کر لیا ہوتا اسی طرح ہمارا خریددار مطر بھی خوش قسمت ہوتا اگر اس نے مویشیوں کو سمیہ پر خرید لیا ہوتا اور انہیں تین گنے لا پر بیچا ہوتا ہم نے یہ چرچہ اس لیے شروع کی تاکہ ہم خوش قسمتی کو اپنی اور آکرشت کرنے کا طریقہ کھوچ سکیں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے وہ طریقہ کھوچ لیا ہے دونوں ہی کہانیوں سے یہ نشکرس نکلتا ہے کہ خوش قسمتی آوثر میں چھپی ہوتی ہے چاہے خوش قسمتی کا لاب اٹھایا گیا ہو اس ستیہ کو بدلہ نہیں جا سکتا آوثر کو سوکار کر کے خوش قسمتی کو آکرس کیا جا سکتا ہے جو لوگ پرگتی کے اوثروں کا لاب لینے تطبر رہتے ہیں ان میں سو بھاگی کی دیوی روچی لیتی ہے وہ ہمیسہ ان لوگوں کی مدد کرنے کی اچھک ہوتی ہے جو انہیں خوش کرتے ہیں اور کرم سیل وقتی انہیں سب سے زیادہ خوش کرتے ہیں کرم آپ کو سفلتا کی اور لے جائے گا سو بھاگی کی دیوی کرم سیل وقتیوں پر کرپا کرتی ہے دھنیواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے پانچ دھن کے پانچ نیم ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم اگر آپ کے سامنے ایک طرف سونے کی موروں سے بھری تھیلی رکھ دی جائے اور دوسری طرف بدھی مطا کے شفتوں سے بھرا مردہ پتر رکھ دیا جائے تو آپ دونوں میں سے کسے چنیں گے ریگستانی جھاڑیوں کی ہلتی روشنی میں سروتاؤں کے جلچے چہروں پر دل چسپی کی چمک صاف نظر آ رہی تھی ستائیس لوگوں نے ایک ساتھ کہا سونے کی موروں سے بھری تھیلی بھوڑا کالا باب سمجھ داری سے مسکر آیا اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کر آیا اور کہا رات میں آوارا کتوں کے بھونکنے کی آواز سنو وہ اس لئے چلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں کیونکہ وہ بھوک سے ویاکل ہے پرنطو اگر انہیں کھانا مل جائے تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے وہ لڑنے لگیں اور گھمند سے اتراتے ہوئے چلنے لگیں گے وہ آنے والے کل کی طرف دھیان نہیں دیں جو نشتید روپ سے آئے گا ہی انسان بھی یہی کرتے ہیں اگر انہیں سونے اور بدھی مانی میں سے کسی ایک کو چننے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ بدھی مانی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور سونے کو برباد کر دیتے ہیں آنے والے کل میں وہ دوبارہ روئیں گے کیونکہ ان کے پاس سونا نہیں بچا ہے سونا یا دھن ان لوگوں کو ہی ملتا ہے جو اس کے نیم جانتے ہیں اور اس کا پالن کرتے ہیں کالا باب نے اپنے سفید دوشالے کو اپنے دبلے پیروں پر لپیٹا کیونکہ رات کی تھنڈی ہوا بہہ رہی تھی تم لوگوں نے اس لمبی یاترہ میں وفاداری سے میری سیوہ کی ہے تم نے میرے اونٹوں کی اچھی دیکھ بال کی ہے تم نے ریگستان کی گرم ریت پر بینہ شکایت کی محنت کی ہے تم نے ان ڈکیتوں کا بہدروی سے مقابلہ کیا ہے جو میرا سامان روپنا چاہتے تھے اس لیے میں آج رات کو تمہیں دھنکے پانچ نیموں کی کہانی سناؤں گا تم نے اس طرح کی کہانی پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی دھیان سے سنو میرے شبدوں کو بہت دھیان سے سنو کیونکہ اگر تم ان کا مطلب سمجھ لوگے اور ان کا پالن کروگے تو بھویش میں تم بھی دھنوان بن سکتے ہو پر بھویش سمباوی تُوہانوں سے رکشہ ہو سکے تم بھویش کے پاس ویپارک سامان کرینے سے رکھا تھا اور جانوروں کی خالوں سے ڈھکا تھا پاس میں ہی اونٹوں کا ریوڑ ریت میں بیٹھا تھا کچھ اونٹ سنتوشتی کے ساتھ جگالی کر رہے تھے باقی کھراتے لے رہے اس کے بعد آپ کے شبدوں کا مارک درسن ہمارے ساتھ رہے کلا باب نے کہا میں نے تمہیں عجیب اور صدور دیسوں کے اپنے انوبھو سنائی ہے پرنتو آج رات کو میں تمہیں سمجدار اور امیر ارکاد کی بدی بانی کے بارے میں بتاتا ہوں سامان باندھنے والے پرمک وقتی نے کہا ہم نے ان کے بارے میں کافی سنا ہے کیونکہ وہ بیبلون کے سب سے امیر آدمی تھے وہ سب سے امیر آدمی اس لیے بنے کیونکہ وہ دھن کے نیموں کو جانتے تھے دھن کے نیم ان کے پہلے کسی کو بھی اتنی اچھی طرح سے معلوم نہیں تھے آج کی رات میں تمہیں بہت سمجھداری کی باتیں بتاؤں گا جو ان کے بیٹے نومی جیر نے کئی سال پہلے نینیوہ میں مجھے بتائی تھی جب میں چھوٹا تھا میرے مالک اور میں نومی جیر کے محل میں دیر رات تک روپے تھے میں سندر کالینوں کے بڑے بندل لانے میں اپنے مالک کی مدد کر رہا تھا نوماجیر نے ہر کالین کی جانچ کی جب تک کی وہے رنگوں کے چین سے پوری طرح سنتوشت نہیں ہو گیا آخر کار وہے بہت خوش ہوا اور اس نے ہمیں اپنے پاس بٹھا لیا اس نے ہمیں بہت درلب اور خوش گودار سراب پلائی جسے پینے کے بعد میرے پیٹ میں گرمی دوڑ گئی کیونکہ میرے پیٹ کو اس طرح کے پیبدار کی عادت نہیں تھی پھر اس نے ہمیں اپنے پتا ارکاد کی سمجھداری کی کئی کہانیاں سنائی جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں جیسی پرمپرہ ہے بیوی لون میں دولت مند پتاؤں کے پتر ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے جائیداد ویراثت میں پانے کی آشا کرتے ہیں ارکاد کو یہ پرمپرہ پسند نہیں تھی اس لئے نوماجیر کے ویسک ہونے پر ارکاد نے اس سے کہا بیٹے میری یہ اچھا ہے کہ تم میری جائیداد کے وارش بنو پرنطو پہلے تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سمجھداری سے اسے سنبھال سکتے ہو اس لئے میں چاہتا ہوں تم دنیا میں باہر نکلو اور دھن کمانے تتھا لوگوں کے بیچ سممان پانے کی اپنی یوگیتہ کو ثابت کرو تمہیں اچھی طرح سے شروعات کرنے کے لئے میں دو چیزیں دیتا ہوں جو مجھے نہیں ملی تھی جب میں نے دولت اکٹھا کرنی شروع کی تب میں بہت قریب تھا سب سے پہلے تو میں تمہیں سونے کی مورن سے بری یع تھیلی دیتا دکھے ہیں اگر تم ان نیموں کے انصار چلوگے تو تمہیں یوگیتہ اور سرکشہ ضرور ملے گی آج سے دس سال بعد تم گھر لوٹ کر اپنے انمہو بتانا اگر تم خود کو یوگی ثابت کر دوگے تو میں تمہیں اپنی جائداد کا وارش بنا دوں گا ورنہ میں یہ جائداد پروئیتوں کو دان کر دوں گا تاکہ وہ میری آتما کی شانتی کے لئے دیوی دیوتوں سے پراتھنا کریں اس طرح نوماجیر جندگی میں کچھ کر دکھانے کے لئے چل پڑا اس نے دھن کی تھیلی اور مردہ پتر کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ لیا پھر وہ ترین دعوت دی جس میں کئی رشتہ داروں اور مطروں کو بھلایا گیا تھا جشن ختم ہونے کے بعد نوماجیر کے ماتا پتا بڑے حال کے ایک اور سنگاسن جیسی کرچیوں پر بیٹھے اور نوماجیر ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے انوبہو سنانے لگا جیسا اس نے اپنے پتا سے وائدہ کیا تھا رات ہو چکی تھی کمرے میں تیل کے دپکوں کا دھوا بھرا تھا روشنی مدھم تھی سفید جاکٹ پہنے نوکر خجور کے لمبے پتوں سے ہوا کر رہے تھے پورے درشے میں شاہی گریمہ تھی نوماجیر کی پتنی اور اس کے دو چھوٹے پتر پریوار کے مطروں تتار رشتے داروں کے ساتھ کالینوں پر بیٹھے تھے وہ سب ہی نوماجیر کی باتیں سننے کے لیے اتشک تھے نوماجیر نے کہا پتا جی میں آپ کی بدھی مطا کے سامنے سر جھکاتا ہوں دس سال پہلے جب میں یو آوستہ کی دہلیز پر کھڑا تھا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں باہر نکلوں اور مرد بن کر دکھاؤں بجائے اس کے کہ میں آپ کی دولت وراثت میں ملنے کا انتظار کرتا رہوں آپ نے مجھے کافی دھن دیا تھا آپ نے مجھے کافی بدھی مطابی دی تھی جہاں تک پہلا موقع ملتے ہی اسے پکڑنے والے بچے کے ہاتھوں سے نکل بھاگتا ہے پتا نے مسکر آتے ہوئے کہا آگے بولو بیٹے تمہاری کہانی بہت دل سپ ہے میں نے نینیوی جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس شہر میں ترقی کی سمبھاؤنے زیادہ دکھ رہی تھی مجھے وشواث تھا کہ مجھے وہاں بہت سے افسر ملیں گے میں ایک کاروہ میں شامل ہو گیا اور اس میں میرے بہت سے دوست بن گئے ان میں دو مدرباسی لوگ بھی تھے جن کے پاس ایک بہت سندر سپید گھوڑا تھا جو ہوا کی گتی سے بھاگتا تھا یاترہ کے دوران انہوں نے مجھے وشواث میں لے کر بتایا کہ نینیوہ میں ایک دولت مند آدمی ہے جس کے پاس اتنا تیز گھوڑا ہے کہ وہے کبھی نہیں آرہ ہے اس کے مالک کو یقین ہے کہ دنیا کا کوئی بھی گھوڑا اس سے تیز نہیں بھاگتا ہے وہ لوگ اپنی رقم کو داؤں پر لگانے جا رہے ہیں کہ وہ گھوڑا بیبیلون کے سارے گھوڑوں سے جیز بھاگ سکتا ہے میرے مطروں نے کہا کہ اس گھوڑے کے سامنے ان کا گھوڑا تو ایک کمزور کھچر ہے جسے بہت آسانی سے ہرائی جا سکتا ہے انہوں نے مجھ پر کرپا دکھاتے ہوئے مجھے بھی اس داؤں میں حصے دار بنا لیا میں اس یوزنہ پر محیط تھا ہمارا گھوڑا گوری اور جیدہ ترہ ہار گیا میں نے اپنا دھن کما دیا یہ سن کر ارکاد کو ہنسی آگئی بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ ان دھوکے باجوں کی چالا کی بھری یوز ناتھی اور وہ لگاتار کاروہ میں اپنے شکار کی تلاس میں یاترہ کرتے ہیں نینیوہ کا وہ آدمی ان کا پارٹنر تھا اور وہ لوگ داؤں پر لگائی گئی پیسوں کو آفس میں بانٹ لیتے تھے اس چال باجی نے مجھے سترک ویعوسائی کے لیے نینیوہ چاہ رہا تھا ہمارے پہنچنے کے کچھ سمیہ بعد ہی اس نے مجھے بتایا کہ ایک ویعپاری کی مرتیو ہو گئی ہے جس وجہ سے اس کی دکان میں بھرا پورا سامان اور اس کی دکان کا نام بہت کم قیمتوں پر مل رہا ہے اس نے بعد میں جا کر اپنے حصے کا دھن لے آئے گا چونکہ دکان میں بعد میں بھی دھن کی ضرورت پڑنا تھی اس لئے میں اس کے لئے تیار ہو گیا وہ بیویلون جانے میں ٹالم ٹول کرتا رہا کافی سمیہ بیٹھ گیا اس دوران اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس جو بک نہیں سکتا تھا اب ہمارے پاس باقی سامان خریدنے کے لئے دھن بھی نہیں بچا تھا بچے ہوئے سامان کو میں نے اس رائیل کے ایک ویکٹی کو بہت ہی سستے داموں پر بیش دیا پتاجی جلدی ہی میرے برے دن شروع ہو گئے میں نے نوکری کی تلاس کی جو مجھے نہیں ملی کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا گیان یا پرشکشن نہیں تھا جس کے مادیم سے میں کما سکوں میں نے اپنے گھوڑے بیش دیا میں نے اپنا گلام بیش دیا میں نے اپنے اتریکت کپڑوں کو بھی بیش دیا تاکہ مجھے بھوزن اور سونے کی جگہ مل سکے پرندو ہر دن گھوڑ گریبی میرے قریب آتی جا رہی تھی لیکن ان دکھ پرے دنوں میں یہ یاد رہا کہ آپ کو مجھبر وشواس تھا آپ نے مجھے مرد بننے کے لیے بھیجا تھا میں مرد بننے کے لیے سنکل وان تھا نو ماجیر کی ماں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سبگ نے لگی اس سمیہ مجھے آپ کا دیا وہ مرد پتر یاد آیا جس پر دھن کے پانس نیم لکھے تھے میں نے آپ کی سمجھداری کے شبدوں کو بہت دھیان سے پڑھا انہیں پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اگر میں نے ان سمجھداری کے شبدوں کو پہلے پڑھ لیا ہوتا تو میرا دھن نہیں ڈوبتا میں نے ہر نیم یاد کر لیا اور یہ سنکلپ کیا کہ جب سو باگے کی دیوی مجھ پر مہربان ہوں گی تو میں جوانی کی انوبہ وحینتہ سے نہیں بلکہ عمر کی بدھی مطا سے اپنی دشا تیہ کروں گا آج رات جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے لاب کے لیے میں اپنے پتا کے مہتوپون نیموں کو پڑھنا چاہوں گا جو انہوں نے مجھے دس سال پہلے دیئے مردہ پتر پر لکھے تھے دھن کے پانچ نیم پہلا دھن اس آدمی کے پاس خوشی خوشی آتا ہے اور بڑھتی ماترہ میں آتا ہے جو اپنی آمدنی کے کم سے کم دسویں حصے کا پریوگ اپنے تتھا اپنے پریوار کے بھوشے کے لیے جائیداد بنانے میں کرتا ہے دوسرا دھن اس سمجھدار مالک کے لیے جم کر محنت کرتا ہے جو اس کے لیے لابکاری کام کھوزتا ہے یہ مویشیوں کی ترہ تیجی سے بڑھتا ہے تیسرا دھن اس ساؤدان مالک کے سرنکشن میں رہتا ہے جو اس کا نویش صرف سمجھدار لوگوں کی سلا سے کرتا ہے چوتھا دھن اس آدمی سے دور چلا جاتا ہے جو اس کا نویش ان ویویش یا ادیش کے لیے کرتا ہے جن سے وح پریچت نہیں ہے یا جن کی انشان سمجھدار لوگ نہیں کرتے ہیں پانچ دھن اس آدمی سے دور چلا جاتا ہے جو اس کے مادیم سے اسمبو آمدنی حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو چالواز لوگوں کی لُبھاونی سلا مانتا ہے یا جو اسے اپنی انوبو ہینتا اور رومانی اچھاوں کے ادھن نویز کرتا ہے یہ دھن کے وے پانچ نیم ہے جو میرے پتا جی نے لکھے تھے میں انہیں سونے سے بھی جیادہ ملیوان مانتا ہوں جیسا میں آپ کو آگے کی کہانی میں بتاؤں گا وہ ایک بار پھر اپنے پتا کی اور موڑا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنی انوبو ہینتا کے کارن میں گریبی اور نیراشا کی گہرائی میں پہنچ گیا تھا بہر سنکٹوں کی کوئی سرنکلا ایسی نہیں ہوتی جو کبھی ختم نہیں ہو میرے سنکٹوں کا دور بھی آخر کار تب ختم ہوا جب مجھے ایک نوکری مل گئی مجھے شہر کی نئی بہاری دیوار پر کام کرنے والے گلاموں کا مینیجر بنا دیا گیا دھن کے پہلے نیم کے گیان کا لاب اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی پہلی آمدنی میں دسویں انسان کو جندہ رہنے کے لئے خرچ کرنا پڑتا ہے میں نے بہت کفایت سے خرچ کیا کیونکہ میں یہ سنکلپ کر چکا تھا کہ دس سال بعد میں آپ کو اتنا دھن لوٹا دوں گا جتنا آپ نے مجھے دیا تھا گلاموں کے مالک سے میری مطرتہ ہو گئی ایک دن اس نے مجھ سے کہا تم ایک کفایتی یوک ہو جو اپنی کمائی کو اڑھاتے نہیں ہو کیا تمہارے پاس ایسا دن ہے جو کام میں آ رہا ہو میں نے جواب دیا ہاں میری سب سے بڑی اچھا یہی ہے کہ میں اتنا دھن کمال جتنا میرے پتاج نے مجھے دیا تھا پرنطو جسے میں نے اپنی مرک تاسے کما دیا ہے یہ بہت اچھی میتو کانکشا ہے پرنطو کیا تم جانتے ہو کہ تم نے جتنا دھن بچایا ہے وہ تمہارے لئے محنت کر اور زیادہ دھن کما سکتا ہے اس ماملے میں میرا انو برا رہا ہے کیونکہ میرے پتا کا دیادن مجھ سے تور چلا گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہ میری بچت کا بھی یہی حال نہیں ہو اس نے جواب دیا اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہو تو میں تمہیں دھن کے لاپ کاری پروندن کے بارے میں ایک سبق سکھانا چاہوں گا ایک سال میں شہر کی باہری دیوار پوری بن جائے گی اور پرویز دوار پر لگانے کے لیے کانسے کے بڑے دروازوں کی ضرورت ہوگی تاکی شہر شطروں سے سرکشت رہے ان دروازوں کو بنانے کے لیے نینیوہ میں پریاب دھاتو نہیں ہے اور راجہ نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے میری بنگوائیں جب راجہ کہے بڑے دروازے لگاؤ تو صرف ہمارے پاس ہی اتنی دھاتو ہوگی جس سے دروازے بن سکیں اس کے بدلے میں راجہ ہمیں اونچے دام دے گا اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ راجہ ہم سے دھاتو نہیں خرید دے گا تو بھی ہمارے پاس داتو تو رہے جس ہم اونچے دام پر بیچ سکتے ہیں نوماجر نے کہا اس کے پرستاؤں میں مجھے تیسرے نیم کی جلک دکھائی دی تیسرے نیم کے انصار اپنی بچت کا نیویس سمجھ دار لوگوں کے مارک درشن میں کرنا چاہیے ایسا کرنے کے بعد میں نیراش میں بھی حصے دار بنا لیا وہ لوگ دھن کے لاب کاری پربند میں نیپون تھے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ بہت ساؤدانی سے یوز نہ بناتے تھے وہ اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ ان کے مول دھن پر جرہ بھی آنچ نہیں آئے وہ ایسے نیویسوں میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے جہاں سے ان کا دھن واپس نہ لوٹے گھر دوڑ یا دکان میں پارٹنرشپ جیسے مرکتہ پورن چیزوں پر جس میں میں نے اپنی انوہ ہنتہ کے کارن ہاتھ ڈالا تھا وہ ویچار بھی نہیں کرتے تھے اگر میں نے ان کے سمپرک میں آنے کے بعد یہ کام کی ہوتے تو انہوں نے مجھے تتکال اس کے خطرے بتا دیئے ہوتے ان لوگوں کے سمپرک میں آنے سے میں نے دھن کا سرکشت اور لاکاری نویش کرنا سیکھ لیا سمیہ گزرنے کے ساتھ میرا خزانہ بڑھا اور تیجی سے بڑھا میں نے نئے صرف اپنا گوایا ہوا دھن دوبارہ کما لیا بلکہ میں نے اس سے بہت زیادہ کما یا پتا جی میرے دربھاگیوں پریشانیوں اور سفلتاؤں کے دوارہ میں نے بار بار دھن کے پانچ نیموں کی بدھی مطا کو پرخا ہے اور وہ ہر امتیان میں کھرے اترے ہیں جس وقتی کو دھن کے ان پانچ نیموں کا گیان نہیں ہے اس کے پاس دھن ویسے تو آتا ہی نہیں ہے اور آتا بھی ہے تو جلدی ہی چلا جاتا ہے پرنتو جو ان پانچ نیموں کا پالن کرتا ہے اس کے پاس دھن آتا ہے اور اس کے وفادار سے وقی طرح کھام کرتا ہے اپنے پتا کے سامنے رکھا اور کہا آپ نے مجھے سونے کی ایک تھیلی دی تھی جس میں بیویلون کا سونا تھا اس کے ایوز میں میں آپ کو سونے کی تھیلی لوٹا رہا ہوں سب لوگ یہ بات مانیں گے کہ یہ بلکل برابری کا سودا ہے آپ نے مجھے بدی متا سے بھرابردہ پتر دیا تھا اس کی ایوز میں میں آپ کو سونے کی دو تھیلیاں لوٹا رہا ہوں یہ کہتے ہوئے اس نے گلام سے باقی دونوں تھیلیاں لی اور انہیں بھی اپنے پتا کے سامنے فرض پر رکھ دیا پتا جی اس طرح میں آپ کے سامنے یہ ثابت کر رہا ہوں رہا ہے کہ آپ کی سمجھ داری کے قارن میں امیر اور سمانت بننے میں سفل ہوا پتا نے نوماجیر کے سر پر اپنا ہاتھ فیر آیا اور بولے تم نے اپنے سبق اچھی طرح سے سیکھ لیے ہیں اور میں خوش قسمت ہوں جو مجھے اتنا یوگ پتر ملا ہے اب میں تمہیں سیکھا تم میں سے کون اپنے پتا یا سسور کے پاس جا کر اپنی آمدنی کے بدھی مطا پورن پر بندن کا حساب دے سکتا ہے یہ سمانت لوگ کیا سوچیں گے اگر تم یہ کہو گے میں نے کافی یاطرہ کی کافی کچھ سیکھا ہے کافی محنت کی ہے اور کافی بھی سوچتے ہو کہ یہ قسمت کا کھیل ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت دولت ہوتی ہے جبکہ باقیوں کے پاس بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اگر تم ایسا سوچتے ہو تو تم غلط سوچتے ہو لوگوں کے پاس دولت تب آتی ہے جب وہ دھن کے ان پانچ نیموں کو جانتے ہیں اور ان کا پالن کرتے ہیں چونکہ میں نے کسورا وستہ میں یہ پانچ نیم سیکھ لئے تھے اور ان کا پالن کرنے لگا تھا اس لئے میں سمپن ویапاری بن گیا میں نے اپنی دولت چادو سے اکٹھی نہیں کی ہے جلدی آنے والی دولت جلدی ہی چلی جاتی ہے میں نے مالک کو خوشی اور سنتوشتی دینے والی ستھائی دولت دیرے دیرے آتی ہے کیونکہ یہ گیان تتھا ستت سنکلپ کی سنتان ہوتی ہے دولت کا مانا ویچار سی لیوکتی کے لیے ایک ہلکا بوز ہوتا ہے اس بوز کو لگاتار ہر سال اٹھا کر وہ نیموں میں ہر ایک گہر آردھ ہے ہو سکتا ہے تم نے کہانی سنتے سمیں ان کے گہرے آردھ کو نظر انداز کر دیا ہو اس لیے اب میں سبھی نیموں کو دھو رہوں گا مجھے یہ نیم اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں نے اپنی جوانی میں ان کا مہتو سمجھ لیا تھا اور میں تب تک چین سے نہیں بیٹھا جو تک کی مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہو گئے دھن کا پہلا نیم ہے دھن اس آدمی کے پاس خوشی خوشی آتا ہے اور بڑھتی ماترہ میں آتا ہے جو اپنی آمدنی کا پریوگ ووشی کے لیے جائداد بنانے میں کرتا ہے جو آدمی اپنی آمدنی کا دسوان حصہ لگاتار بچاتا ہے اور اس کا سمجھ کئی بار دیکھ چکا ہوں میں جتنا زیادہ دھن اکٹھا کرتا ہوں یہ میرے پاس اتنی ہی زیادہ ماترہ میں اور زیادہ تیزی سے آتا ہے جو دھن میں بچاتا ہوں وہ اور زیادہ کمائی کرتا ہے جس طرح تمہارا بھی کرے گا نیویش سے ملنے والے بیاز کا تو بارہ نیویش کرنے پر تم اور زیادہ کماؤگے یہی پہلے نیم کا سار ہے دھن کا دوسرا نیم دھن اس سمجھ دار مالک کے لیے جم کر محنت کرتا ہے جو اس کے لیے لابکاری کام کھوزتا ہے یہ مویشیوں کی طرح تیجی سے بڑھتا ہے سچ موچ دھن ایک اچھک سیوک ہے یہ موقع ملتے ہی کئی گناہ ہونے کے لیے ہمیشہ اچھک رہتا ہے جو بھی دھن کو بڑی ماترہ میں اٹھا کر لیتا ہے اسے اس کے سب سے زیادہ لابکاری پریوگ کا اوسر ملتا ہے سمیہ گزرنے کے ساتھ دھن آسر اجنگ تیجی سے کئی گناہ ہو جاتا ہے دھن کا تیسرا نیم دھن اس ساؤدان مالک کے سنگرکشن میں رہتا ہے جو اس کا نیویس صرف سمجھدار لوگوں کی سلا سے کرتا ہے دھن ساؤدان مالک کے سنگرکشن میں بڑھتا ہے اور لاپروہ مالک سے دور بھاگتا ہے جو اور لگاتار بڑھتے دیکھنے میں ہی سچا آنند ملتا ہے دھن کا چوتھا نیم دھن اس آدمی سے دور چلا جاتا ہے جو اس کا نیویس ان ویویس یا او دیشیوں کے لیے کرتا ہے جن سے وہ پریچت نہیں ہے یا جن کے انس سمجھدار لوگ نہیں کرتے ہیں جس ویکتی کے پاس دھن تو ہوتا ہے پرنتو وہ اسے سمبھالنا نہیں جانتا ہے اسے بہت سے لاپ کاری سودے نظر آتے ہیں اکثر ان میں دھن گوانے کا چوکم ہوتا ہے سمجھدار ویکتیوں کے انس ان میں دھن کی بہت کم سمبھالنا ہوتی ہے پرنتو دھن کا کچھ نہیں جانتا اکثر بعد میں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا نرنے گلت تھا اس طرح وہ اپنی انوبہ وہین تا کے کارن اپنا دھن گوا دیتا ہے سچ سمجھدار ویکتی وہ ہے جو اپنی بچت کا نیویش ان لوگوں کی سلا سے کرتا ہے جو دھن کے پربندن میں نپون ہوتے ہیں دھن اس آدمی سے دل چلا جاتا ہے جو اس کے مادیم سے اسمبو آمدنی حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو چالواز لوگوں کی دوہاونی سلا مانتا ہے یا جو اسے اپنی انوبہ وہیمتہ اور رومانی اچھاوں کے ادھین نویش کرتا ہے نئے نئے دھنوان بنے ویکتی کے سامنے رومان چک اور کلپنا کی ہوائی اڑانو والی یوزنائی ہمیشہ آتی ہے ایسا نظر آتا ہے کہ جادوی شکتی سے اس کا خزانہ بڑھ جائے گا اور اسے اسمبو آمدنی ہونے لگے گی بہر سمجھدار ویکتیوں کی باتوں پر دھان دے کیونکہ وہ پٹا پٹ دولت کمانے کی ہر یوزنہ کے پیچھے چھپے جوکھموں کو جانتے ہیں نینیوہ کے امیر لوگوں کو نہ بھولیں جو اپنے مول دھن کو گوانے کا کوئی جوکھم نہیں لینا چاہتے تھے یا اسے اے لابکاری نیویسوں میں فسانا چاہتے تھے یہاں پر دھن کے پانچوں نیموں کی میری کہانی ختم ہوتی ہے اس میں میں نے اپنے سوالتہ کے رہشے بھی بتا دیئے ہے بہرحال یہ رہشے نہیں بلکہ سچائیاں ہے جو ہر انسان کو پہلے سیکھنا ہوگی اور پھر ان پر عمل کرنا ہوگا تب ہی وہ زیادہ دیکھو بیل کے مندر کے اوپر ہمیشہ جلنے والی جوتی کو دیکھو سنہیرا شہر ہمارے سامنے ہے کل تم میں سے ہر ایک کے پاس دھن ہوگا جسے تم نے اپنی وفاداری بھری سیوہ سے کمایا ہے آج سے دس سال بعد تم اس دھن کے بارے میں کیا کروگے اگر تم نوازیر کی طرح اپنے دھن کے ایک حصے سے جائیداد بنانا شروع کروگے اور ارکاد کی بدھی مطا سے مارک درشن ملوگے تو یہ تیہ ہے کہ دس سال بعد ارکاد کے پتر کی طرح ہی تم بھی امیر اور سمانت بن جاؤ گے ہمارے سمجھداری بھرے کام ہمیں جندگی بھر خوشی دیتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں اسی طرح ہمارے ناسمجھ بھرے کام ہمیں جندگی بھر دکھ دیتے ہیں اور ستاتے ہیں ہم انہیں بھلا نہیں پاتے ہیں ہمیں جو چیزیں سب سے زیادہ ستاتی ہے وہ ان چیزوں کی یادیں ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھی ان اوثروں کی یادیں جو ہمارے سامنے آئے پرنتو ہم ان کا لاب نہیں اٹھا پائے بیویلون کے خجانے بھرے ہوئے ہیں ان میں اتنی بیش مار دولت ہے کہ کوئی وقت سونے کی مہروں میں ان کی گنتی نہیں کر سکتا ہر دیش کے خجانوں کی طرح اس میں بھی پوروشکار ان سنکلپ وان لوگوں کا انتجار کر رہے ہیں جو اپنا اوچیت حصہ لینے کا سنکلپ کر چکے ہیں آپ کی اچھا شکتی میں طاقت ہوتی ہے اگر تم دھن کے پانس نیموں کے گیان سے اس شکتی کو را دکھاؤ گے تو تم بھی بیویلون کے کھجانے کے حصے دار پن جاؤ گے دھنیواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے 6 بیویلون کا ساہوکار ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم سونے کی پچاس مہریں بیویلون میں بھالے بنانے والے روڈن کے چمڑے کے پرس میں اس سے پہلے کبھی اتنی مہریں نہیں تھی وہ راج مہل سے نکل کر راج مارگ پر چلنے لگا اس کے ہر قدم کے ساتھ اس کے بیلٹ سے بندے پرس میں مہریں کھنک رہی تھی جو اسے دنیا کا سب سے مدھر سنگیت لگ رہا تھا سونے کی پچاس مہریں سب کی سب اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا سونے کی ان کھنکتی مہروں میں کتنی شکتی ہے اس سے وہے جو چاہے خرید سکتا ہے بڑا گھر جمین مویشی گھوڑے رت جو بھی وہے چاہے وہے اس کا پریوک کیسے کرے گا اس شام کو جب وہے سرپ یہی خوائش تھی کہ وہے سونے کی ان چمکتی بھاری مہروں کا سوامی بنا رہے ہمیشہ اس کے کچھ دنوں بعد کی بات ہے شام کے سمیں پریشان روڈن میتھن کی دکان کے بھیتر گیا میتھن ساہوکار تھا اور لوگوں کو دھن ادھار دیتا تھا وہے ہیرے جوارات اور دورلو رتنوں کا بیاپاری بھی تھا روڈن نے دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھا وہاں رنگین وستویں خوبصورتی سے سجی تھی وہے سیدھا پیچھے کی طرف بنے ہوئے گھر کی اور گیا وہاں پر اسے میتھن ایک کالین پر بیٹھا دکھا میتھن بھوزن کر رہا تھا اور ایک ایسویت گلام اسے کھانا پروس رہا تھا روڈن سیدھے اس کے سامنے پیر پھیلا کر کھڑا ہو گیا اس کی چمڑے کی جیکٹ کے بیچ سے بالوں برا سینہ دکھ رہا تھا اس نے کہا میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں سلا لینے آیا ہوں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس معاملے میں کیا کروں میتھن کے پتلے اور پیلے چہرے پر ایک متر تبری مسکان آگئی تم نے کون سی گلتی کرتی ہے جس کی وجہ سے تمہیں ساہوکار کے پاس ادھار لینے آنا پڑا کیا جوے کی ٹیبل پر تمہیں بدقسمتی کا سام نہ کرنا پڑا ہے یا پھر کسی جوان خوبصورت مہلہ نے تمہیں اپنے جال میں فسا لیا ہے میں تمہیں کئی سالوں سے جانتا ہوں پرنتو تم مدد مانگنے کے لیے میرے پاس پہلے کبھی نہیں آئی نہیں وہے بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں میں آپ سے دھن ادھار لینا نہیں چاہتا اس کے بجائے میں آپ کی سمجھ داری بری سلا لینا چاہتا ہوں سنو سنو یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے ساہوکار کے پاس سلا لینے کون آتا ہے شاید میرے کان مجھے دھوکہ دے روڈن آج تم میرے ساتھ کھانا کھاؤگے آج شام کو تم میرے مہمان بنوگے اینڈو اس نے اپنے ایسویت گلام کو آدیس دیا میرے مطر روڈن کے لیے ایک کالین بچھاؤ وہ ہے میرا سممانی تتی تھی ہے اس کے سامنے بہت سا بھوزن پروسو اور میرا سب سے بڑا گلاس لے کر آؤ سب سے اپہار کی بجے سمرات نے تم ایسا کیا اپہار دے دیا جو اس کی بجے سے تم مشکل میں ہو کس طرح کا اپہار میں نے شاہی رکشکوں کے بھالوں پر نئی نوک کا نمونہ پیش کیا تھا جس سمرات بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے پور اس کار میں سونے کی پچاس مہریں دے دی اس سے میں بہت دویدہ میں ہوں دن برے سے لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں جو مجھ سے یہ دولت ہتیانا چاہتے ہیں میتھن نے کہا یہ سو بھاوک ہے جیادہ تر لوگ دھن چاہتے ہیں جبکہ یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے جیادہ اچھا سکتی تمہاری مٹھی جتنی سکت نہیں ہے جیادہ تر لوگوں سے میں نہیں کہہ دیتا ہوں پرنتو کئی بار ہاں کہنا جیادہ آسان ہوتا ہے کیا کوئی اپنی بہت سی پیاری بہن کو دولت دینے سے انکار کر سکتا ہے نشت روپ سے تمہاری بہن تمہیں اس پوروسکار کے آنند سے ونچت نہیں کرنا چاہتی ہوگی پرنتو وہ یہ دھن اپنے پتی ارمان کے لئے چاہتی ہے جسے وہ ایک امیر ویافاری کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے اسے لگتا ہے ارمان کو کبھی کوئی موقع نہیں ملا ہے اس نے مجھ سے آگرے کیا ہے کہ میں اس کے پتی کو یہ دھن دے دوں تاکہ وہ ایک سمرد ویافاری بن جائے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ سفل ہونے کے بعد اس کا پتی میرا سارا کر چکا دے گا میرے مطر تم جس ویشے پر سلا لینے آئے ہو وہ بہت بڑی ویشے ہے دھن اپنے ساتھ جمعیداری بھی لاتا ہے دھن کے سوامی کے جمعیداری بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس کی ستھتی بزل جاتی ہے دھن کے ساتھ یہ در بھی آتا ہے کہ یہ دھن چلانے جائے یا کوئی چالبازی سے اسے لینے جائے پیسے سے نیک کام کرنے کی شکتی اور سامرتے ملتی ہے اسی طرح دھنوان وقتی کے سامنے ایسے اوسر بھی آتے ہیں جب بہت اچھے ارادوں کے باوجود وہ مسکل میں پڑ سکتا ہے کیا تم نے کبھی نینیوہ کے اس کسان کے بارے میں سنا ہے جو جانوروں کی بہتا سمجھ سکتا تھا مجھے لگتا ہے تم نے نہیں سنا ہوگا کیونکہ کانسا دھالنے والے کی ورک شوپ میں لوگ اس طرح کی کہانی نہیں سناتے ہیں میں تمہیں یہ کہانی سناوں گا تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ ادھار لینا اور دینا صرف ایک وقتی کے ہاتھ سے پیسہ نکل کر دوسرے وقتی کے پاس پیسہ جانے تک ہی سمجھ نہیں ہے وہ کسان جانوروں کی باتیں سمجھ لیتا تھا وہ ہر شام کو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے ان کے دڑوے کے باس رک جاتا تھا ایک شام کو اس نے سنا کہ بیل کھچر سے سکائیت کر رہا تھا کہ اس کی جندگی میں کسٹ ہی کسٹ ہے میں سووے سے شام تک جتائی میں ہی لگا رہتا ہوں چاہے کتنی ہی گرمی ہو چاہے میں کتنا ہی تھکا ہوں یا چاہے میری گرتن کتنی ہی دکھ رہی ہو مجھے کام کرنا پڑتا ہے دوسری طرف تم ہمیشہ آرام کرتے رہتے ہو تمہیں رنگین کمبل سے سجایا جاتا ہے جبکہ تم مالک کو منچاہی جگہ پر لے جانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہو جب مالک کو کہیں نہیں جانا ہوتا ہے تو تم آرام کرتے ہو اور سارا دن ہری گھانس کھاتے رہتے ہو خطر بہت دیالو تھا اس نے بیل کے ساتھ سانو بھوتی دکھاتے ہوئے کہا میرے پریہ مطر تم بہت کڑی محنت کرتے ہو اور میں تمہارے کشت دور کرنے میں مدد کروں گا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیسے آرام کر سکتے ہو صبح جب نوکر تمہیں جوتنے آئے تو تم جمین پر گر جانا اور درد سے کرانے لگنا تاکہ وہے مالک سے جا کر کہے کہ تم بیمار ہو اور کام نہیں کر سکتے بیل نے کھچر کی صلاح مان لی اگلی صبح نوکر نے کسان سے جا کر کہا کہ بیل بیمار ہے اور وہے جتائی کا کام نہیں کر سکتا کسان نے کہا جتائی یہ ہوا کہ پورے دن اسے بیل کے حصے کا کام کرنا پڑا رات ہونے پر جب وہے دڑوے میں واپس آیا تو اس کے دل میں کڑواہ ہٹ بھری تھی اس کے پیر تھکے تھے اور اس کی گردن دکھ رہی تھی کسان ان کی باتیں سننے کے لیے وہیں ٹھہر گیا بیل نے کہا تم میرے اچھے مطر ہو تمہاری سمجھداری بھری صلاح کے کارن مجھے دن بھر پورا آرام ملا خچر نے جواب دیا اور میں مرک ہوں کیونکہ میں تو صرف مطر کی مدد کرنا چاہتا تھا پرنت بدلے میں مجھے ہی اس کے حصے کا پورا کام کرنا پڑا آج کیونکہ تم بہت آلسی ہو اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے کبھی باتچت نہیں کی ان کی دوستی ختم ہو گئی اس کہانی سے تمہیں کیا سکھشا ملتی ہے روڈن روڈن نے کہا کہانی اچھی تھی پرنت مجھے اس میں سکھشا یا سبق جیسی کوئی چیز نہیں دکھی مجھے لگا بھی نہیں تھا کہ تمہیں دکھے گی پرنت سبق یہ ہے اور بہت آسان ہے اگر تم اپنے مطر کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس طرح ایسے کرو تاکہ تمہارے مطر کا بوز تمہارے اوپر نہیں آ جائے میں نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا یہ بہت سمجھداری بھرا سبق ہے میں اپنی بہن کے پتی کا بوز اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا ہوں پرنت مجھے ایک بات بتائیں آپ بہت سے لوگوں کو ادھار دیتے ہیں کیا ادھار لینے والے لوگ ہمیشہ ادھار چکا دیتے ہیں میتھن بہت انوبوی آدمی کی طرح مسکر آیا پھر اس نے کہا اگر کرز دار کرز نہیں چکا سکتا تو کیا ساہوکار اسے کرز دے گا ساہوکار کو ساودانی اور سمجھداری سے یہ تیہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا دھن ادھار لینے والے کے کام آئے گا تتھا اس کا پیس واپس لوٹ آئے گا نشانیاں بتاتا ہوں ہر نشانی میں ایک کہانی چھپی ہوئی ہے وہ کمرے میں ایک بڑا صندوق لے کر آیا جس پر سور کی لال خال چڑی تھی اور اس پر کانسے کی آکرتی بنی تھی صندوق کو فرض پر رکھ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے کھولنے لگا میں جسے بھی ادھار دیتا ہوں اس سے اپنی اس صندوق کے لیے کوئی نے کوئی نشانی ضرور لے لیتا ہوں وہ نشانی تب تک یہاں رہتی ہے جب تک کی پورا کرز اتر نہیں جاتا ہے جب کرز دار پورا کرز چکا دیتا ہے تو میں اسے نشانی والا صندوق مجھے بتاتا ہے کہ سب سے سرکشت کرز دار وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کرز کی رقم سے زیادہ سمپتی ہوتی ہے جن کے پاس جمین ہیرے جوارات اونک یا انیا چیزیں ہوتی ہے جنہیں بیچ کر کرز چکایا جا سکتا ہے مجھے نشانی کے روپ میں کئی ایسے رتن دیے جاتے ہیں جن کا ملے کرز سے زیادہ ہوتا ہے باقیوں میں اس طرح کے وعدے ہوتے ہیں کہ اگر کرز نی چکایا گیا تو وہ اپنی جائداد کا ایک نشج دیشتہ میرے نام کر دیں گے اس طرح کے کرز دیتے سمیں مجھے وشواس ہوتا ہے کہ میرا دھن سود سمیت واپس لوٹائے گا کیونکہ کرز جائداد کے آدھار پر دیا جاتا ہے دوسری سرینے میں ایسے لوگ آتے ہیں جن میں کمانے کی کھشمتہ ہوتی ہے وہ تمہاری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو محنت یا سیوہ کرتے ہیں اور انہیں بدلے میں ویتن یا پری شرمک ملتا ہے ان کے پاس آمدنی کا نیمیت سادن ہوتا ہے اگر وہ ایماندار ہوں اور ان پر کوئی بپتی نہیں آئے تو وہ کرز اور سود دونوں کو چکا سکتے ہیں اس طرح کے کرز انسان کی محنت پر آدھاریت ہوتے ہیں باقی لوگ ایسے ہوتے پاتے ہیں ان لوگوں کو میں روز کرز دیتا ہوں بھلے ہی ایک روپیہ کا بھی کیوں نہیں ہو میرا نشانی والا سندوق آگے آنے والے سالوں میں مجھے چڑھاتا رہے گا جب تک کی کرز لینے والے کے ساتھ ان کے اچھے مطروں کی گارنٹی نہیں ہو جو اسے وشو مانتے ہوں میتھن نے سندوق کھولا روڈن ات سکتہ سے آگے جھکا سندوق میں سب سے اوپر لال کپڑے پر کانسے کا نیک پیس پڑا تھا میتھن نے اسے اٹھا کر پیار سے تھپت بایا یہ میرے سندوق میں ہمیشہ رہے گا کیونکہ اس کا مالک اب اس دنیا سے جا چکا ہے میں اس نسانی کو سنبھال کر رکھتا ہوں اور میں اس کی یادوں کو ویسن جو کر رکھتا ہوں کیونکہ وہے میرا اچھا مطر تھا ہم نے ساتھ ساتھ سفلتا پروک ویپار کیا تھا جب تک کہ وہے پوروی دیس کی ایک مہیلہ کو بیا کر نہیں لیا وہے سندر تھی پرنطو ہماری مہیلہ جیسے نہیں تھی وہے عورت نہیں بجلی تھی میرے مطر نے اپنی پتنی کی اچھاوں کو سنتوشت کرنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا جب اس کا دھن ختم ہو گیا تو وہے کشت میں میرے پاس آیا میں نے اسے سلا نہیں ہو پایا ایک دن آپ سی جھگڑے میں اس کی پتنی نے اس کے سینے میں چاکو خوشا دیا کیونکہ اس کے پتی نے اسے ایسا کرنے کی انمتی دی تھی اور وہے مہیلہ روڈن نے سوال کیا ہاں جاہیر ہے یہ اس ہی کا ہے میتھن نے لال وستر اٹھاتے ہوئے کہا پستاوے میں وہے ندی میں کود گئی یہ دو کرج بھی نہیں چکائی جائیں گے روڈن یہ سندوق بتاتا ہے کہ جو لوگ بہت بہاوک ہوتے ہیں یا بہاونات مک تپانوں میں گھرے رہتے ہیں وہ ساہوکار کے لیے سرکشت نہیں ہوتے ہیں یہ یہ الگ ریتا ہوں اس کسان کے کھیت پر ٹڈڈی دل نے دھوا بول دیا اس کے گھر میں فاکے پڑھنے کی نوبت آگئی ایسے سمیہ میں میں نے اس کی مدد کی نئی فصل آنے پر اس نے تدکال اپنا کرج چکا دیا اس کے بعد ایک دن وہے میرے پاس آیا اور اس نے ایک دور دیس کی بکریوں کے بارے میں بتایا جس کا ورنن اس نے کیاتری سے سنا تھا ان بکریوں کے لمبے بال اتنے سندر اور نرم تھے کہ وہے ان سے اتنے بہترین گلیچے بنا سکتا تھا جیسے آج تک بیویلون میں نہیں دیکھے گئے وہے ایسی بکریوں کا ریوڑ چاہتا تھا پرنتو اسے خریدنے کے لئے اس کے پاس دھن نہیں تھا اس لئے میں نے اسے یاترہ کرنے اور بکریوں لانے کے لئے دھن ادھار دیا اب اس نے ریوڑ خرید لیا ہے اور اگلے سال میں دیویلون کے امیروں کو حیران کر دوں گا کیونکہ میں اسے بہت شاندار اور مہنگے گلی چے بیچوں گا جلدی ہی مجھے اس کے اگوٹھی لوٹا نہ ہوگی وہ تتکال کر چکانے پر جور دے رہا ہے روڈن نے پوچھا کچھ ادھار لینے سمیہ سے پہلے بھی کر چکا دیتے ہیں اگر وہ کسی ایسے ادھش کے لئے کر لیتے ہاتھ میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا روڈن نے درلو کاریگری والے رتنوں سے جڑے سونے کے بھاری کنگن کو اٹھاتے ہوئے پوچھا مجھے اس کے بارے میں بتائیں میتھن نے ہستے ہوئے کہا میرے اچھے میتر کو مائلائیں کچھ زیادہ ہی پسند ہے روڈن نے زیادہ بولتی ہے پرنطو اس کی باتیں اتنی ارث ہین ہوتی ہے کہ مجھے پاگل کر دیتی ہے کبھی ان لوگوں کے پاس بہت پیسہ تھا اور وہ اچھے گراہک تھے پرنطو پھر وہ بدکشمتی کے شکار ہو گئے اس مہلہ کا ایک بیٹا ہے جسے وہ بیعپاری بنانا چاہتی ہے اس لئے وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے دھن ادھار لیا تاکہ اس کا پتر ایک کاروان کے مالک کا حصے دار بن سکے جو یاترہ کرتے سمیں ایک شہر سے اونٹ خریدتا ہے اور دوسرے سہر میں بیش دیتا ہے کاروان کا مالک بچہ نکلا کیونکہ اس نے بیچارے لڑکے کو دور کے ایک شہر میں بینا دھن اور بینا مطروں کے چھوڑ دیا وہ اس یوک کو سوتا ہوا چھوڑ گیا یوک کچھ سال بعد شاید اس کرز کو چکا سکتا ہے جب تک مجھے اپنا بیاز نہیں ملے گا صرف ہوائی باتیں سننے کو ملتی رہیں گی ویسے اصلی بات یہ ہے کہ یہ کنگن کرز کی رقم سے زیادہ قیمتی ہے کیا اس مہیلہ نے آپ سے کرز کی سمجھ داری کے بارے میں سلا نہیں مانگی تھی ماملہ بلکل ہی اٹھ تھا اس نے کلپنا میں اپنے پتر کو بیویلون کا دولت مند اور ششکت آدمی مان لیا تھا اس کا ویرود کرنے کا مطلب اس خصہ دلانا تھا اس نے مجھے اچھی ترہ پٹ کارا میں جانتا تھا کہ اس انوبہ وحین یوگ کو دھن دینے میں جوکھم ہے پرنطو چونکہ اس نے یہ کنگن گروی رکھا تھا اس لیے میں دینے سے انکار نہیں کر سکتا تھا میتھن نے رسی کی گانٹوں کو دکھاتے ہوئے آگے کہا یہ اونٹوں کے ویاباری نیوہ ٹور کی ہے جب وہ کوئی بڑا ریوڑ کھریدتا ہے اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مجھے یہ رسی دے جاتا ہے اور میں اسے ضرورت کے مطابق ادھار دے دیتا ہوں وہ ایک سمجھدار ویاباری ہے مجھے اس کے صحیح نرنے لینے کی اکشمتہ پر بھروسہ ہے اور میں اسے ادھارتا سے ادھار دے سکتا ہوں بیویلون میں کئی انہیں ویاباریوں پر بھی مجھے بھروسہ ہے کیونکہ ان کا ویوہار ویسوسنی ہے ان کی نشانیا میرے صندوق میں آتی جاتی رہتی ہیں اچھے ویاباری ہمارے شہر کی شان ہے ویابار میں ان کی سہہتہ کرنے سے مجھے تو لاب ہوتا ہی ہے بیویلون بھی سمرد ہوتا ہے میتھن نے فیروزے میں ابری ہوئی بیٹل کی آکرتی کو جب میں اسے یاد دلاتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے میں آپ کا کرج کی چکا سکتا ہوں جب کی بد قسمتی میرے پیچھے ہاتھ دو کر پڑی ہے آپ کے پاس بہت پیسہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں یہ نشانی اس کے پتا کی ہے اس کی آمدنی سیمیت تھی پرنتو انہوں نے اپنے پتر کے ویاپار کے لئے اپنی جمین اور مویشی گروی رکھ دیئے یو وگ کو پہلے تو سفلتا ملی پرنتو بعد میں وہ ہے دھیر ساری دولت حاصل کرنے کے چکر میں اتی اتصا ہی بن گیا اس میں انوبہو کی کمی تھی اس لئے اس کا دھندہ چوپٹ ہو گیا یو وگ مہتو کانکسی ہوتے ہیں وہ دولت تتہ انیے منچاہی وستوں کے لئے شوٹ کٹ اپناتے ہیں پٹا فٹ دولت حاصل کرنے کے لئے یو اکثر ناسمجی ورے کرز لے لیتے ہیں ان کے پاس انوبہو نہیں ہوتا اس لئے انہیں یہ احساسی نہیں ہوتا ہے کہ نراشہ جنگ کرز ایک گہرا گڑا ہے جس میں کوئی بھی آسانی سے اتر تو سکتا ہے پرنطو اس میں سے نکلنا آشان نہیں ہے کرز سے ابرنے کے لئے لمبا سنگرز کرنا پڑتا ہے یہ دکھ اور پرشت تاکی کھائی ہے جہاں سورج کی روشنی مدیم ہو جاتی ہے اور راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے بہرحال میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ادھار لینا ہی نہیں چاہیے میں کرز لینے کو ہتو سائیت نہیں بلکہ پروت سائیت کرتا ہوں اگر کرز سمجھداری پورن ادش کے لئے لیا جا رہا ہے تو میں کرز لینے کی سلا دیتا ہوں مجھے بھی ویاپاری کے روپ میں اپنی پہلی سفلتا کرز لینے کے بعد ہی ملی تھی بہرحال میرے معاملے میں کرز دینے والا کیا کر سکتا ہے یہ یوک نراث ہو چکا ہے اور اس کی آمدنی سننے ہے وہ حتاش ہو چکا روڈن نے کہا آپ نے مجھے بہت کچھ بتایا ہے اور آپ کی باتیں مجھے بہت دلچسپ لگی ہے لیکن مجھے اب بھی میرے سوال کا جواب نہیں ملا ہے کیا مجھے اپنی بہن کے پتی کو اپنی پچاس سونے کی مہرے ادھار دینا چاہیے یہ مہرے میرے مہتوپون ہے تمہاری بہن بہت بڑی مہیلہ ہے جس کا میں کافی سممان کرتا ہوں اگر اس کا پتی میرے پاس آئی اور مجھے سونے کی پچاس مورے ادھار مانگی تو مجھے اس سے یہ پوچھنا ہوگا کہ وہے اس کا کیا کرے گا اگر وہے جواب دیتا ہے کہ وہے میری ہی ترہ بیعپاری بننا چاہتا ہے اور ہیرے جوارات تتھا درلو سزاوٹی سامان کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے یہ پوچھوں گا تمہیں اس بیعوسائی کا کتنا گیان ہے کیا تم جانتے ہو کہ سب سے کم قیمت پر یہ سامان کہاں کھرید جا سکتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ اچھی قیمت پر یہ سامان کہاں بیچا جا سکتا ہے کیا وہے ان سوالوں کا جواب ہاں میں دے سکتا ہے نہیں وہے نہیں دے سکتا روڈن نے سویکار کیا حالانکہ اس نے بھالے بنانے میں میری کافی مدد کی ہے اور کئی دکانوں میں بھی مدد کی ہے پھر میں اس سے کہوں گا کہ اس کا ادھے سمجھ تاری نہیں ہے بیپاریوں کو بیپار کرنا آنا چاہیے حالانکہ اس کی مہتو کانکشا اچیت ہے پرنتو یہ بیوہرک نہیں ہے اس لیے میں اسے دھنودار نہیں دوں گا پرنتو مال نے وہے یہ کہے ہاں کو کم قیمت پر کیسے کھریدا جا سکتا ہے میں بیویلون کے کئی امیر لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہیں میں بھاری منافع پر یہ کلیچے بیج سکتا ہوں اس پر میں اس سے کہوں گا آپ کا عدیش سمجھ داری پورن ہے اور آپ کی مہتو کانکشا سمان جنک ہے میں آپ کو خوشی خوشی سونے کی پچاس مہریں دے دوں گا پرن تو بدلے میں مجھے کوئی ایسی چیز چاہیے جو ان مہروں کے لوٹنے کی گارنٹی دے سکے لیکن اگر وہ کہے میرے پاس رکھنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے میں ایک سمان توقتی ہوں اور آپ کو کرز کے بدلے میں اچھا بیاز دوں گا تو میرا جواب یہ ہوگا میں سونے کی ہر مہر کا خیال رکھتا ہوں اگر سمن کی یاترہ میں جاتے سمیں داکو آپ سے سونے کی مہرے چھین لیں یا لوٹتے سمیں اگر وہ آپ سے گلیچے چھین لیں تو آپ میرا کرز نہیں چکا پائیں گے اور میرا سارا پیسہ ڈوب جائے گا روڈن دھن سے ساہوکار کا ویاپار چلتا ہے اسے ادھار دینا آسان ہے اگر اسے ناسمجی سے ادھار دیا جاتا ہے تو اس کا واپس لوٹنا مشکل ہے سمجھدار ساہوکار ادھار دیتے سمیں جو نہیں لیتا ہے وہ سرکشت بگتان کی گارنٹی چاہتا ہے اس نے آگے کہا مشکل میں فسے لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے دربھاگی کے شکار لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے جو اپنا ویوسائی شروع کر رہے ہیں تا کہ پرگتی کر سکیں اور سمانت ناغرک بن سکیں پرنطو مدد سمجھداری پورن طریقے سے کی جانی چاہیے ورنہ مدد کرتے سمیں کسان کے کھچر کی طرح ہم بھی دوسروں کا بوز اپنے اوپر لات لیں گے ایک بار پھر میں تمہارے مول سوال سے دور بھٹک گیا ہوں روڈن پرنطو میرا جواب سنو اپنی سونے کی پچاس مہریں اپنے ہی پاس رکھو جو تم نے اپنی محنت سے کم آیا ہے اور جو تمہیں پوروسکار میں ملا ہے وہ تمہارا ہے اور کوئی وقتی اس پر تب تک حق نہیں جمع سکتا جب تک تم ایسا نیچا ہو پرنطو اگر تم اسے ادھار دیتے ہو تاکہ یہ تمہارے لئے سود کم آ سکے تو اس کام میں سترک رہنا اور کئی جگوں پر اس کا نویس کرنا مجھے پرس میں پڑا رہنے والا اصلی سونا پسند نہیں ہے بہر مجھے جو خم تو اس سے بھی زیادہ نا پسند ہے تمہیں بھالے بنانے کا کام کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں پورے تین سال راجہ کے اپہار کے علاوہ تم نے کتنا بچا لیا ہے سونے کی تین مہریں ہر سال تم نے مہنت کی ہر سال تم نے سونے کی ایک مہر کو بچانے کے لئے اپنی اچھاوں پر کابو رکھا اور اچھی چیزیں کھریدنے کے بجائے بچت کی بلکل صحی بات ہے اس طرح تم خود کی اچھاوں پر کابو رکھ کر پچاس سال میں سونے کی پچاس مہریں بچا سکتے ہو اس کام میں جندگی بھر کی مہنت لگے گی ذرا سوچو کی کیا تمہاری بہن تمہاری پچاس سال کی مہنت کی بچت کو چوک میں ڈالنا چاہے گی صرف اس لیے کیونکہ اس کا پتی بیاباری بننے کا پریاس کرنا چاہتا ہے اگر میں آپ کے شبدوں میں بولوں تو وہ ایسا کبھی نہیں چاہے گی تو اس سے جا کر کہہ دو تین سال تک میں نے ہر دن سوبہ سے رات تک مہنت کر اور اپنی اچھاؤں پر کابو رکھ کر بچت کی ہے سال کی مہنت اور کفایت کے بعد میں سونے کی ایک مہر بچا پایا تم میری پیاری بہن ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارا پتی کسی ایسے ویوسائی میں لگ جائے جس میں وہ بہت امیر بن سکے اگر وہ میرے سامنے کو یہ سی یوزنہ رکھتا ہے جو میرے میتر میتھن کو سمجھ داری پورن اور سمبھ ہو لگتی ہے تو میں خوشی خوشی اسے اپنی ایک سال کی بچت ادھار دے دوں گا تاکہ اسے یہ ثابت کرنے کا موکہ ملے کی وہ سفل ہو سکتا ہے اگر اس کے پتی کے من میں سفل ہونے کی پربل اچھا ہے تو وہ سفل ہو سکتا ہے اگر وہ اے سفل بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس پر زیادہ کرز نہیں ہوگا جسے وہ کبھی نہیں چکا پائے میں دھن اس لئے ادھار دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے ویعاپار میں جتنے دھن کا پریوک کرتا ہوں میرے پاس اس سے زیادہ دھن ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا اترکت دھن دوسروں کے لئے محنت کرے اور اس سے زیادہ پیسہ کمائی جا سکے میں دھن گوانے کا جکھم نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اسے حاصل کرنے کے لئے کافی محنت کی ہے اور بہت سے اچھاوں کا تیاغ کیا ہے اس لئے میں اسے ادھار نہیں دوں گا جہاں مجھے یہ وشواص نہیں ہو کہ یہ سمیہ پر دیا جائے گا روڈن میں نے تمہیں اپنی نشانی والی صندوق کے کچھ رہش بتائے ہیں ان سے تم انسانوں کی کمزوریوں کو سمجھ سکتے ہو اور یہ ہے بھی کہ کرز چکانے کے سادن نئے ہونے کے باوجود لوگ کرز لینے کے لئے کتنے اتسک رہتے ہیں لوگ یہ سوستے ہیں کہ اگر ان کے پاس ویعوثائی شروع کرنے کے لئے پیسہ آ جائے تو دولت ان کے گھر میں برسنے لگے گی پرنطو اس طرح کی آشا چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس سفل ہونے کی یوگتہ یا پرشکشن نہیں ہوتا ہے روڈن تمہارے پاس ابھی دھن ہے اس سے تمہیں بیاز حاصل کرنا چاہیے تم بے میری ہی طرح دھن ادھار دے سکتے ہو اگر تم اپنے کھزانے کو سرکشت رکھو گے تو یہ تمہیں بہت سا دھن کما کر دے گا یہ تمہارے لئے جندگی بھر سکھ اور لاب کا ستروت ہوگا پرنطو اگر تم اسے گما دیتے ہو تو یہ جندگی بھر ستت دکھ اور پرش تاپ کا ستروت رہے گا اپنے پرس میں رکھے اس دھن کے بارے میں تمہاری سب سے در ہے کہ یہ سرکشت نہیں رہے گا اس میں دھن کو سرکشت رکھنے کی سمجھداری نہیں ہے ایسے ویکتی پر دھن کے معاملے میں وشواس کیوں کرتے ہو رشتے ناتوں کی مرک تاپورن بہاون ناؤ سے وچلت ہونا ٹھیک بات نہیں ہے اگر تم اپنے پریوار یا مطروں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو دھن گوانے کے جو خم لینے کے علاوہ دوسرے طریقے کھو جو لوگ دھن کی سرکشت کرنے کے معاملے میں کشل نہیں ہوتے ہیں دھن ان کے پاس سے اے پرتیاسی طریقوں سے چلا جاتا ہے دوسروں کو دیکھ دھن گوانے سے تو اچھا ہے کہ تم خود ہی خرچ کر اسے اڑا دو سرکشا کے بعد اس دھن کے بارے میں تمہاری کیا اچھا ہے یہی کہ اس سے زیادہ دھن آئے ایک بار پھر تم نے سمجھداری بھرا جواب دیا ہے اسے اترکت دھن کمانے کے کام میں لگایا جانا چاہیے تب کھم لیتے ہو جو یہ کما سکتا ہے اس لیے اے ویوہارک لوگوں کی کلپنی کی یوزناؤں سے مت ڈگ مگاؤ جو سوچتے ہیں کہ انہیں آپ کے دھن سے بہت بڑی رقم کمانے کے طریقے معلوم ہے اس طرح کی یوزنائی ہوائی سپنے دیکھنے والی لوگ بناتے ہیں جنہیں ویوہسائی کے سرکشت اور وشوشنی نیموں کا گیان نہیں ہوتا ہے اپنے دھن پر تم کتنے پرتیسط بیاد چاہتے ہو اس بارے میں تم زمین پر ہی رہنا تاکہ تمہارا ملدن سرکشت رہ سکے اور تم اس کا آنند لے سکو بہت زیادہ لاب قیمانے کے لالچ میں آ کر ادھار دینا نقصان کو امنت کرنا ہے خود کو ایسے لوگوں اور یوزناؤں سے زورو جن کی سبلتہ پرمانک ہو چکی ہے تاکہ تمہارا ملدن ان کے کشل پریوگ سے اچھی کمائی کرے اور ان کی سمجھ داری تتھا انوبہ دوارہ سرکشت رہے اس طرح تم درباگیوں سے بچ سکتے ہو جو عدکانس انسانوں پر اس سمیں آتے ہیں جب ایشور انہیں دھن پردان کرتا ہے جب روڈن نے میتھن کی سمجھ داری بھری سلا کے لیے اسے دھنی واد دیا تو میتھن نے کہا سمرات کا توحبہ تمہارا کافی گیان بڑھائے گا اگر تم سونے کی پچاس مہروں کو سرکشت رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں بہت سمجھ داری سے کام لینا ہوگا تمہارے سامنے کئی پرلو بنائیں گے تمہیں بہت تیری سلاحیں دی جائیں گی تمہیں اے ویسوسنی الاب دینے والے اسنکھ اوسروں کی یوجنہیں بتائی جائیں گی نشانیوں والے سندوق کی کہانیوں سے تمہیں سچیت ہو جانا چاہیے جب تم اپنے پرس سے سونے کی مہرے نکال کر کسی کو ادھار دو تو پہلے یہ سنی چھت کر لینا چاہیے کہ وہ سرکشت روپ سے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گی اگر تمہیں آگے دو کے نیچے لکھ رکھا ہے یہ کرزدار اور ساہوکار دونوں پر لاغو ہوتا ہے بڑے پشت آپ کے بجائے تھوڑی سی ساہودانی بہتر ہے دھنیواد ہندی اوڈیو بک ادھائے سات بیبیلون کی دیواریں ہندی اوڈیو بک بانزر نامک ورد سینی بیبیلون ان کی دیواروں تک اوپر جانے والی سیڑھیوں پر پہرا دے رہا تھا اوپر بہدر رکھشک دیواروں کی رکھشا کرنے کے لئے ید کر رہے تھے ان پر اس مہان شہر اور اس میں رہنے والے لاکھوں ناغرکوں کا بہوشہ نربر تھا دیواروں کے پار سے حملہ ور سینہ کا شور سنائی دے رہا تھا بہت سے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھے ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپے سنائی دے رہی تھی اور منڈوں کی کان پوڑوں آوازیں آ رہی تھی جو اپنے سر سے کانسے کے دوار پر پر بہار کر رہے تھے نگر کے دوار کے پیچھے والی سڑک پر شینک بھالے لے کر تیار تھے دوار ٹوٹنے کی ستیتی میں وہ دوسمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے پرنتو اس کام کے لیے تیار سینکوں کی سنکھا آوشکتہ سے بہت کم تھی بیویلون کی زیادہ تر سینہ سمرات کے ساتھ ایلیمائٹس کے خلاف پورو دسا میں لڑنے گئی تھی ان کی انوب سیتی میں شہر پر حملے کی کوئی اشنکہ نہیں تھی اس لیے رکشہ کرنے والی سینہ بہت کم تھی اے پرتیاسی تروپ سے اتر دسا سے ایسی رینس شکتی شالی سینہ نے حملہ کر دیا اور اب رکشہ کی جمہ داری ان دیواروں پر آگئی تھی ورنہ بیویلون نشٹ ہو جاتا بوڑے سینک بانجر کے آس پاس ناغرکوں کی بھیڑ لگی تھی دہشت کے مارے سو کے چہرے سپھید تھے اور وہ ید کی تازہ ستیتی دیواروں کے تین دن تک چکر لگانے کے بعد دشمن نے اچانک اپنی پوری طاقت اس دروازے پر لگا دی دشمن منچ بنا کر اور سیڑی لگا کر اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے ادھر دیواروں کے اوپر موجود بیویلون کے سینک تیروں اور کھولتے وے تیل کا پریयوک کر کے دشمن کو اوپر پہنچ نے سے روک رہے تھے اگر اس کے باوجود کوئی دشمن اوپر پہنچ جائے تو سینک بھالے لے کر تیار کھڑے تھے سینک پر دشمن کے ہزاروں تیرن جات تیروں کی گھائل بوچار کر رہے تھے بوڑے بانجر کی استیتی ایک بوڑے ویپاری نے قریب آ کر اپنے کمزور اور کامتے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے پوچھا مجھے بتاؤ دشمن اندر تو نہیں گھوسائیں گے میرے بیٹے سمرات کے ساتھ گئے ہیں میری بوڑی پتنی کی رکشہ کرنے والا کوئی نہیں ہے دشمن میرا سارا سامان لوٹ کر میرا بھوڑن بھی لے جائیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا ہم بوڑے ہیں اتنے بوڑے کہ ہم اپنی رکشہ نہیں کر سکتے اور ہمیں گلام کے روح میں بھی بیچا نہیں جا سکتا ہم بھوک مر جائیں ہم تبھا ہو جائیں گے مجھے بتاؤ کہ 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 سینک نے جواب دیا شانت رہیں اچھے بیویلون کی دیواریں بہت مضبوط ہے گھر جا کر اپنی پتنی کو تسلی دو کہ دیواریں آپ کی تتہ آپ کے سامان کی سرکشہ اسی طرح کرے گی جیسے وہ سمرات کے بیس کی دکھ جانے کی رکشہ کرتی ہے دیوار کے پاس کھڑے رہیں تاکہ کہ کوئی اڑتا اواتی آپ کو نی لگ جائے بڑے بیاباری کے چلے جانے کے بعد گود میں بچی لیے ایک محلہ وہاں پر آکر کھڑی ہو گئی سینک اوپر سے کیا خبر ہے مجھے سچ سچ بتانا تاکہ میں اپنے پتی کو تسلی دے سکوں وہاں گہرے گہوں کی وجہ سے بخار میں پڑا ہے پرنتو وہاں میری رکھشہ کرنے کے لیے جرہ وقت اور بھالا اٹھا کر باہر نکلنے کے لیے تیار ہے مجھے بچہ ہونے والا ہے وہاں کہتا ہے کہ اگر دوسمنوں کی سینہ اندر گھوس آئی تو اس کا پرتیشوت بہیانک ہوگا تسلی رکھو ایک بچے کی ماں اور دوسرے بچے کی ہونے والی ماں کیونکہ بیبلون کی دیواریں تمہاری تتہ تمہارے بچوں کی رکھشہ کرے گی وہ اونچی اور مضبوط ہیں کیا تم نے ہمارے بہادر سینکوں کی آواز نہیں سنی جب انہوں نے سیڑھیوں پر چڑھنے والوں پر کھولتے ہوئے تیل کے ڈرم پھینکے تھے ہاں میں نے وہے آواز سنی تھی اور میں نے حملہ کرنے والے میڑوں کی آواز بھی سنی تھی جو ہمارے دوار پر پرحار کر رہے ہیں اپنے پتی کے پاس لوٹ جاؤ اسے بتا دو کہ دروازے مضبوط ہے اور ان مینڈوں کے پرحار سے ان کا بال بھی بانکہ نہیں ہوگا یہ بھی بتا دو کہ اگر سیڑھی لگا کر کچھ دوسمان سینک دیواروں پر چڑھنے میں سفل ہو بھی جاتے ہیں تو بھالوں کی نوک ان کا انتظار کر رہی ہے ان عمارتوں کے پیچھے سے سنبھل کر جانا بانزر سینکوں کی ٹکڑی کو راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا کانسے کی آواز کرتی ڈھالو اور بھاری قدموں سے جب سینک پاس سے گزرے تو ایک چھوٹی لڑکی نے بانزر کے کمر بند کو کھینچا اس نے آگرہ کیا سینک مجھے بتاؤ ہم سرکشت تو ہیں میں نے بھیانک آوازیں سنی ہے میں سینکوں کو لہو لہو دیکھا ہے میں بہت در گئی ہوں ہمارے پریوار میری ماں چھوٹے بھائی اور بچے کا کیا ہوگا بچی کو دیکھ کر بھوڑے سینک نے اپنی آنکھیں جھپ کائیں اور اپنی ٹھوڑی کو آکے نکال لیا بیٹی ڈرو مت بیویلون کی دیواریں تمہاری اور تمہاری ماں تمہارے چھوٹے بھائی اور بچے کی رکشہ کرے گی شہر کو سرکشت رکھنے کے لیے مہارانی سیمیرم اس نے سو سال پہلے یہ دیواریں بنوائی تھی آج تک دسمن ان کے پار نہیں آ پائے ہیں جا کر اپنے پریوار والوں سے کہہ دو کہ بیویلون کی دیواریں ان کی رکشہ کریں گی اور انہیں ڈرنے کی جرورت نہیں ہے ہر دن بودھا پانجر اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا تھا اور گلیارے میں سے سینکو کو اوپر جاتے دیکھتا تھا جو وہاں پر تب تک لڑتے رہتے تھے جب تک کہ گھائل نہیں ہو جائیں یا مر نہیں جائیں اس کے بعد انہیں ایک بار پھر سے نیچے لائی جاتا تھا ان کے چاروں طرف ڈرے ہوئے ناغرکوں کی بھیٹ ہمیشہ لگی رہتی تھی جو یہ جاننے کے لیے اوچھک تھی کی کیا دیواریں حملے کو سہن کر پائیں گی وحب گوڑا سینک گریمہ پورنا انداز میں ان سب سے یہی کہتا تھا بیبیلون کی دیواریں آپ کی رخشہ کریں گی تین سبتہ اور پانچ دن تک اسی پربلتہ سے لگاتار حملہ ہوتا رہا بانزر کا چہرہ سکت کی چڑسہ مچ گیا تھا ہر دن مرے ہوئے دشمنوں کا ڈھیر دیوار کے سامنے لگ جاتا تھا ہر رات کو ان کے ساتھی انہیں لے جا کر دفنا دیتے تھے چوتھے سبتہ کی پانچویں رات کو باہر کا شور تھم گیا دن کے اوزالے کی پہلی کرن میں لوگوں نے دیکھا کی لوٹتی سینائے دھول کے وشال بادل اڑاتی جا رہی تھی رکشہ کرنے والوں نے جم کر سور مچایا اس کا مطلب سمجھنے میں کوئی گلتی نہیں ہو سکتی تھی دیواروں کے پیچھے انتظار کر رہی ٹکڑیوں نے شور کو دھور آیا شور کی گون سڑکوں پر کئی سفتہ کی دہشت خوشی کے جبردست کولہ حال میں بدل گئی بیل کے مندر کی اونچی مینار پر ویجی کی مشال جلا دی گئی نیلا دھوان آسمان میں اڑنے لگا تاکہ سندیس دور دور تک پہنچ سکے بیوی لون کی دیواروں نے ایک بار شکتی شالی اور دشت دسمن کے ایراندوں کو ناکامیاب کر دیا تھا جو اس کے سمرد کھجانے کو ہتھیانا چاہتا تھا اور اس کے ناغرکوں کو لوٹنا تتھا گلام بنانا چاہتا تھا بیوی لون سدیوں تک اس لئے سرکشت رہ پایا کیونکہ اس کی دیواروں کے کارن یہ پوری طرح سرکشت تھا اس کے علاوہ کوئی اپائے بھی نہیں تھا بیوی لون کی دیواریں منوشے کی سرکشت کی ضرورت اور اچھا کا اتکرشت ادھارن ہے یہ اچھا سموچی مانو جاتی میں ہوتی ہے یہ ہمیسہ کی طرح آج بھی اتنی ہی پربل ہے پرنتو ہم نے اس ادیشے کو پورا کرنے کے لیے بڑی اور بہترین یوزنائی بنا لی ہے آج ہم بیمے بچت خاتوں اور وشوشنی نیویشوں کی ابہد دیواروں سے خود کو اے پرتیس ستر آستیوں سے بچا سکتے ہیں جو کسی بھی دروازے سے اندر آ سکتی ہے اور کسی بھی گھر پر حملہ کر سکتی ہے پریاب تو سرکشا کے بھی نہ رہنا سمجھ داری نہیں ہے دھنی واد ہندی آڈیو بک ڈوٹ کوم ادھی آٹھ بیویلون کا اونٹوں کا بیاپاری ہندی آڈیو بک ڈوٹ کوم انسان کو جتنی زیادہ بھوک لگتی ہے اس کا دماغ اتنی ہی زیادہ سپشتتہ سے کام کرتا ہے اس کے علاوہ وہ بھوزن کی کھشکو کے پرتی اتنا ہی جارہ سموید انسیل ہو جاتا ہے آجیور کا پتر ترکاد نشطی روپ سے ایسا ہی محسوس کر رہا تھا دو دن سے اس کے موں میں ان کا دانہ بھی نہیں گیا تھا اس نے صرف دو چھوٹے انجیر کھائے تھے جو اس نے ایک بگیچے کی دیوار کے اوپر سے چورا کر توڑے تھے وہ اس سے زیادہ اس لیے نہیں توڑ پایا کیونکہ تبھی باغ کی مالکن گصے سے باہر نکل آئی اور اسے پکڑنے کے لیے سڑک پر بھاگنے لگی اس کی تیک ہی چیک اب بھی ترکاد کے کانوں میں گونج رہی تھی حالانکہ اس سمیں وہے بازار سے گزر رہا تھا اسی کارن وہے خود پر اتنا سیم رکھ پا رہا تھا کہ بازار میں فل بیچنے والی مہیلاؤں کی للچانے والی ٹوکریوں تک اپنی بیچین انگلیوں کو نئے پہنچنے دے سرائے کی طرف چل دیا وہے سرائے کے بھیتر جا کر کچھ کھانا چاہتا تھا اور اسی آسا میں سرائے کے سامنے ادھر سے ادھر گھومنے لگا کاش کوئی جان پیچان والا مل جائے جس سے وہے تامبے کا ایک سکھہ ادھار لے سکے وہے جانتا تھا کہ تامبے کے سکھے کو دیکھ کر ہی سرائے کا مالک مسکر آئے گا اور اسے بھر پیٹ کھانا کھلائے گا وہے یہ بھی جانتا تھا کہ تامبے کے سکھے کے بینا سرائے کا مالک اسے دُوتکار کر بھگا دے گا وہے سوچ ویچار میں اتنا خویا ہوا تھا کہ اسے اپنے آس پاس کی جرہ بھی سدھ بھد نہیں رہی اچانک اس نے اپنے سامنے ایک ایسے ویکتی کو کھڑا دیکھا جس سے وہے سب سے زیادہ بچنا چاہتا تھا وہے اونٹوں کا ویاپاری دیوے جیر تھا اس نے جتنے بھی دوستوں اور انیہ لوگوں سے ادھار لیا ان میں دیوے جیر سب سے زیادہ پریشان کرتا تھا کیونکہ ترکاد تتکال کرج چکانے کے اپنے وعدے کو پورا نہیں کر پایا تھا ترکاد کو دیکھ کر دیوے جیر کے چہرے پر چمکا گئی ارے واہ یہ تو ترکاد ہے میں تمہیں ہی تو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ تم مجھے تانبے کے وے دو سکھے چکا دو جو میں نے تمہیں پندرہ دن پہلے ادھار دیئے تھے اس کے علاوہ چاندی کا وہے سکھہ بھی جو میں نے تمہیں اس سے پہلے ادھار دیا تھا تم اچھے مل گئے آج وہے سکھے میرے بہت کام آسکتے ہیں تم کیا کہتے ہو وہے ہے اس لئے میں آپ کا کرج نہیں چکا سکتا بد قسمتی اپنی کمجوری کے لئے دیوی دیوتاؤں کو کیوں دوست دیتے ہو بد قسمتی ہر اس وقت کا پیچھا کرتی ہے جو کرج چکانے کے بزائے کرج لینے کے بارے میں جانا سوچتا ہے میں سرائے میں کھانا کھانے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے تم بھی میرے ساتھ آ سکتے ہو میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں ترکاد کو دیوی جیر کا موہ فٹ انداز پسند نہیں آیا پرنتو سرائے کے اندر جانے کے ویچار سے اسے خوشی ہوئی کیونکہ اب اس کے من میں بھوزن ملنے کی آشا جگ گئی تھی دیوی جیر اسے کمرے کے دور والے کونے میں لے گیا جہاں وہ چھوٹے کالینوں پر بیٹھے جب سرائے کا مالک کاسکور ان کے پاس مسکراتے ہوئے آیا تو دیوی جیر نے اس سے مزا کیا انداز میں کہا ریگستان کی موٹی چھپکلی میرے مطر کو بھی مت بھولنا اس کے لیے ایک جگ بھر کر پانی لانا پانی تھنڈا ہونا چاہیے کیونکہ آج بہت گرمی ہے ترکات نراش ہو گیا کیا یہاں پر بیٹھ کر وہے صرف پانی پیئے گا اور اس آدمی کو بکرے کی موٹی ٹانگ کھاتے ہوئے دیکھے گا اس نے کچھ نہیں کہا وہے یہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ وہے کیا کہے بہرحال دیوے جیر نے تو چھپ رہنا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا وہے دوسرے گراکوں کی طرف دیکھ کر مسکر آنے لگا اور مطرطہ پور انداز میں ہاتھ ہی لانے لگا وہ سب اسے اچھی کے ایک ٹکڑے کو اتنا باریک تراز لیا ہے کہ انسان اس کے آرپار دیکھ سکتا ہے اس نے اسے اپنے گھر کی کھٹکی میں لگا دیا ہے تاکہ بارش سے بچا جا سکے یاتری کے انشار یہ پتھر پیلا ہے یاتری نے جب اس کے آرپار دیکھا تو باہر کی دنیا وچی کو دنیا واسطوکتا سے الگ دکھ سکتی ہے شاید یوک نے کہا اس کی دلچسپی کہانی سے زیادہ بکرے کی موٹی ٹانگ میں تھی جو دیویجیر کے سامنے رکھی تھی میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے کیونکہ میں نے دنیا کو واسطوکتا سے بھن رنگ میں دیکھا ہے میں پڑوس میں کھانا کھا رہے ایک وقتی نے اپنے پڑوسی سے فس فس آتے ہوئے کہا دیویجیر کہانی سنا رہا ہے وہ اپنے کالین کو پاس کھینچ لیا بھوزن کرنے والے باقی لوگ بھی اپنا بھوزن لے کر وہیں آگئے اور ایک اردورت بنا لیا ان کے چبر چبر کھانے کی آوازیں ترکاد کے کانوں میں گونج رہی تھی صرف ترکاد ہی تھا جس کے سامنے بھوزن نہیں تھا دیویجیر نے اس کے لیے بھوزن نہیں مانگوایا تھا نئے ہی اس نے ترکاد کو بریٹ کا وہ ٹکڑا اٹھانے کا عشارہ کیا تھا جو پلیٹ سے فرس پر گر گیا تھا دیویجیر نے بکرے کی ٹانگ کا ایک بڑا حصہ کٹنے کے بعد کہا آج جو کہانی میں سنانے جا رہا ہوں وہ ہے میرے شروعاتی جیون کے بارے میں ہے اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں کسی کو معلوم ہے کہ میں کبھی سیریا میں گلام تھا سروتہ آسٹری سے بدھ بدھ آنے لگے جسے سن کر دیوینجیر سنتوشت ہوا دیوینجیر نے بکرے کی ٹانگ کو ایک بار پھر کترتے ہوئے کہا یو آوستہ میں میں نے پتا کا گیا سائے یعنی کٹھی بنانا سیکھا میں ان کی دکان میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا اور میری شادی ہو گئی میں یو آ تھا پرنتو مجھ میں زیادہ یوگیتہ نہیں تھی اس لیے میں بہت کم کم آباتا تھا صرف اتنا کہ میں جیسے تیسے اپنی پتنی کا خرچ اٹھا پاتا تھا میں بہت سی اچھی چیزوں کی لالسا کرتا تھا پرنتو میرے پاس انہیں کھریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے جلدی ہی میں نے پایا کہ پیسے نئے ہونے کے باوجود دکاندار مجھے ادھاری پر سامان دینے کے لیے تیار تھے یو اور انوبہ وہین ہونے کے کارن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جو یکتی اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کرتا ہے وہ انعوشک بھوگ ویلاس کے بیج بوتا ہے اور آگے چل کر اسے مشکلوں اور اپمان کی فصل کٹنا پڑتی ہے چونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا اس لیے میں نے اپنے ارمانوں کو پورا کیا اور پتنی تتھا گھر کے لیے ویلاس ستہ کی وستویں ادھاری پر خرید لی میں جتنا ادھار چکا سکتا تھا اتنا چکاتا رہا کچھ سمیہ تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پرنطو بعد میں میں پیچھا کرنے لگے اور میری جندگی دکھت بن گئی میں نے اپنے مطروں سے ادھار لیا پرنطو ان کا کرج بھی نہیں چکا پایا چیزیں بد سے بدتر ہوتی گئی میں نے اپنی پتنی کو بائی کے بھیج دیا اور خود بیویلون چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانے کا فیصلہ کیا جہاں مجھے بہتر اوسر ملیں دو سال تک میں نے کاروہ کے ویپاریوں کے یہاں کام کیا اس دوران میں بہت پیچین اور دکھی رہا اس کے بعد میں ڈاکوں کے گیروں میں شامل ہو گیا جو ریگستان میں نسستر کاروہ کی تلاس میں بھٹکتے ہیں اس طرح کے کام ہمارے خاندان کے نام پر کلنگ تھے پرنطو میں دنیا کو رنگین پتھر سے دیکھ رہا اور سستر لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا یہ بھالے والے اس قبیلے کے مکھیانے بھیجے تھے جسے کاروہ سرکشن کے لئے پیسے دیتے تھے ہمارے دو لیڈرز مارے گئے اور باقی سب لوگوں کو پکڑ کر دمشق لے جایا گیا جہاں ہمارے کپڑے اتار گلاموں کے روپ میں پیس دیا گیا مجھے سیریہ کے ریگستانی قبیلے کے مکھیانے ساندی کے دو سکھوں میں خریدا میرے بال اتروا دیئے گئے اور میرے شریر پر صرف ایک کپڑا تھا جو کمر پر لفتا ہوا تھا میں باقی گلاموں سے زیادہ الگ نہیں تھا لا مجھے اپنا کنر بنا سکتی ہے دراصل تب جا کر مجھے اپنی نراشا جنک ستھیتی کا احساس ہوا ریگستان کے یہ لوگ جنگلی اور یودہ تھے ان کی اچھاؤں کا پالن کرنا میری مجبوری تھی کیونکہ میرے پاس نئے تو ہتھیار تھے اور نئے ہی بچاؤں کے سادن جب ان چاروں مائلہ انہیں مجھے گور سے دیکھا تو میں دہست میں کھڑا رہا میں سوچ رہا تھا کی کیا مجھے ان سے دیا کی آشا کرنی چاہیے پہلی پتنی سیرا باقی تینوں پتنیوں سے بڑی تھی میری طرف دیکھتے سمیں اس کا چہرہ بھاوہین تھا مجھے اس سے دیا کی کتائی امید نہیں تھی میں نے دوسری پتنی کی طرف آشا بھر نظر ڈالی وہ ایک کمنڈی سندری تھی جو میری طرف اتنی ادا سنتہ سے دیکھ رہی تھی جیسے جمین پر رینگنے والے کسی کیڑے کو دیکھ رہی ہو باقی دونوں چھوٹی پتنیاں ہنس رہی تھی جیسے یہ کوئی دلچسپ مجاک ہو سزا کا انتظار کرتے سمیں مجھے ایسا لگا جیسے ایک یک بیٹ گیا ہو ہر مہیلہ چاہتی تھی کہ دوسری مہیلہ فیصلہ کرے آنت میں سیرہ نے تھنڈی آواز میں کہا ہمارے پاس بہت سے کنر ہے پرنتو اونٹوں کی دیکھ بال کرنے والے گلام بہت کم ہے جو ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے آج ہی میں اپنے بیمار ماں سے ملنے جانا چاہتی ہوں پرنتو ایسا کوئی گلام نہیں ہے جس پر میں بھروسہ کر سکھوں کہ وہے میرے اونٹ کو ٹھیک سے لے جائے گا اس گلام سے پوچھو کہ کیا یہ اونٹوں کی دیکھ بال کر سکتا ہے اس پر میرے مالک نے مجھ سے پوچھا تم اونٹوں کے بارے میں کیا جانتے ہو اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے جواب دیا میں انہیں بٹھا سکتا ہوں انہیں بوز لات کا انوہو ہے سیرہ اگر تم چاہو تو تم اس آدمی کو اپنے اونٹ کی دیکھ وال کے لئے رکھ سکتی ہو اس طرح مجھے سیرہ کے حوالے کر دیا گیا اس دن میں اسے اونٹ پر بیٹھا کر اس کی بیمار ماں سے ملوانے لے گیا یاترہ لمبی تھی اور مجھے اس کی مدد کے لئے اسے دھنیوات دینے کا اوسر مل گیا میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں جنم سے گلام نہیں تھا اور میرے پتا بیبی لون کے ایک سمانت کاتھی بنانے والے تھے میں نے اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا لیکن اس کے جواب سن کر میں کی آتما ہے تو چاہے وہ جنم سے کچھ بھی ہو انتتہ وہ گلام ہی بن جائے گا انسان بھی پانی کی طرح اپنے سطر پر پہن جاتا ہے اگر کسی وقتی میں سوطنطر ناغرک کی آتما ہے تو اپنے دربھاگیے کے باوجود انتتہ سمانت ناغرک بن جائے گا میں ایک سال سے زیادہ سمیہ تک باقی گلاموں کے ساتھ رہا پرنتو میں ان سے جڑ نہیں پایا ایک دن سیرہ نے مجھ سے پوچھا شام کو باقی گلام آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاک کرتے ہیں پرنتو تم اپنے تمبو میں اکیلے کیوں بیٹھے اس نے مجھے وشواس میں لے کر کہا مجھے بھی الگ بیٹھنا پڑتا ہے میرے ماتا پتہ نے بہت تہیز دیا تھا اور اسی کارن میرے پتی نے مجھ سے شادی کی تھی بہر انہیں مجھے جرابی پریم نہیں ہے ہر عورت کی حسرت ہوتی ہے کہ وہ مہ بنے پرنتو میری کیا تم انہیں چکانا چاہتے ہو ہاں میں چاہتا ہوں پرنتو مجھے ایسا کرنے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا اگر تم سمیں گزر جانے دوگے اور انہیں چکانے کی کوشش نہیں کروگے تو تم میں گلام کی گھنے تاتما ہے جو ویکتی خود کا سممان نہیں کرتا تو سیریا میں گلام ہوں کمزور آدمی تم جندگی پر سیریا میں گلام ہی بنے رہوگے میں کمزور نہیں ہوں میں نے گسے سے کہا اسے ثابت کر کے دکھاؤ کیسے کیا ہمارا مہان سمرات اپنے دشمنوں سے ہر سمبھو طریقے سے اور پوری طاقت سے نہیں لڑتا ہے تمہارا کرج ہی تمہارا دشمن ہے اسی نے تمہیں بیبیلون سے خدیر دیا ہے تم نے اس سے لڑنا چھوڑ دیا ہے اس لیے اب وہ ہے تم سے زیادہ طاقتور بن گیا ہے اگر تم مرد کی طرح لڑتے تو تم جیت سکتے تھے تب شہر کے لوگ تمہارا سمبان کرتے پرنتو تم سوچی جن سے میں سیرہ کے سامنے یہ ثابت کر سک ہوں کہ میں دل سے گلام نہیں تھا بہر مجھے ایسا کرنے کا اثر نہیں مل پایا تین دن بعد سیرہ کی داسی مجھے اپنے مالکن کے پاس لے گئی سیرہ نے کہا میری ماں بہت بیمار ہے میرے پتی کے ہی میں نے اونٹوں کو تیار کیا میں اس بات پر حیران تھا کی داسی نے کھانے کا اتنا زیادہ سوان کیوں باندھا تھا کیونکہ سیرہ کی ماں جہاں رہتی تھی وہاں پہنچنے میں ایک دن سے بھی کم سمی لگتا تھا داسی سب سے پیچھے والے اونٹ پر سوار تھی اور میں اپنی مالکن کے اونٹ کو راستہ دکھا رہا تھا ان کے ماں کے گھر پہنچتے پہنچتے کافی اندیرہ ہو چکا تھا سیرہ نے داسی کو اندر بھیجنے کے بعد مجھ سے کہا دیوے جر تمہیں سوتنتر ناغرک کی آتما ہے یا گلام کی میں نے جور دے کر کہا سوتنتر ناغرک کی اب تمہارے سامنے یہ ثابت کرنے کا اوسر آ گیا ہے اس وقت تمہارے مالک شراب کے نسے میں دھت ہے اور ان کے سپاہ سالار بھی مدھوش ہیں ان اونٹوں کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ اس تھیلے میں تمہارے مالک کی پوشاک ہے جس سے تمہیں ویس بدلنے میں مدد ملے گی میں کہوں گی کہ جب میں اپنی بیمار ماں کے پاس تھی تب تم اونٹ چورا کر بھاگ گئے میں نے اس سے کہا آپ میں مہارانی کی آتما ہے میری بہت اچھا ہوتی ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں تاکہ میں آپ کو خوشی پردان کر سکوں اس نے جواب دیا خوشی اس بھاگنے والی پتنی کو نہیں ملتی جو دور دیسوں میں انجان لوگوں کے بیچ اس کی تلاس کرتی ہے اب تم اپنے راستے جاؤ ریگستان کے دیوتا تمہاری رکشہ کریں کیونکہ تمہاری منجل دور ہے اور راستے میں تمہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا بھاگنے کے لیے مجھے زیادہ پروچسائد کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے اسے دل سے دھنیوات دیا اور رات کے اندھیرے میں دور چل دیا مجھے اس عجیب ستان کا کوئی یان نہیں تھا اور بلکی ایک ہلکا سا آواز تھا بہرحال میں بہادری سے پہاڑیوں کی دیسہ میں ریگستان کے پار چل دیا میں ایک اونٹ پر سوار ہوا اور دوسرے کو اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا عشارہ کیا میں نے پوری رات یاترہ کی اور اگلے پورے دن بھی میں جانتا تھا کہ مالک کا سامان چُر آ کر بھاگنے والے گلاموں کو بہت شکت سزا دی جاتی ہے اس شام کو میں ایک ازار سی جگہ پر پہنچا ریگستان کی طرح ہی یہاں بھی کوئی نہیں رہتا تھا نوکلی چٹانوں نے میرے وفادار اونٹوں کے پیر جکمی کر دیئے تھے وہ بہت دھیمے دھیمے اور کراہاتے ہوئے چل رہے تھے مجھے راستے میں انسان تو کیا جانور تک نہیں ملا میں اچھی طرح سمجھ سکتا تھا کہ اس ازار جگہ پر کوئی کیوں نہیں رہتا تھا اس کے بعد کی یاترہ اتنی بھیشن تھی کہ بہت کم لوگ اسے کرنے کے بعد جنڈا بچے ہوں گے میں اپنے اونٹ سے فسل کر گر پڑا میں جانتا تھا کہ میں اتنا کم جور تھا کہ دوبارہ اونٹ پر نہیں چٹ پاؤں گا اور اسی ازار جگہ پر مر جاؤں گا میں جمین پر ہی پسر گیا اور سو گیا میری آنکھ جب کھلی تب سورج کی پہلی کرن ہی نکلی تھی میں نے اٹھ کر اپنے چاروں طرف دیکھا سووے کی ہوا میں تھنڈک تھی پاس میں ہی میرے اونٹ لیٹے تھے جو بہت اداس دکھ رہے تھے میرے آس پاس بربادی کا عالم تھا جہاں چٹانے ریت اور کانٹے دار چیزیں تھی وہاں پر پانی کا سمیں میرا دماغ جتنی سپشتتہ سے سوچ رہا تھا اتنی سپشتتہ سے اس نے پہلے کبھی نہیں سوچ تھا اب میرا شریر بہت کم مہتوپون لگ رہا تھا میرے ہونٹ سوک رہے تھے اور ان سے کھون نکل رہا تھا میری جیر سوکھی اور سوجی تھی میرا پیٹ کھالی تھا پرنطو پچھلے دنوں ان سب سے مجھے جتنا بھیشن درد ہو رہا تھا اب وہ اہ گائب ہو چکا تھا میں نے ایک بار پھر خود سے یہ سوال پوچھا مجھ میں سوطنطر ناغری کی آتما ہے یا گلام کی پھر سپشتتہ کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ اگر مجھ میں گلام کی آتما ہوتی تو میں نے ہار مان لی ہوتی ریگستان میں ہی پسر کر مر گیا ہوتا جو ایک بھگوڑے گلام کا انت ہوتا پرنطو اگر مجھ میں سوطنطر ناغری کی آتما ہے تو پھر نشجد روپ سے میں بیویلون تک پہنچنے کی کوشش کروں گا اپنے پر بھروسہ کرنے والے لوگوں کا کرج چکانے کی کوشش کروں گا اپنی پریم پورن پتنی کو خوشی دوں گا اور اپنے ماتا پتا کو شانتی تتھا سنتوشتی پردان کروں گا سیرا نے کہا تھا تمہارا کرج ہی تمہارا دشمن ہے اسے نے تمہیں بیویلون سے خدیر دیا ہے ہاں یہ صحیح تھا مرد کی طرح اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا میں نے اپنی پتنی کو مائی کیوں بھیج دیا پھر ایک عجیب چیز ہوئی پوری دنیا الگ نظر آنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلے میں دنیا کو کسی ایک نیا سپنا جاگ چکا تھا اب میں جانتا تھا کہ مجھے کون سے کام کرنے ہی تھے سب سے پہلے تو میں بیویلون جاؤں گا اور کرج دینے والے لوگوں سے ملوں گا میں انہیں بتاؤں گا کہ برسوں تک بھٹکنے اور دربھاگیا کا سکار ہونے کے بعد میں ان کا میرے کرج میرے دشمن تھے پرنطو جن لوگوں سے میں نے کرج لیا تھا وہ میرے میرے میتر تھے آخر انہوں نے مجھ پر وشواص کیا تھا میں لڑ کھڑاتے ہوئے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا بھوک سے کیا فرق پڑتا تھا پیاس سے کیا فرق پڑتا تھا بیویلون پہنچنا چاہتی تھی میں مہان سنکلب سے رومان چیت ہو گیا میری بھرائی آواز میں اب ایک نئی کھنک آ چکی تھی جسے سن کر میرے اونٹوں کی تھکی آنکھوں میں بھی چمک گئی بہت کوشش کے بعد وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے کراہ اتے ہوئے لگن کے ساتھ پہ اتر دیسہ میں بڑھتے گئی میری انتر آتما کی آواز یہ کہہ رہی تھی کہ اس دیسہ میں ہمیں بیویلون مل جائے گا جلد ہی ہم اپجاؤ علاقوں میں پہنچ گئی جہاں ہمیں پانی گھاس اور فل ملے ہمیں بیویلون کا راستہ مل گیا تب جا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ سو تنتر وقتی کی آتما جنگی کو ایسی سمشیہوں کی اس رنکلا کے روپ میں دیکھتی ہے جنہیں سلجھایا جانا ہے اور پھر بہے انہیں سلجھا دیتا ہے جب کی گلام کی آتما روتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں تو گلام ہوں کیا تم دنیا کو اس کے سچے رنگ سے دیکھ سکتے ہو کیا تم میں اپنے کر چکانے کی اچھا ہے چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہیں ہو کیا تم دوبارہ بیویلون کے سموانیت ناغریک بننا چاہتے ہو ترکاد کی آنکھوں میں نمی آگئی وہ اپنے گھٹنوں پر اچھا اٹھا آپ نے مجھے جندگی جینی کا ایک نیا نظریہ دیا ہے مجھے یہ لگنے لگا ہے کہ میرے بہتر سوتندر ویکتی کی آتما ہلورے مار رہی ہے پرنتو دیویجیر یہ تو بتاؤ کہ واپس لوٹنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوا ایک دلچسپی لینے والے سروتا نے پوچھا دیویجیر نے جواب دیا جہاں سنکلپ ہوتا ہے وہاں راہ نکلاتی ہے مجھ میں سنکلپ تھا اس لئے میں راہ کھوز نے نکل پڑا سب سے پہلے تو میں ہر کرج دینے والے سے ملا میں نے سب سے یہی آگرہ کیا کہ وہ تب تک اور دہرے باقیوں نے میری مدد کرنے کا وچن دیا ان میں سے ایک نے تو میری وہاں مدد کی جس کی مجھے سکت ضرورت تھی وہاں میتھن نامک ساحوکار تھا جب اسے یہ پتا چلا کہ میں سیریا میں اونٹوں کی دیکھوال کرتا تھا تو اس نے مجھے اونٹوں کے ویپاری نیواتور کے پاس بھیج دیا نیواتور کو ہمارے سمرات نے ایک مہان ابیان کے لیے اچھے اونٹوں کے بہت سے ریوڑ خریدنے کا ٹھیکہ دیا تھا اس کے یہاں میں نے اپنے اونٹوں کے گیان کا بہت اچھا اپیوگ کیا دیرے دیرے میں نے اپنے اوپر چڑھے تامے اور چاندی کے ایک ایک سکھے کا کرج اتار دیا اب میں ایک بار پھر اپنا سیر اٹھا کر جی سکتا تھا اور یہ انوبہو کر سکتا تھا کہ میں بھی ایک سمانت انسان ہوں ایک بار پھر دیوے جیر اپنے بھوزن کی اور مڑا اس نے جور سے چلا کر کہا تا ایک بڑا ٹکڑا لے کر آنا کیونکہ وہ بھوکا ہے اور میرے ساتھ کھانا کھائے گا اس طرح پراجین بیویلون کے اونٹوں کے ویعاپاری دیوے جیر کی کہانی سو ختم ہوئی اسے اپنی انتراتما کی آواز اس سمیں سنائی دی جب اسے ایک مہان سچائی کا احساس ہوا ایک ایسی سچائی کا جسے اس سے پہلے کے سبی سمجھدار لوگ جانتے تھے اور اس کا استعمال کرتے تھے اس نے ہر یوگ کے لوگوں کو مشکلوں سے پار نکالا ہے اور سفلتہ کی رہا دکھائی ہے جو بدھی مان لوگ اس کی جادوی شکتی کو سمجھتے ہیں انہیں یہ بھویشے میں سفلتہ دلاتی رہے گی اس کا پریوگ آگے بتائی گئی شبدوں کو سننے والا ہر ویکتی کر سکتا ہے جہاں سنکلب ہوتا ہے وہاں راہ نکل آتی ہے دھنیوات ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیا اے نو بیویلاز کے مردہ پتر سینٹ سویدیو کولیز 21 اکٹوور 1934 ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم پری اے پروفیسر دھست بیویلاز کے اوشیسوں میں حال ہی میں ہوئی خدای میں ملے جو پانچ مردہ پتر آپ نے بھیجے ہیں وہ آپ کے پتر کے ساتھ ہی پرابط ہوئے میں انہیں دیکھ کر منتر مگد رہ گیا میں نے ان کی پانڈولی پی کا بیبیلون کا سب سے امیر آدمی نامک اپنی بحثہ میں انواد کرنے میں کئی گھنٹے بتائے مجھے آپ کے پتر کا تتکال جواب دے دینا چاہیئے تھا پرنطو میں نے جان بوز کر دی رہی کی کیونکہ میں چاہتا تھا کی انواد کا کام پورا کرنے کے بعد ہی آپ کو پتر لکھوں مردہ پتر بینہ کسی کشتی کے سرکشت پہنچ گئے تھے کیونکہ آپ نے انہیں بہت اچھی طرح پیک کیا تھا اور اس پر سرکشت تتو کے پدارتوں کا چھٹکاؤ کر دیا تھا ان مردہ پتروں کی کہانی سے آپ بھی اتنے ہی حیران رہ جائیں گے جتنا کہ ہم لوگ پریوک سالہ میں ہوئے تھے عطید کی اس دھومل چھایا سے ہم رومانس اور رومانس کی امید کرتے ہیں جیسے اریبین نائٹس پرنتو اس میں دیویجیت نامک امیر آدمی اپنی کرز کی سمشہ کے بارے میں بتاتا ہے ان مردہ پتروں کو پڑھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کی پرستیت پانچ آزار سال میں اتنی زیادہ نہیں بدلی ہے جتنا ہم سوچتے ہیں یہ عجیب ہے پرنتو ان پرانے مردہ پتروں کے قارن میں پسو پیس میں پڑھ گیا ہوں کالیج کا پروفیسر ہونے کے ناتے مجھے گیان نہیں مانا جاتا ہے جس سے ادھکانس ویشوں پر ٹھیک ٹھا گیان ہوتا ہے بہر ان مردہ پتروں میں بیویلون کے کھنڈ ہروں میں دفن ایک آدمی کرجوان یوہوں کو ایک راستہ سو جاتا ہے جیسا میں نے پہلے کبھی نہیں سنا میں کہتا ہوں کہ یہ بہت جبردست ہے میری دل سے یہ ثابت کرنے میں ہے کہ پراجین بیویلون کا گیان اتنی ہی اچھی طرح آج بھی کام کر سکتا ہے میسیز بھوز بیٹی اور میں اس یوزنہ پر کام کرنے کی یوزنہ بنا رہے ہیں تا سکتا سے انتظار کرتا رہوں گا آپ کا الفریڈ ایج شروش بیری پراتت و بھاد پہلا مردہ پتر آج پرنی ماں ہے میں دیوی جیر ہوں سیریا میں گلام کی زندگی بتانے کے بعد میں حال ہی میں اپنے شہر لوٹا ہوں میں نے سنکلپ لیا ہے کہ میں اپنے سارے کرج چکا دوں گا اور بیوی لون کے اپنے پیترک شہر میں سمپن بن کر دکھاؤں گا میں مردہ پتروں پر اپنی پریشتیتیوں کا ستھائی ریکورڈ لکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اپنی پرول اچھا کو پورا کرنے مارک درشن اور سہی یوگ ملے میرے اچھے مطر ساؤکار میتھن کی سمجھ داری پون سلا کے انصار میں ایک نشط یوزنہ پر چلنے کا سنکل کر چکا ہوں اس کا کہنا ہے کہ یہ یوزنہ کسی بھی وقتی کو کرج سے مقتی دلا سکتی ہے اور اسے سمپن تتہ سمانت بنا سکتی ہے اس یوزنہ کے تین اُدیش ہے جنہیں میں چاہتا ہوں اور جن کی میں آشا کرتا ہوں پہلا یہ یوزنہ میری بھاوی سمردی سنشت کرتی ہے اس لیے میں اپنی آمدنی کا دسویں حصہ اپنے لیے الگ رکھ دوں گا کیونکہ میتھن نے سمجھ داری پوروک یہ کہا تھا جو ویکتی اپنے پرس میں سونا اور چاندی رکھتا ہے جسے کھرچ کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے وہ اپنے پریوار کے پرتی پریم پورن اور سمرار کے پرتی وفادار ہوتا ہے جس ویکتی کے پرس میں تامبے کے کچھ سکھے ہی ہوتے ہیں وہ اپنے پریوار اور سمرار کے پرتی ادا ہوتا ہے پرنطو جس ویکتی کے پرس میں کچھ نہیں ہوتا ہے وہ اپنے پریوار کے پرتی نردائی اور اپنے سمرار کے پرتی دگا باز ہوتا ہے کیونکہ اس کا حردے کٹوطہ سے بھرا ہوتا ہے اس لیے جو ویکتی سفل ہونا چاہتا ہے اس کے پرس دھن کھنک نہ چاہیے تاکہ اس کے ہردے میں اپنے پریوار کے پرتی پریم اور اپنے سمرار کے پرتی وفاداری ہو دوسری بات یہ یوزنہ سنشت کرتی ہے کہ میں اپنی اچھی پتنی کے خرچ پورے کروں گا اور اس کے لئے وستر خرید دوں گا کیونکہ وہ وفاداری ہوتا ہے ان کے ادیشوں میں شکتی آتی ہے اور ان کے سنکلپ میں وردی ہوتی ہے اس لئے میں اپنی ستر پرتیشت آمدنی کا استعمال گھر کپڑے اور بھوزن پر کروں گا اس کے علاوہ میں اسی آمدنی میں اپنا سامانی خرچ چلاوں گا تاکہ ہماری زندگی میں خوشیوں کی کمی نہیں رہے پرندوب میتھن نے اس بارے میں ساودھانی برتنے کو کہا ہے کہ ہمیں ان اچھے ادیشوں کے لئے اپنے ستر پرتیشت آمدنی سے ادھک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی میں اس یوزنہ کی سپلتا نہیت ہے مجھے ستر پرتیشت آمدنی میں گزار کرنا چاہیے اور کبھی اس سے زیادہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے نئے ہی مجھے کوئی ایسی چیز خرید نہیں چاہیے جس کا بغتان میں اپنی آمدنی کے اس حصے سے نئے کر سکوں دوسرا مردہ پتر تیسری یوزنہ اس یوزنہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی آمدنی میں سے میں اپنا کرج کیسے چکا ہوں اس لئے ہر پورنی میں اپنی بہینے بھر کی کمائی میں سے 20% نکال کر اس سے اپنا کرج چکاتا ہوں جن لوگوں نے مجھے کرج دیا ہے انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے اس لئے میں سممان پور وقت ان میں برابری جس کا میں کرج دار ہوں ساتھ ہی میں یہ بھی لکھ رہا ہوں کہ میں نے کس وقت سے کتنا کرج لیا ہے فہر منکر چاندی کے دو سکھے تامبے کے چھے سکھے سنجار فرنیچر بنانے والا چاندی کا ایک سکھے اہمر میرا دوست چاندی کے تین سکھے تامبے سکھے اسکامیر میرا میتر چاندی کا ایک سکھے تامبے تین سکھے ہیرینجر آبوشن بنانے والا چاندی کے چھے سکھے تامبے کے دو سکھے دائر بیکر میرے پیتا کے میتر چاندی کے چیار سکھے تامبے کا ایک سکھا الکہ مکان مالک چاندی چود سکھے میتھن ساہوکار چاندی کے نو سکھے بیرے جک کسان چاندی کا ایک سکھے تامبے کے سات سکھے یہاں سے مردہ پتر کشتی پرست تھا پڑھا نہیں جا سکا تیسرا مردہ پتر ان کرزداروں کو مجھے کل ملا کر چاندی کے 119 سکھے اور تامبے کے 144 سکھے چکانا ہے چونکہ مجھ پر اتنا بھاری کر چڑا تھا اور اسے چکانے کا مجھے کوئی راستہ نہیں سوج رہا تھا اس لئے مرک تاوش میں نے اپنی پتنی کو مائی کے بھیج دیا اور اپنے پیترک شہر کو چھوڑ کر آسان دولت کی تلاس میں پردیش چلا گیا بہر وہاں پر میں سنکٹ میں فس گیا اور گلام بن گیا اب جب میتھن نے مجھے دکھا دیا ہے کہ اپنی کم آمدنی کے باوجود میں اپنا کرج کیسے چکا سکتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اپنی فضول خرچی کے پرناموں سے بھاگنا میری بہت بڑی مرکتا تھے اس لئے میں ان لوگوں کے پاس گیا جن سے میں نے کرج لیا تھا میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس کوئی سمپتی یا جائدات نہیں ہے جس سے میں ان کا کرج چکا سکوں میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس صرف کمانے کی کشمتہ ہے اور میں اپنی آمدنی کا بیس پرتیسط حصہ کرج چکانے میں لگاؤں گا میں پوری امانداری اور برابری سے اپنے کرج چکا ہوں گا میں کرج چکانے کے لئے بیس پرتیسط سے زیادہ آمدنی کا استعمال نہیں کر سکتا ہوں اس لئے اگر وہ دہریہ رکھیں تو سمعے کے ساتھ میں پورا کرج چکا دوں گا اہمر کو میں اپنا سب سے اچھا میتر سمجھتا تھا پرنتو اس نے مجھے بھلا بورا کہا اور میرا افمان کیا بیرے جک نامک کسان نے مجھ سے انورود کیا کی میں سب سے پہلے اس کا کرج چکا ہوں گا کیونکہ اسے پیسے کی بہت جیدہ ضرورت ہے یہ یوزنہ سن کر مکان مالک الکہ حد بہت خصہ ہو گیا اور اس نے ساپ کہہ دیا کہ اگر میں جلدی سے اس کا کرج نہیں اتارا تو پرنام بہت برا ہوگا باقی سب نے خوشی خوشی میرے پرستاؤ کو مان لیا اس لیے اب میں اس یوزنہ پر عمل نے کچھ کرز داتاؤں کی آوشک داؤں اور مانگو کو پورا نہیں کر پاؤں گا پرنتو میں ان سب کے ساتھ نسپکستہ کے ساتھ بیوہار کروں گا چوتھا مردہ پتر ایک بار پھر پرنی ماں ہے میں نے کڑی محنت کی ہے میری اچھی پتنی نے کرز اتارنے کے میرے ارادوں میں میرا پورا ساتھ دیا ہے ہمارے بدھی مطابون سنکلپ کے کارن اس مہینے میں نے نیواتور کے لیے مضبوط دے اور اچھے پیروں والے اونٹ کھری دے جس کے ایوز میں مجھے چاندی کے انیس سکھوں کی آمدنی ہوئی اس آمدنی کو میں یوزنہ کے انسار بانڈ دیا اس کا دس پرتیسط میں اپنے لیے الگ رکھ لیا اس کا ستر پرتیسط میں جیون یاپن کے لیے الگ رکھ لیا اور اس کا بیس پرتیسط میں نے اپنے کرز داتاؤں میں پرابری سے بانڈ دیا میں جب اہمر کے گھر گیا تو وہے نہیں ملا پرنتو میں وہے اس کی پتنی کو دے آیا بیرے جگ تو اتنا خوش ہوا کہ اس نے میرا ہاتھ چوم لیا اور بولا کہ مجھے اپنا کرز زیادہ جلدی چکانا چاہیے اس پر میں نے جواب دیا کہ اگر میں ٹھیک سے کماؤں گا اور چنتہ نہیں کروں گا تب ہی میں زیادہ تیزی سے کرز چکا پاؤں گا باقی سب نے مجھے دھنی واد دیا اور میرے پریاسوں کی سراح نہ کی اس طرح ایک مہینے میں میں چاندی کے چار سکھوں کا کرز اتار دیا اس کے علاوہ میں چاندی کے دو سکھوں کا سوامی بھی بن گیا ہوں جن پر کسی وقتی کا کوئی حق نہیں ہے میں خوش ہوں اور میں بہت لمبے سمی بات خوش ہوں ایک بار پھر پر پر نمہ آگئی کری محنت کے باوجود اس مہینے مجھے زیادہ سبھلتا نہیں ملے میں بہت کم اونٹ خرید پایا میں چاندی کے صرف گیارہ سکھے ہی کما پایا بہر حال میری اچھی پتنی اور میں یوزنا کے انوروب چلے ہم نے ایک بھی نیا وستر نہیں کھریدا اور صرف سبجیاں کھا کر گزارہ کیا ایک بار پھر میں اپنی آمدنی کا دس پرتیسط خود کے لئے الگ رکھ لیا اور ستر پرتیسط سے اپنا خرچ چلایا میں حیران رہ گیا جب اہمر کہ اگر وہ اس رقم کو نہیں لینا چاہتا تو واپس کر دے تو وہ تھنڈا پڑ گیا پہلے کی طرح باقی سبی لوگ سنتوشت ہوئے ایک بار پھر پورنیمہ آگئی اور میں خوش ہوں اس بار مجھے اونٹوں کا بہت اچھا ریوڑ مل گیا اور میں نے کئی بہتری نونٹ خرید لیے جس وجہ سے مجھے چاندی کے 42 سکھوں کی آمدنی ہوئی اس پورنیمہ کو میری پتنی اور میں نے جوتے تتھا کپڑے خریدے جن کی ہمیں بہت ضرورت تھی اس کے علاوہ ہم نے گوست اور مرگا خاگر جسن بنایا ہم نے چاندی کے آٹھ سکھوں سے زیادہ کا کرج اتار دیا الکا حد تک نے کوئی الٹی بات نہیں کی وہ یوز نام مہان ہے جو ہمیں کرج سے باہر نکالتی ہے اور بچت کراتی ہے تین مہینے بعد میں ایک بار پھر لکھ رہا ہوں ہر بار میں نے اپنی آمدنی کا دس پرتیستہ حصہ الگ بچا کر رکھا میں نے اور میری اچھی پتنی نے ہر بار ستر پرتیستہ آمدنی میں اپنا خرچ چلایا حالانکہ کئی بار ایسا کرنے میں کافی مشکلیں آئی ہر بار میں نے اپنی بیس پرتیستہ آمدنی سے اپنے کرز داتاوں کا کرز چکایا میرے پرس پتنی گھر کو بہت اچھی طرح سے سمبھالتی ہے اور اچھے کپڑے پہنتی ہے ہم ساتھ ساتھ رہ کر خوش ہیں یہ یوزنہ انمول ہے اس نے ایک پورو گلام کو سمانت ویکتی میں بدل دیا پانچوام مردہ پتر ایک بار پھر پرنی ماں میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت سمیں سے کچھ نہیں لکھا ہے دراصل بہر مہینے گزر چکے ہیں بہرحال آج میں اپنا ریکورڈ لکھنے میں نہیں چکوں گا کیونکہ آج میں نے اپنا آخری کرد چکا دیا ہے آج کے دن میں نے اور میری پتنی نے جسٹ منایا کیونکہ ہمارا سنکل پورا ہو جب میں اپنے کرز داتاؤں سے آخری بار ملا تو ایسی کئی باتیں ہوئی جنہیں میں ہمیشہ یاد رکھوں گا اہمر نے اپنے کٹھور شبدوں کے لیے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ چاہے گا کہ ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے بڑا الکا حد بھی آخر اتنا برا نہیں تھا کیونکہ اس نے کہا تم کبھی نرم مٹی کی طرح ناجک تھے جسے کوئی بھی چھوکر دوا سکتا تھا اور من چاہے آکار میں ڈھال سکتا تھا پرنطو اب تم کانسے کے ٹکڑے کی طرح ہو جو کسی کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے اگر تمہیں کبھی چاندی یا سونے کی ضرورت پڑے تو بے ہی چک میرے پاس چلے آنا باقی لوگوں نے بھی مجھ سے سمبان پوروک بات کی میری اچھی پتنی نے مجھے اتنے گروہ سے دیکھا کہ کسی بھی آدمی میں آتم وشواس آ جائے گا بہرحال مجھے سپلتا اپنی یوزنہ کے بدولت ملی اس یوزنہ نے ہی مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنا سارا کرد چکا دوں اور میرے پرس میں سونا چاندی جمع ہوتا رہے میں سفلتا چاہنے والے ہر آدمی کو یہ سلا دوں گا کہ وہ اس یوزنہ پر چلے جب اس کی بدولت ایک پورو گلام اپنے کر چکا سکتا ہے اور اپنے پرس میں سونا ہی کھٹا کر سکتا ہے تو اس پر عمل کر کوئی بھی وقتی ایسا کر سکتا ہے میں اب بھی اس یوزنہ پر چل رہا ہوں کیونکہ مجھے وشوا سے ہے کہ اگر میں اس پر عمل کرتا رہوں سنٹ ونسن سنٹ سویدن کولیز سات نومبر 1936 پری ایپ پروفیسر اگر بیویلون کے عوشیسوں کی کودائی کرتے سمیں آپ کو وہاں کے اونٹوں کے ویعاپاری دیویجیت کا بھوٹ ملے تو مجھ بریک مہروانی کریں اسے بتا دیں کہ اس نے مردہ پتروں پر بہت سمیں شاید یاد ہوگا ایک سال پہلے میں نے لکھا تھا کہ مسیس روبری اور میں کرج سے باہر نکلنے کی اس یوزنہ کی آواز بھی سننا چاہتے ہیں شاید آپ نے انمان لگا لیا ہوگا کہ ہماری آرثک سٹیتی خراب تھی حالانکہ ہم اسے اپنے دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے ہم کئی سالوں سے اپمان بھرا جیون جی رہے تھے کیونکہ ہمارے سر پر پر پرانے کرجوں کا پہاڑ تھا اور نئے کرد چڑھتے جا رہے تھے ہم دہشت میں تھے کہ کہ کوئی فساد نہ کھڑا کر دیں جس کی وجہ سے مجھے کولت سے نکال دیا جائے ایسا نہیں ہے کہ ہم کر چکانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے اپنی آمدنی میں سے ہم جتنا بھی بچا سکتے تھے اتنا بچانے کی کوشش کر رہے تھے پرانتو آمدنی میں اپنا خرد چلانا بھی مشکل پڑ رہا تھا اس کے علاوہ ہمیں مجبورا ان جگہوں سے سامان خرید نہ پڑتا تھا جہاں ہمیں ادھار مل سکے بھلے ہی وہاں ہمیں مہنگے داموں پر سودا ملتا تھا اس سے ایک دوسر چکر شروع ہو گیا جس سے چیزیں بہتر بننے کی بجائے بدتر بنتی چلی گئی ہماری ستھیتی نراشہ جنگ ہوتی جا رہی تھی ہم کم کرائے والے مکانوں میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہم پر مکان مالکہ کرد چڑھا ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ ہم ستھیتی کو سدھارنے کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تھے پھر اچانک بیویلون کے اونٹوں کے ویپاری نے ہمیں کرداروں کو دکھائی میں نے انہیں یہ سپشت بتا دیا کہ ورطمان ستیتے میں میں ان کا کرد دتکال نہیں چکا سکتا ہوں آنکڑوں کو دیکھ کر وہ یہ بات خود ہی سمجھ سکتے تھے پھر میں نے انہیں بتا کہ پورا کرد چکانے کا اکلوتا راستہ یہی تھا کہ میں ہر نگد خریدیں جس سے انہیں اترک تلاب ہوگا کرد داتا سچمچ بہت سجن تھے ہمیں سبجی دینے والا بڑا آدمی سمجھ دار تھا اس نے ایک ایسی بات کہی جس کے دوارہ مجھے دوسروں کو سمجھانے میں آسانی ہوئی اس نے کہا اگر آپ آگے سے سارا سامان نگد خریدیں اور اپنے کرج کا کچھ حصہ بھی چکائیں تو یہ اس سے بہتر رہے جو آپ نے آج تک کیا ہے آپ نے تیس سال سے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دیا ہے انت میں میں نے ان سب سے یہ انوبند کروا لیا کہ جب تک میں نیمیت روپ سے اپنی 20% آمدنی سے ان کے کرج چکاتا رہوں گا تب تک وہ مجھے کسی پرکار سے تنگ نہیں کریں پھر ہم نے ستر پرتیس آمدنی میں گزارہ کرنے کی یوزنہ بنائی ہم اپنی دس پرتیس آمدنی بچانے کے لیے سنگ کل بوان تھے چاندی اور سمبوت سونے کے سکھے بچانے کا بچار بہت آ کر شکتا خود کو بدلنے میں ہمیں رومانس کا انوہو ہوا اپنی ستر پرتیس آمدنی میں آرام سے خر چلانے کے طریقے کھوز نے ہمیں بہت مزایا ہم نے یہ کام مکان کے کرایے سے شروع کیا اور ہم مکان کا کرایہ کم کروانے میں جس سے ہم نے کھنکانے کے لیے الگ رکھا تھا ہم نے کچھ سمیہ تک تو اپنی جمع پنجی کو دیکھنے کا آنند لیا کرپیا یہ سن کر ہنسنے نہ لگے دیکھئے یہی اصلی آنند اسی میں ہے کہ آپ دھن بچانا شروع کر دیں جسے آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے دھن خرچ کرنے کے بجائے اسے اکٹھا کرنے میں جیدہ آنند ملتا ہے جب ہم نے من بھرکر دھن کرکانے کا آنند لے لیا تو ہم نے اس کا ایک جیدہ لابکاری پریوک خوز لیا ہم نے ایک ایسی جگہ پر اس کا نویس کر دیا جہاں ہم ہر مہینے دس پرتیسط بیاز ملنے لگا یہ ہمارے پریورتن کا سب سے سنتوز جنگ حصہ ثابت ہو رہا تھا اپنی آمدنی میں سے ہم سب سے پہلے اسی دس پرتیسط حصے کا بگتان کرتے ہیں ہمیں یہ جان کر سرکشہ کا بہت ہی سنتوز جنگ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا نویش نیمیت روپ سے بڑھ رہا ہے ہمارے ریٹائرمنٹ تک ہمارے بچت کھاتے میں کافی دھنراسی کٹھی ہو جائے گی یہ دھنراسی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سے بعد ہمارے کرچے پورے ہوتے رہیں گے مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ سب میرے پورانی آمدنی میں ہی سمبھ ہوا حالانکہ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے پرنط بلکل سچ ہے ہم دیرے دیرے اپنے سارے کرد چکا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا نویش بڑھ رہا ہے اور ہماری آرثک ستیتی پہلے سے بہتر ہے کون وشواث کر سکتا ہے کہ بینہ کسی وجہ سے پریڈاموں میں اتنا انتر آسکتا ہے اگلے سال کے انتر تک ہمارے سارے کرجے اتر جائیں گے تب ہم زیادہ دھن رہش کا نویش کرنے کی ستیتی میں ہوں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنا دھن ہوگا کہ ہم باہر گھومنے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بیویلون کے اس آدمی کو ویکتی گت روپ سے دھنیوات کیوں تینا چاہتے ہیں جس کی یوز نے ہمیں دھرتی پر نارکی جیون سے بچایا ہے اس کے پاس گیان تھا کیونکہ ان پریستیتیوں سے گزر چکا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کے کٹو انوبھووں سے دوسروں کو لاپ ملے اس لیے اس کو اپنا سندیش لکھنے میں اتنے گھنٹوں کی محنت کرنی پڑی اپنی ہی ترہ کشت اٹھانے والے لوگوں کے لیے اس کے پاس ایک سچا سندیش تھا یہ سندیش اتنا مہتو پون تھا کہ پانچ آزار سال بعد یہ بیویلون کے اوشیسوں سے باہر نکلا اور آج بھی یہ اتنا ہی سچا تتھا پربھاوی ہے جتنا یہ پراشین بیویلون میں تھا آپ کا الفریڈ ایج شروع بیری پورا تا تو ویبھاگ دھنیواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے دس بیویلون کا سب سے خوش کشمت آدمی ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم بیویلون کا سمرد بیاپاری شارو نادا اپنے کاروہ میں سب سے آگے چل رہا تھا اسے اچھے وستر پسند تھے اس لیے وہ بہترین وستر پہنتا تھا اسے اچھے جانور پسند تھے اور وہ بہت تیز بھاگنے والے عربی گھوڑے بر سواری کرتا تھا اسے دیکھ کر کوئی اس کے بڑھاپے کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا نسیت روپ سے لوگوں کو یہ شک نہیں ہوا ہوتا کہ اندر سے وہ پریشان ہے دمسک سے واپس لوٹنے کی یاترہ لمبی ہے اور اس میں ریگستانوں کی کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہر شارون آدھا کو خاص مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا کھنکھار عرب جن جاتیاں کاروان کو لوٹنے کی فراق میں رہتی ہے پرنتو اسے اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس گھڑ سوار رکشکوں کا سمہو تھا جو کاروان کی رکشہ کرنے کے لئے پریابت تھا شارون آدھا کے ساتھ ایک یوک چل رہا تھا جسے وہ دمشق سے لا رہا تھا اسی کی وجہ سے شارون آدھا پریشان تھا اس یوک کا نام حادان گلا تھا جو اس کے پرانے پارٹنر عرد گلا کا پوتا تھا وہ گلا کا اتنا پرانتو اس نے اس بارے میں جتنا سوچا یہ کام اسے اتنا ہی مشکل لگا سب سے بڑی مشکل وہ یوک سویں تھا اس یوک نے ہاتھوں میں انگوٹیاں اور کان میں چلے پہن رکھے تھے یہ دیکھ کر شارون آدھا نے سوچا وہ سوچتا ہے کہ آبوسن مردوں کے لئے ہوتے ہیں پرانتو اس کے پاس اپنے دادا کا سنکل وان چہرہ بھی ہے اس کے دادا نے اس طرح کے بھڑکی لے وستر کبھی نہیں پہنے بہرحال میں چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ آئے کیونکہ مجھے آشا تھی کہ وہ کوئی دھنگ کا کام شروع کرے اور اپنے پتا سے دور رہے جنہوں نے ویراست میں ملے دھن کو کما دیا تھا ہادان گولا نے اس کے وچاروں میں بادہ ڈالی آپ اتنی کڑی محنت کیوں کرتے ہیں اپنے کاروان کے ساتھ لمبی یاتراؤں پر کیوں جاتے ہیں آپ کبھی جندگی کا آنند لینے کے لیے سمیہ کیوں نہیں نکالتے شارون آدھا مسکر آیا جندگی کا آنند اگر تم شارون آدھا کی جگہ ہوتے تو تم جندگی کا آنند لینے کی کیا کرتے اگر میرے پاس آپ کے جتنی دولت ہوتی تو میں راج کمار کی طرح رہتا میں کبھی گرم ریگستانوں کی یاترہ نہیں کرتا دھن میرے پرس میں جتنی تیجی سے آتا میں اسے اتنی ہی تیجی سے اڑا ڈالتا میں سب سے مہنگے کپڑے اور سب سے درلو رتن پہنتا میں اسی طرح کی جندگی جیتا کیونکہ اسی طرح جینے میں تو آنند ہے دونوں ہی ہنسے شارون آدھا کے موں سے بربست نکل گیا تمہارے دادا جی آبوسن نہیں پہنتے تھے پھر اس نے کچھ سوچ کر مزاک میں کہا کیا تم کبھی کام نہیں کرتے ہادان گولا نے جواب دیا کام تو نوکر کرتے ہیں شارون آدھا نے اپنے ہوت کٹ لیے پرنتو کوئی جواب نہیں دیا وہ خاموسی سے یاترہ کرتے رہے جو تک کی پگ ڈنڈی انہیں ڈھال پر نہیں لے آئی جہاں اس نے اپنے گھوڑے کی راز کھینچی اور دور دکھنے والی ہری گھاٹی کی ترپی سارا کرتے ہوئے کہا وہ رہی گھاٹی اور نیچے دیکھو وہ پر تمہیں بیویلون کی دیواریں دھندلی دھندلی دکھ رہی ہے وہ منار بیل کا مندر ہے اگر تمہاری آنکھیں تیز ہے تو تم اس کے اوپر امر جوتی کا دھواں بھی دیکھ سکتے ہو ہادان گلا بولا تو بیویلون یہ ہے میں ہمیشہ دنیا کے سب سے دولتمند شہر کو دیکھنا چاہتا تھا بیویلون جہاں میرے درطی پر اپنے اینیردارت سمیہ سے زیادہ رہتے تم اور تمہارے پتا بھی تو ان کے پتچینوں پر چل سکتے ہو پرنطو ہم دونوں میں ہی ان کے جتنی پرتبہ نہیں ہے پتا جی اور میں دونوں ہی دھن کو اکرشت کرنے کا رہشن نہیں جانتے ہیں شہر نادہ نے کوئی جواب نہیں دیا پر اپنے گھوڑے کی راز ٹھلی چھوڑ دی پھر وہے کچھ سوستا ہوا گھٹی کی پکڈنڈی سے اترنے لگا ان کے پیچھے کاروان لال دھول کا بادل اڑاتا آ رہا تھا کچھ سمیہ بعد وہ راج مارک پر پہنچ گئے اور سنچت کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے دکشن دیسا میں مر گئے تین بوڑے کسان ایک کھیت کی جتائی کر رہے تھے شارو نادہ کا دھیان ان کی طرف گیا وہ اسے جانے پہچانے لگے کتنی عجیب بات ہے کہ چالیس سال بعد آپ کسی کھیت سے گزریں اور آپ کو وہی لوگ وہی پر کھدائی کرتے ملے بہر آل اس کے دل نے کہا کہ وہ وہی تھے جن میں سے ایک حل کو کمزوری سے پکڑے تھا باقی بیلوں کے پاس چل رہے تھے اور انہیں کونچ رہے تھے تا کہ وہ دھنگ سے کام کریں چالیس سال پہلے اسے ان لوگوں سے ارشا ہوتی تھی اس سمیں ان کی جندگی سے اپنی جندگی کی عدلہ بدلی کرنے میں اسے کتنی خوشی ہوتی پرنطو اب کتنا فرق تھا اس نے گھروں سے اپنے پیچھے آتے کاروا بہترین اونٹوں اور گدوں کو دیکھا جن پر دمشک کے قیمتی سامان کا اونسا دھیر لدہ ہوا تھا یہ سب اس کا تھا اور یہ اس کی دولت کا صرف ایک حصہ تھا اس نے جتائی کرنے والوں کی طرف عصارہ کرتے ہوئے کہا یہ لوگ چالیس سال پہلے جہاں تھے اب بھی وہیں پر ہے وہ اب بھی اسی کھیتی کو جوت رہے ہیں ایسا لگتا تو ہے بھاگ رہی تھی وہ عطید کو دفن کیوں نہیں کر سکتا وہ ورطمان میں کیوں نہیں رہ سکتا پھر اس کے دماغ میں عرد بلا کے مسکراتے چہرے کی تصویر کون گئی اس کے اور یوگ کے بیچ کا عوروظ تتکال گائب ہو گیا پرنتو وہ اس عویوانی یوگ کی مدد کیسے کر سکتا ہے جس کے دماغ میں فجول کھرچی کے ویچار بھرے تھے اور جس کے ہاتھوں میں رتن تھے کام کرنے کے اچھک لوگوں کے لیے اس کے پاس بہت کام تھا پرنتو ان لوگوں کے لیے اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا جو کام کرنے کو حید رشتی سے دیکھتے ہو اور خود گوش رشت مانتے ہو بہر وہ ارد گولہ کا اتنا آبھاری تھا کہ اسے کچھ نیک تو کرنا ہی تھا اسے پوری کوشش کرنی ہی تھی اس نے اور ارد گولہ نے کبھی آدھی یا دوری کوشش نہیں کی تھی وہ اے سے لوگ نہیں تھے اس کے دماغ میں تتکال ایک یوزنہ کوند گئی پھر آپتیاں آئی اسے اپنے پریوار اور اپنی پرتیشتہ کا خیال آیا اس نے سوچا کہ اس یوزنہ پر عمل کرنے سے اس کی پرتیشتہ پر آنچ آ سکتی ہے پرنتو تتکال نیرنے کی عادت کے کارن اس نے اس آپتی کو درکنار کر دیا اور اس وجہ سے ہم دونوں ہی دولت مند بن گئے یوک نے اتاول پن سے پوچھا اس کے بجائے آپ مجھے سیدھے سیدھے یہ کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ نے دھن کیسے کم آیا میں بس اتنا ہی جان چاہتا ہوں شارو نادا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے کہا ہم ان جتائی کرنے والے لوگوں سے شروع کرتے ہیں تب میں تمہاری عمر کا تھا میرے ساتھ میگیڈو نام کا ایک کسان تھا ان لوگوں کو جتائی کرتے دیکھ کر اس نے ناک وہ سکوڑی تھی اور کہا تھا کہ وہ لاپروائی سے کھیت جوت رہے تھے میگیڈو میرے پاس جنجیر سے بدا تھا اس نے کہا ان آل سی لوگوں کو دیکھو حل پکرنے والا گہرائی سے جوتنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے بیلوں کو سادنے والے بیلوں کو صحیح مارک پر نہیں رکھ پا رہے ہیں اتنی خراب جتائی کے بعد وہ اچھی بسل اگانے کی امید کیسے کر سکتے ہیں آدان گولا نے حیرانی سے پوچھا آپ اور میگیڈو جنجیر سے بندے تھے ہاں ہماری گردن پر کانسی کے پٹے تھے اور ہمارے بیچ میں بھاری جنجیر تھی اس کے پاس میں بھیڑوں کا چور جیبیدو تھا جس سے میں پہلے حارون میں ملا تھا سب سے انت میں جو بکتی تھا اسے ہم سمندری ڈاکو کہتے تھے کیونکہ اس نے ہمیں اپنا نام نہیں بتایا تھا ہمارے خیال سے وہ جہاجی تھا کیونکہ جہاجیوں کی طرح ہی اس کے سینے پر بھی دو سامپ گودے ہوئے تھے جنجیر اس اس طرح سے بندی تھیں تاکہ چار لوگ ایک ساتھ چل سکیں آپ گولام کی طرح جنجیر میں جکڑے ہوئے تھے ہادان گولان نے حیرانی سے پوچھا کیا تمہارے دادا جی نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کی میں کبھی گولام تھا وہ اکثر آپ کے بارے میں باتے کرتے تھے پر شارو نادا نے اپنے کندے اچھ کائے کوئی بھی آدمی کبھی بھی گولام بن سکتا ہے جوئے اور سراب کے کارن مجھ پر یہ سنگ کٹ آیا میں اپنے بھائی کی گلتیوں کا شکار ہوا تھا ایک جھگڑے میں اس نے اپنے مطر کو مار ڈالا میرے پتا یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بھائی پر قانون کے مطابق مقدمہ چلے اس لئے انہوں نے مجھے قیدی بنا کر مرت وقتی کی ودوہ کے حوالے کر دیا جب میرے پتا مجھے مقت کرانے کے لئے پریابت دھن نہیں جھٹا پائے تو اس ودوہ نے گصے میں آ کر مجھے گلاموں ابھی ہم اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے پاس ہمارے وہاں سے نکلتے سمیں کھیت جوتنے والوں نے ہمارے کھلی اڑھائی ایک نے اپنا فٹے ہال ٹوپ اٹھا کر اور سر جھکا کر ہمارا ابھی وادن کیا اور کہا سمرات کے عطی تھی و بیویلون میں آپ کا وہ جور سے ہنس پڑے سموندری ڈاکو یہے سنتے ہی آپ ایسے باہر ہو گیا اور انہیں گالیاں دینے لگا میں نے اسے پوچھا ان لوگ نے یہ کیوں کہا کہ سمرات دیواروں پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں وہ بولا شہر کی دیواروں تک اینٹ ڈھونے والے اپنی کمر ٹوٹنے تک اینٹ ڈھوتے رہتے ہیں یہ بھی سمبھو ہے کہ کمر ٹوٹنے سے پہلے ہی سینک پٹائی کر کے اس کی جان لے لیں پر وہ میری پٹائی نہیں کر پائیں گے میں انہیں جان سے مار دوں گا پھر میگیٹو بولا مالک اپنے اچھوک اور مہنتی سیوکوں کی پٹائی کر کے ان کی جان کیوں لیتے ہیں مالک اچھے گلام کو پسند کرتے ہیں تتہ اس کے ساتھ اچھا بیوہار کرتے ہیں جیبیدی نے ٹپنی کی مہنت کون کرتا ہے یہ کھیت جوتنے والے سمجھدار ہے یہ اپنی کمر نہیں توڑ رہے ہیں یہ صرف کام چلا رہے ہیں اور ہر مالک یہ بات جانتا ہے پرنتو اگر آپ ایک دن میں صرف آدھا ہیکٹیر جوتتے ہیں تو یہ کام کو ٹالنا ہے میں کام نہیں ٹالتا مجھے کام کرنا پسند ہے اور مجھے اچھی طرح سے کام کرنا پسند ہے کیونکہ میں نے پایا ہے کہ کام انسان کا سب سے اچھا مطر ہوتا ہے اسی کی بدولت مجھے اپنی ساری اچھی چیزیں ملی ہیں میرا کھیت مویشی اور فصل سب کچھ جیبیدو نے تانہ مارتے ہوئے کہا اچھا اور اس سمیوے ساری چیزیں کہا ہیں مجھے لگتا ہے کہ آدمی کو چالاک بننا چاہیے اور بینہ محنت کیے آگے بڑھنا چاہیے یہی بہتر نتی ہے تم دیکھنا اگر ہمیں دیواروں پر کام کرنے کے لئے بیچ دیا جائے گا تو میں پانی کا تھیلہ اٹھاؤں گا یا ایسا ہی کوئی آسان کام کروں گا جب کی تم جو کام کرنا پسند کرتے ہو گوڑی سو مجھے بتاؤ جب ہم بیبلوان پہنچیں گے تو کیا ہمیں دیواروں کے کام میں لگانے کے لئے بیچ جائے گا اس نے ساودھانی سے پوچھا تم کیوں جاننا چاہتے ہو میں گرگر آیا کیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں جوان ہوں میں جندہ رہنا چاہتا ہوں میں دیواروں پر کام کرتے ہوئے مرنا نہیں چاہتا میں پیٹائی سے نہیں مرنا چاہتا کیا اچھا مالک ملنے کی کوئی سمبھاؤ نہ ہے اس نے دھیمے سے کہا میں بتاتا ہوں گھوڑو سوکو کوئی دکھت مد دو اکثر ہم سب سے پہلے گلاموں کے بازار میں جاتے ہیں اب دھیان سے سنو جب خریددار آئیں تو ان سے کہو کہ تم اچھے مہنتی انسان ہو اور تم اچھے مالک کے لئے کڑی مہنت کروگے پوری کوشش کروگے تاکہ خریددار تمہیں خرید لیں اگر تم اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تو اگلے دن تم اینٹیں اٹھاؤگے جو بہت کٹھور کام ہے اس کے جانے کے بعد میں گرم ریت میں لیٹ گیا اور ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کام کے بارے میں سوچنے لگا میڈیگو نے کہا تھا کہ کام اس کا سب سے اچھا مطر ہے میں سوچتا رہا تھا کیا وہے میرا بھی سب سے رہے تھے تو ہمارے لیے یہ آشا کی اکلوتی کیرن تھی شام کو ہم دیواروں کے پاس پہنچے ہمیں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کی لمبی کتاریں کالی چوٹیوں کی طرح اوپر نیچے آجا رہی تھی کریب پہنچنے پر ہمیں یہ دیکھ کر اہرانی ہوئی کہ ہزاروں لوگ کام کر رہے تھے کچھ کھندک میں کھدائی کر رہے تھے کچھ مٹی کی اینٹوں میں مٹی ملا رہے تھے بہو سنکھک لوگ اینٹوں کو بڑی باسکیٹوں میں لے کر میسنس تک جانے والی اونچی پہاڑیوں پر چل رہے تھے تھے کتار دھیلے مزدوروں کو گالیاں دے رہا تھا اور کتار میں نی چل نی والے لوگوں کی پیٹ پر چابک چلا رہا تھا تھکے ہوئے کمزور لوگ اپنی بھاری باسکیٹ کے بوجھ سے لڑک کھڑا کر گر جاتے تھے اگر چابک کے باوجود وہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے تو انہیں راستے میں ایک طرف دکھیل دیا جاتا تھا اور وہیں پر تڑپتہ چھوڑ دیا جاتا تھا جلدی ہی انہیں دوسرے کائروں کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا جہاں کبر ان کا انتظار کر رہی ہوتی تھی میں نے سوچا اگر میں گلاموں کے بازار میں نہیں بکوں گا تو ڈرے ہوئے تھے وہ شرف گاڑ کے چابو کی وجہ سے ہی ہل ڈل رہے تھے تاکہ خرید دار ان کی جانچ کر سکے میگیڈو اور میں ات سکتا سے ہر خرید دار سے باتیں کر رہی تھے بسرتے وحے ہمیں ایسا کرنے کی انمتی دیں گلاموں کے ویاپاری نے راجہ کے سینک بلوائے جنہوں نے سمندری ڈاکو کو جنجیروں سے باندھا اور جب اس نے پرتیرود کیا تو اس کی کرورتہ سے پٹائی کی جب وہ اسے پکڑ کر لے گئے تو مجھے اس پر دیاء آئی میگیڈو کو محسوس ہوا کہ ہم زلدی ہی ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں جب ہوگا کچھ لوگ کام سے نفرت کرتے ہیں اور اسے اپنا دشمن بنا لیتے ہیں بہتر ہوگا کہ اس کے ساتھ مطر کی طرح ویوہار کرو اور اسے پسند کرو اس بات کی پرواہ مت کرو کہ یہ مشکل ہے اگر تم کوئی بہترین مکان بنا رہے ہو تو تمہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی لگا اس لئے میگیڈو نے اپنی بات یہیں پر ختم کر دی میگیڈو نے اس کے کھیت تتہ فصلوں کے بارے میں پوچھا اور اسے جلدی ہی یہ وشواس دلا دیا کہ وہے بہت ہی اپیوگی گلام ثابت ہوگا کافی دیر تک گلاموں کے ویپاری سے بہاو تاؤ کرنے کے بعد کسان نے اپنے وستر کے نیچے سے اپنا موٹا پرس نکالا اور جلدی ہی میگیڈو اپنے نئے مالک کے ساتھ آنکھوں سے اونجل ہو گیا کچھ اور لوگ بھی صبح ہی بک گئے دوپیر میں گوڑوسو نے مجھے وشواس میں لے کر بتایا کہ گلاموں کا ویپاری اکتا گیا ہے اس ستیتی میں وہے رات بھر انتظار نہیں کرے گا بلکہ شام ہوتے ہی بچے ہوئے گلاموں کو سمرات کے آدمیوں کو بیس دے گا یہ سن کر میں بہت سٹ پٹ آنے لگا اس سمیں ایک موٹا اور اچھے صبح والا بیکتی دیوار کے پاس آیا اس نے پوچھا کی کیا ہم میں سے کوئی بیکر ہے میں نے اس سے پوچھا آپ جیسا اچھا بیکر کسی دوسرے گھٹیا بیکر کو کیوں کھوج رہا ہے کیا میری طرح سے کسی اچھو یوک کو اپنی کلا سکھانا زیادہ آسان نہیں ہوگا میری طرف دیکھیں میں یوکہ ہوں شکتی ماری کے ساتھ سودے واجی کرنے لگا حالانکہ بیاپاری نے میری طرف پہلے کبھی دھیان نہیں دیا تھا پرن تو اس سمیہ وہ ہے میری یوگتوں میری اچھی صحت اور میرے اچھے صوباؤ کی تعریفوں کے پول باندھ رہا تھا مجھے لگا جیسے میں کوئی موٹا بیل ہوں جسے کسی کسائی کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہو آخر کار جب سودہ پورا ہو گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی میں اپنے نئے مالک کے ساتھ چل دیا اور یہ سوچنے لگا کہ میں بیبلون کا سب سے خوش کشمت آدمی ہوں میرا نیا گھر مجھے کافی پسند آیا میرے مالک نانا نید نے مجھے سکھایا کہ آہاتے میں رکھی جو کو پتھر کی سل پر کیسے پیسنا ہے اون میں آگ کیسے جلانا ہے اور پھر شہد والے کیک کے لیے تل کو بہت وارک کیسے پیسنا ہے میرا بستر اناج کے بھنڈار والے شیڈ میں لگا تھا یہاں پر ایک بڑی گلام مہلہ ہاؤس کی پر تھی سواستی نام کی اس مہلہ نے مجھے اچھی طرح کھانا کھلایا اور جب میں نے بھاری کاموں میں اس کی مدد کی تو وہے خوش ہو گئی میں یہی افسر تو چاہتا تھا تاکہ میں اپنے مالکوں کی نظر میں ملیوان بن سکوں میں آشا کر رہا تھا کہ سوطن ترتا حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا میں نے نانا نید سے کہا کہ وہے مجھے سکھائے کہ آٹے کو کیسے گنڈا جاتا ہے اور بیکنگ کیسے کی جاتی ہے اس نے مجھے یہ سکھا دیا اور وہے میرے سیکھنے کی اچھا سے بہت خوش ہوا بعد میں جب میں اس کام کو اچھی طرح کرنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ وہے مجھے شہد کے کیک بنانا بھی سکھا دی جلدی ہی میں بیکنگ کا سارا کام کرنے لگا میرے مالک کو اب پورا آرام مل کی اب مجھے کوئی ایسا راستہ کھوزنا تھا جس سے میں اپنے ستنطرتہ کھریبنے کے لیے کچھ سکھے کما سکوں بیکنگ کا کام دوپیر تک ختم ہو جاتا تھا میں نے سوچا کہ اگر میں دوپیر کے بعد کچھ کمائی کروں اور اسے اپنے مالک کے ساتھ بانٹ لوں تو نانا نید راجی ہو جائیں گے پھر میرے من میں یہ وچار آیا کہ انہیں شہر کے کیک زیادہ بنالوں اور انہیں شہر کی سڑکوں پر بھوکے لوگوں کو بیچوں میں نے نانا نید کو یہ وچار اس طریقے سے بتایا دوپیر تک میرا بیکنگ کا کام ختم ہو جاتا ہے اگر میں اس کے بعد آپ کے لئے دھن کما سکوں تو کیا آپ میری آمدنی کا کچھ حصہ مجھے دے دیں گے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی کچھ پیسے رہیں جس کی ضرورت ہر انسان کو اپنی اچھا اور ضرورتوں کے لئے ہوتی ہے کیوں نہیں اس نے سوکار تم ایک پینی میں دو کیک بیچنا جتنی کمائی ہوگی اس میں سے آدھی تو آٹے شہد اور اندن کی لکڑی کے خرچ کے روپ میں میں لے لوں گا باقی بچی آدھی کمائی میں سے آدھا میرا اور آدھا تمہارا میں اس کے اس ادار پرستاؤ سے بہت خوش ہوا کہ مجھے بکری کا چوتھائی حصہ ملے گا اس رات میں نے دیر تک کام کر کے ایک ٹری بنائی تاکہ میں اس پر کیک رکھ سکھوں نانا نید نے مجھے اپنے پورانے کپڑے دے دیئے تاکہ میرا ہلیا ٹھیک دکھے سواستی نے مالک کے کپڑوں پر پیوند لگا کر انہیں دو کر ساپ کر دیا اگلے دن میں نے شہد کے زیادہ کیک بنائی میں نے سوچا ٹری پر رکھے ہوئے بھورے کیک دیکھ کر لوگوں کا من للچا جائے گا میں سڑک پر جا کر جور جور سے اپنے کیکوں کے بارے میں چلانے لگا پہلے تو کسی نے ویروچی نہیں دکھائی اور میں خطاش ہو گیا بہر میں جھوٹا رہا بعد میں جب دوپیر کو لوگوں کو بھوک لگی تو کیک دھرہ دھر بکنے لگے اور جلدی ہی میری ٹرے کھالی ہو گئی نانا مید میری سفالتا سے بہت خوش ہوا اور اس نے خوشی کچھی مجھے میری کمائی کا چوتھا حصہ دے دیا میں دھن کا سوامی بن کر آنند دیت تھا میگی ڈوز سہی تھا جس نے کہا تھا کہ مالک اپنے گلاموں کے اچھے کام کی پرسنسا کرتا ہے میں اپنی سفالتا پر اتنا رومان چت تھا کہ اس رات کو مجھے نیند نہیں آئی میں یہ انمان لگا رہا تھا کہ میں ایک سال میں کتنا کما سکتا ہوں اور اپنی سوطنتر تک خریدنے میں مجھے کتنے سال لگیں گے جب میں ہر دن اپنی ٹرے میں کیک رکھ کر بیشنے لگا تو جلدی ہی میرے نیمت گراہ بن گئے ان میں سے ایک تمہارے دادا جی نے ایک دن مجھ سے ایک ایسی بات کہی جو مجھے ہمیسہ یاد رہے گی مجھے تمہارے کیک پسند ہے پرنطو مجھے تمہاری محنت اس سے بھی زیادہ پسند ہے جس کے ساتھ تم انہیں بیشتے ہو اگر تم اسی طرح ایسے کام کرتے رہوگے تو جو ایک بڑے شہر میں اپنی پوری طاقت سے اکیلا سنگرس کر رہا تھا تاکی اپنی گلامی سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ کھوچ سکے مہینے گزرتے گئے اور میرے پرس میں سکھے اکٹھے ہوتے گئے میرے بیلٹ میں لگے پرس کا وزن بڑھتا گیا جیسا میگیڈو نے کہا کام میرا سب سے اچھا میتر ثابت ہو رہا تھا میں بہت خوش تھا پرنتو سواستی چنتی تھی اس نے کہا میں مالک کی وجہ سے چنتی ہوں مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنا زیادہ سمیہ جوئے کی ٹیولو پر بیتاتے ہیں ایک دن مجھے میرا مطر میگیڈو سڑک پر مل گیا جس سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی وہ تین گھدوں پر سبجیاں لات کر بازار لے جا رہا تھا اس نے کہا میں بہت اچھی طرح ہوں میرے مالک نے میرے کام سے خوش ہو کر مجھے پرباری بنا دیا ہے وہ سامان بیچنے کے ماملے میں بھی مجھ بر بھروسہ کرتا ہے اور اس نے میرے پریوار کو بھی بلوا بھیجا ہے کام بیپتی سے اُبلنے میں میری مدد کر رہا ہے کسی دن یہ سو تنترطہ خریدنے میں بھی میری مدد کرے گا اور بھوش میں میں اپنے کھیت کا مالک منجا ہوں سمیں گزرتا گیا نانامید میرے لوٹنے کا بے سبری سے انتظار کرنے لگا جب میں لوٹتا تھا تو وہے انتظار کرتا ملتا تھا تاکہ وہے اُت سکتا سے ہمارے دھن کو گینے اور بانٹ لے وہے مجھے نئے وزار تلاسنے کے لئے پریرد کرتا تھا تاکہ میں زیادہ کیک بیج سکوں اکثر میں شہر کے دروازے کے باہر بھی جاتا تھا تاکہ دیوار بنانے والے گلاموں کے ٹھیکے داروں کو اپنے کیک بیج سکوں حالانکہ مجھے وہے اپری درشب بلکل پسند نہیں تھا پرنطو ٹھیکے دار بہت ادارتہ سے خرید تھے ایک دن میں جیویدوں کو دیکھ کر حیران ہوا جو اینٹوں کو اپنی باسکیٹ میں بھرنے کے لئے کتار میں لگا تھا وہے بہت دگلا ہو گیا تھا اس کے کندے جھگ گئے تھے اور اس کی کمر پر چابوک کے گھاو اور خوڑے ساپ نظر آ رہے تھے اس پر ترس کھا کر میں اسے ایک کیک دے دیا وہے بھوکے جانور کی طرح کیک کو چبا گیا اس کی آنکھوں میں لوگ کی چمک دیکھ کر مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہے میری پوری ٹری چھین نیلے اس لیے میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا عرد گولا نے ایک دن مجھ سے پوچھا تم اتنی کڑی محنت کیوں کرتے ہو کیا تمہیں یاد ہے یہی سوال آج تم نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے انہیں بتایا کہ میگیڈو نے کام کے بارے میں کیا کہا تھا اور یہ بھی کہ کام میرا سب سے اچھا مطر ثابت ہو رہا تھا میں نے گرو سے سکھوں سے بھرا اپنا پرس بتایا اور یہ کہا کہ میں اپنی سوطنتر تا خریدنے کے لئے انہیں بچا رہا تھا انہوں نے پوچھا سوطنتر ہونے کے بعد تم کیا کروگے میں نے جواب دیا میں ویپاری بننا چاہتا ہوں اس پر انہوں نے مجھے وشواس میں لیا انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا انہوں نے کہا تم شاید یہ نہیں جانتے ہو کہ میں بھی گلام ہوں پرنتو میں اپنے مالک کا پارٹنر بھی ہوں ہادان گولا نے کہا رکو رک جاؤ میں اپنے دادا جی کا اپمان کرنے والی جھوٹی باتیں نہیں سنوں گا وہ گلام نہیں تھے اس کی آنکھیں گسے سے دہکنے لگی تھی شایرون نالا شانت رہا میں ان کا سممان کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنے درب کیا تم مرد ہو جو سچے تتھیوں کا سامنا کر سکے یا تم جھوٹے برموں میں جینا پسند کرتے ہو ہادان گولا تن کر بیٹھ گیا گہری بھاونہ سے اندرونی آواز میں اس نے جواب دیا میرے دازاجی سے سب پریم کرتے تھے انہوں نے انگینت اچھے کام کیے جب تاکہ کوئی بھوکھانے مرے اب آپ کہتے ہیں کہ وہ بیبلون میں ایک اپمانت گلام تھے شارو نادہ نے جواب دیا اگر وہ بیبلون میں گلام ہی بنے رہتے تو انہیں اپمانت کہنا اچھیت ہوتا پرنتو جب وہ اپنے پریاسوں سے دمشق کے مہان وقتی بن گئے تو دراصل دیوتاؤ نے ان کے دربھاگیوں کو ماف کر دیا اور ان کا سممان کیا شارو نادہ نے آگے کہا مجھے یہ بتانے کے لیے کہ وہ ایک گلام ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ سوتنتر ہونے کے لیے بیتاو تھے بس ان کے پاس اپنے سوتنتر تا خریدنے کے لیے پریابت دھنا آگیا تھا پرنطو وہ اس دویدہ میں تھے کہ کیا انہیں ایسا کرنا چاہیئے تھا ان دنوں ان کی بکری پہلے جتنی اچھی نہیں ہو رہی تھی اور انہیں اپنے مالک کا سہارہ چھوڑنے میں در لگ رہا تھا میں نے ان کے اینیرنی کا ویروض کیا اپنے مالک سے بند کر نے رہیں ایک بار پھر وہ سوطنتر وقتی بننے کی بھاونہ کا انہو کریں سوطنتر وقتی کی طرح کام کریں اور سفل بنیں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر کام کر کے آپ اسے حاصل کر لیں گے وہ یہ کہہ کر اپنے راستے چلے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہاں پر بھاری بھیڑ جما تھی جب میں نے ایک وقتی سے اس کا کارن پوچھا تو اس نے جواب دیا کیا تم نے سنا نہیں ہے ایک بھگوڑے گلام نے سمرات کے سینک کو مار ڈالا تھا اسے پکر کر سزا سنا دی گئی ہے اور آج اسے اس کے اپراد کے لیے کوڑے مار کر مار ڈالا جائے گا سمرات شویں یہاں پر آنے والے ہیں کوڑے مار نے والے ستان کے آس پاس اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ میں گھور گیا مجھے ڈر تھا کہ اگر میں وہاں گیا تو میری شہد کے کیک والے ٹریک گر اتنا ویباؤ نہیں دیکھا تھا سندر وستر سنہرے کپڑے اور مکمل کے پردے میں کوڑوں کی مار نہیں دیکھ پایا حالانکہ مجھے بیچارے گلام کی چیخیں سنائی دے رہی تھی میں نے سوچا کہ ہمارے آکر سک شمرات جتنا ادار بکتی اتنے کشت کو دیکھ کیسے بنانے میں گلاموں سے ایسے ایمانوی کام کیوں کروائی جاتے ہیں گلام کے مر جانے کے بعد اس کا سریر ایک خمبے پر رسی سے لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ سب اسے دیکھ سکیں بھڑ چھنٹنے کے بعد میں قریب گیا اس کے بال بھرے سینے پر میں نے دو سانپ گدے دیکھے وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرا پریچت سمون ری ڈا کو تھا آگلے دن جب میں ارد گلا سے ملا تو وہ بدلے ہوئے انسان تھے اُس ساب ریسور میں انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو جس گلام کو تم جانتے تھے وہ اب ستنتر انسان بن چکا ہے تمہارے شبدوں میں جادو تھا میری بکری اور ملافع اب بڑھنے لگے ہیں میری پتنی خوش ہے وہ ہے میرے مالک کی بھتی جی تھی اور ایک ستنتر مئیلہ تھی اس کی بہت اچھا ہے کہ ہم کسی اجنبی شہر میں چلے جائیں جہاں کسی کو بھی میری گلامی کے بارے میں بیچنے کی کشمتہ کو بڑھا یا ہے میں بہت خوش ہوا کہ ان کے دیئے پروتسان کے بدلے میں میں نے تھوڑا سا ہی سہی یوگدان تو دیا تھا ایک شام کو سواستی بہت دکھی انداز میں میرے پاس آئی اور بولی مالک سنکٹ میں ہے مجھے ان کی چنتہ ہو رہی ہے کچھ مہینے پہلے وہ انہوں نے تمہیں بندک بنا دیا ہے قانون کے مطابق وہ سود گھور تم پر دعویٰ کر سکتا ہے اور تمہیں بیت سکتا ہے میں نہیں جانتی کہ میں کیا کروں وہ اچھے مالک ہیں کیوں آخر ان پر ایسی مشکل کیوں آئی سواستی کے ڈر نرادار نہیں تھے جب میں اگلی صبح کیک بنا رہا تھا تو سود گھور ساسی نام کے ایک آدمی کے ساتھ وہاں آیا اس آدمی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ میں ٹھیک ہوں سود گھور نے میرے مالک کے لوٹنے کا انتظار بھی نہیں کیا اس کے بجائے سواستی سے کہا کہ مالک کو بتا دے کہ مجھے لے گیا ہے میرے پاس صرف تن کے کپڑے اور میرے بیلٹ سے بنا سکھوں سے برا پرس تھا کیک ادھورے چھوڑ کر میں اس کے ساتھ چل دیا میری ساری آسائیں اسی طرح اجڑ گئی جس طرح طوفان کسی پیڑ کو جنگل سے اکھار کر افنت سمندر میں ڈال دیتا ہے ایک بار فیر جوہ اور شراب نے میرے جیون میں سنکٹ اتپن کر دیا تھا ساسی ایک روخہ وقتی تھا جب وہے مجھے شہر کے پار لے گیا تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے نانا وید کے لیے کتنا اچھا کام کیا تھا اور میں اس کے لیے بھی اچھا کام کرنے کی کے لیے مجھے بھیجے مالک نے مجھ سے کہا کہ میں دھیر سارے گلام کھری دوں کڑی محنت کروں اور کام زلدی ختم کروں باپ رے کوئی آدمی اتنے بڑے کام کو زلدی ختم کیسے کر سکتا ہے کلپ نہ کرو ہر طرف ریگستان ہو ایک پیڑ تک نہ ہو صرف ہو جو صوبے سے رات تک گہرائی میں جا رہی ہو اور مٹی کی بھری بالٹیاں دھول بھری گرم پک ڈنڈی وں سے اوپر لا رہے ہو بوزن ایک طرح کی نالی میں دیا جاتا تھا جس میں سے ہم سوروں کی طرح کھاتے تھے ہمارے پاس نئے تو تمبو تھے نئے بستر تھے میں نے خود کو اس طرح کی ستیفی میں پایا میں نے اپنے پرس کو جمین میں گڑھا کر چھپا دیا اور سوچنے لگا کہ کیا میں اسے کبھی کھوڑ کر دوبارہ نکال پاؤں گا پہلے تو میں نے اچھا سے کام کیا پرانتو کئی مہینے گزرنے کے بعد میرا منوبل ٹوٹ گیا پھر بخار نے میرے تھکے شریع کو گرفت میں لے لیا میری بھوک ختم ہو گئی اور مجھ سے مٹن یا سوجیاں نہیں کھائی جاتی تھی رات کو میں جاگتا رہتا تھا اور دکھی ہوتا رہتا تھا دکھی مند سے میں نے سوچا کہ کہ جیبیدو کی یوزنہ ہی تو سب سے اچھی نہیں تھی کہ کام کو ٹالو اور اپنی پیٹ کو ٹوٹنے سے بچاؤ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے پچھلی بار کی سال میں دیکھا تھا میں سمجھ گیا کہ اس کی یوزنہ اچھی نہیں تھی پھر مجھے گسیل سمندری ڈا کو یاد آیا اور میں نے سوچا کہ لڑنے اور مار ڈالنے کا طریقہ بھی اتنا برا نہیں تھا پرنتو پھر مجھے اس کی خون سے لطپت دے یاد آئی اور میں سمجھ گیا کہ اس کی یوزنہ بھی بکواس تھی پھر مجھے میگیڈو کی آخری جلک یاد آئی کڑی محنت کے کارن اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئی تھے پرنتو اس کا دل ہلکا تھا اور اس کے چہرے پر خوشی تھی اس کی یوزنہ سب سے اچھی تھی بہرحال میں بھی میگیڈو کی طرح محنت کرنا چاہتا تھا میگیڈو مجھ سے زیادہ کڑی محنت نہیں کر سکتا تھا پھر کام کی بدولت مجھے خوشی اور سفلتہ کیوں نہیں ملے میگیڈو کو خوشی کام کی بدولت ملے تھی یا پھر خوشی اور سفلتہ صرف دیوتاؤں کی اچھا پر نربر کرتی تھی کیا میں پوری جنگی محنت کرنے کے بعد بھی اپنے لکشہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا کیا مجھے کبھی خوشی اور سفلتہ نہیں ملے گی یہ سارے سوال میرے دماغ میں گنستے رہے اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا دراصل میں بہت دویدہ میں تھا کئی دنوں بعد جب ایسا لگا کہ میں اپنی شہن سکتی کے چھوڑ پر پہنچ گیا تھا اور اپنے قیمتی پرس کو زمین سے کھوڑ کر باہر نکالا اپنے تن پر اپنے پھٹے کپڑے ڈالے اور اس سندی سواہا کے ساتھ چل دیا یاترہ کے دوران میرے بخار سے تپتے مستسک میں یہ ویچار آیا کہ تُوہان اسے اٹھا کر ادھر سے ادھر پٹک رہا ہے میرا جیون اپنے پیترک قصب حارون کے گیت کے وچتر شبدوں کے انروف تھا بوانڈر کی طرح انسان کو گماتے ہیں توفان کی طرح اسے اڑاتے ہیں جس کی رہا کا کوئی انوصر نہیں کر سکتا جس کے بھاگی کی کوئی بوشیوانی نہیں کر سکتا کیا میری ہوں گے جب ہم مالک گھر کے آہاتے میں پہنچے تو میرے آسچریہ کی کلپ نہ کریں کہ میں نے وہاں ارل گلا کو اپنا انتظار کرتے دیکھا انہوں نے نیچے اترنے میں میری مدد کی اور مجھے اس طرح گلے لگایا جیسے انہیں ان کا پچھڑا ہوا بھائی مل گیا ہو اندر جاتے سمیں میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا جیسے گلام کو مالک کے پیچھے چلنا چاہیے پرنتو انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی انہوں نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا جب میری آشا ختم ہو گئی تب کہیں جا کر سواستی سے میری ملاقات ہوئی اس نے مجھے اس سود کھور کے بارے میں بتایا جس نے مجھے تمہارے مالک تک پہنچ آیا اس نے بہت زیادہ قیمت مانگی اور میں نے بہت مہنگا سودہ کیا تم سچ مچ بہت ملیوان ہو تمہارے جیون درسن اور تمہاری مہنت نے دھنیوان ہم دمیشک جا رہے ہیں اور میں تمہیں اپنا پارٹنر بنانا چاہتا ہوں ایک منٹ میں تم سوتن تر بیتی بن جاؤ گے اتنا کہ کر انہوں نے اپنے وستر کے نیچے سے ایک مردہ پتر نکالا جو میری گلامی کا دستا ویس تھا اسے انہوں نے اپنے سر کے اپر اٹھایا اور جم کر پتروں پر پٹک دیا اس کے سینکڑوں ٹکڑے ہوئے خوشی سے وہ ان ٹکڑوں پر تب تک کودتے رہے جب تک کہ دھول نہیں بن گئے میری آنکھوں میں کرتگیتا کے آنسو چھلک آئے میں جانتا تھا کہ میں بیویلون کا سب سے خوش کشمت آدمی تھا اس کہانی میں تم نے دیکھا کہ میری سب سے بڑی وپتی میں بھی کام میرا سب سے اچھا مطر ثابت ہوا کام کرنے کی میرے اچھا کی بدولت ہی میں دیواروں پر کام کرنے والے گلاموں کی گنتی میں آنے سے بچا میرے کام نے ہی تمہارے دادا جی کو پربھاویت کیا اسی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنا پارٹنر بنایا پھر ہادان گولا نے پوچھا کیا کام ہی میرے دادا جی کی دولت کا رہش تھا شارون آدہ نے جواب دیا یہ ان کی سفلتہ کا اکلوتا رہش تھا تمہارے دادا جی کام کرنے سے پریم کرتے تھے دیوتاؤ نے ان کی محنت سے خوش ہو کر انہیں ادارتہ پوروک پوروسکار دیا ہادان گولا نے سوستے ہوئے کہا میں اب دیکھ سکتا ہوں کام نے ان کے بہت سے مطر بنائے جو ان کی محنت اور اس سے ملنے والی سفلتہ سے پربھاویت تھے کام نے انہیں دمشق میں سممان دلائیا کام نے انہیں وہ ساری چیزیں دلائی جو میں چاہتا ہوں اور میں سوستا تھا کہ کام صرف گلام کرتے ہیں شارون آدھا نے کہا جندگی میں بہت سے آنند ہے جن کا اکمہ آدمی کو کرنا چاہیے ہر آنند کی اپنی جگہ ہے میں خوش ہوں کہ کام صرف نوکروں یا گلاموں کے لیے آرکشت نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو میں اپنے سب سے بڑے آنند سے محروم ہو جاتا میں بہت سی چیزوں کا آنند لیتا ہوں پرنتو کام کی جگہ کوئی اور چیز نہیں لے سکتی شارون آدھا اور حادان گولہ اونچی دیواروں کی نے ایک سممانت ناغری کو سلام کیا شارون آدھا نے سر تان کر اپنے لمبے کاروان کو دوار سے پروشت کروایا اور شہر کی سڑکوں پر لے گیا آدھان گولہ نے ان میں ویسواس جتاتے ہوئے کہا میں ہمیشہ اپنے دادا جی کی طرح بننا چاہتا تھا پرنتو پہلے کبھی مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ کس طرح کے انسان تھے آج آپ نے مجھے یہ بتا دیا ہے اب میں سمجھ گیا ہوں اور میں ان کی پہلے سے زیادہ پرسنسہ کرتا ہوں اب میرا سنکل بڑھ چکا ہے اور میں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں ان کے جیسا بنوں گا مجھے ڈر ہے کہ میں کبھی اپنا رن نہیں چکا پاؤں گا کیونکہ آپ نے ان کی سبلتہ کی سچی کونجی مجھے سونپ دی ہے آج سے ہی میں ان کی کونجی کا پریوک کروں گا میں اتنی ہی چھوٹی شروعات کروں گا جتنی انہوں نے کی تھی جو میری حیثیت کو زیادہ سچائی سے بتائے جو رتنوں اور اچھے وستروں سے پتا نہیں چلتی ہے یہ کہ کر ہادان گولا نے اپنے کانوں سے رتنوں کے چھلے اور اپنی انگلیوں سے انگوٹھیاں اتار دی پھر اپنے گھوڑے کی راست چھوڑتے ہوئے وہ کاروہ کے لیڈر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا پراجین بیویلون کے مشہور کام گولاموں کے شرم سے ہوئے تھے جن میں ان کی دیواریں مندیر ہینکنگ گارڈن اور بڑی نہریں شامل تھے جیادہ تر گولام ید بندی تھے اس سے یہ سمجھنا آسان ہے کہ ان کے ساتھ اے منویہ بیوہارکیوں کیا جاتا تھا ان مزدوروں میں بیویلون اور اس کے پرانتوں کے کئی ناغرک بھی شامل تھے جنہیں اپرادوں یا عارتھک مشکلوں کے کارن گولام کے روپ میں پیش دیا جاتا تھا یہ ہے ایک عام پرپراتھی جس میں لوگ اپنی پتنیوں یا بچوں کو قرض قانونی نینے یا انیہ احسانوں کے بدلے بندک بنا لیتے تھے جب وعدہ پورا نہیں ہوتا تھا تو بندک بنے لوگوں کو گولاموں کی طرح بیش دیا جاتا تھا پراجین بیویلون میں گولاموں کی پرمپرائی قانون دوارہ نردارت تھی حالانکہ آج ہمیں وے اے سنگت پرتید ہوں گی او دھارن کے لیے گولام کسی بھی طرح کی جائدات کا سوامی بن سکتا تھا وہے انیہ گولاموں کا سوامی بھی بن سکتا تھا جس پر اس کے مالک کا کوئی عدکار نہیں ہوتا تھا گولام سوطنتر لوگوں کے ساتھ ویوہا کر سکتے تھے سوطنتر ماتوں کے بچے بھی سوطنتر ہوتے تھے شہر کے عدکار سویہ پاری گولام تھے ان میں سے کئی اپنے مالکوں کے پارٹنر تھے اور امیر بھی تھے دھنیواد ہندی اوڈیو بک ادھیا اے گیارہ بیویلون کا ایتیہاس اک ورنن ہندی اوڈیو بک اٹیہاس کے پنوں میں اور کوئی ہمارے سامنے دولت اور ویبہو کی تصویر کھنچ جاتی ہے یہاں سونے اور رتنوں کا بھرپور کھا جانا تھا سوہبھاوی کہے کہ یہ سن کر ہم سوچیں گے کہ شاید یہ سمرد شہر کسی اوشن کٹی بندی بھوہمی پر ستھیت ہوگا جہاں جنگلوں اور کھدانوں جیسے پرچور پراکرتک سنسادن ہوں گے پرنتو یہ سچ نہیں ہے دراصل یہ یوفریٹس ندی کے کنارے پر ستھیت تھا یہ ایک سپاٹ اور سوشک گھاٹی میں ستھیت تھا یہاں نئے تو جنگل تھے نئے ہی کھدانے یہاں تو امارت بنانے کے لئے پتھر تک نہیں تھے یہ پراکرتک ویاپاریک مارگ پر بھی ست نہیں تھا بارش اتنی کم ہوتی تھی کہ فصل اگانا سمبھو نہیں تھا بیویلون ایک اتکرشت ادھارن ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اپلو سنسادنوں کا پریوک کرتے ہوئے مانوی اکشمتاؤں سے مہان لکشے حاصل کیے جا سکتے ہیں اس بھویس شہر کے سبھی سنسادن منوش دورا وکسط کیے گئے تھے اس کی سمردی اس کے ناغرکوں کی محنت کا پرینام تھے بیویلون کے پاس صرف دو پراکرتک سنسادن تھے اور ورب بھومی اور ندی کا پانی بیویلون کے انجینئروں نے انجینئرنگ کے ایک مہان یوزنہ بنا کر باندھوں اور بڑی نہروں کے دوارہ ندی کے پانی کی دشا بلر لی یہ نہریں سوشک گھاٹی میں دور تک گئی اور ارور بھومی کو جیون دائی پانی سے سنچت کیا یہ ایتی ہاس میں انجینئرنگ کے سب سے پہلے کارناموں میں سے ایک تھا اس سنچائی تنتر کے پرنام سورو اب ہوت پور اور جبردست فصل پیدا ہونے لگی سو بھاگی سے بیویلون کے سمراتوں نے سامراج کے وستار اور یود کر کے لوٹ پارٹ کرنے میں جیادہ روچی نہیں لی حالانکہ یہاں کے ساسکوں نے کئی یود لڑے پرنتو ان میں سے ادھکان ستھانی تھے یا دوسرے دیسوں کے مہتو کانکشی وجیتاؤں کے خلاب تھے جو بیویلون کی اتھا سمپتی پر نظریں گڑائی ہوئے تھے بیویلون کے اتکرشت ساسک اتیحاس میں اپنی بدھی آرثک نیوجن اور نیائے کے لیے وکھیات ہیں بیویلون ہزاروں سالوں تک شہر کو قائم رکھا تھا اور اس کا وکھاس کیا تھا ان کے ہٹنے کے بعد شہر جلدی ہی ویران کھنڈر میں بدل گیا اس شہر کا ستھان ایسیا میں سویز نہر کے چھت سو میل پورو میں اور پرسیہ کھاڑی کے اتر میں ہے اس کا اکشانس لگوک تیس ڈگری ہے جو یومہ ایریزونا کا اکشانس بھی ہے بیویلون کا موسم بھی اس امریکی شہر کی طرح ہی گرم اور سوکھا تھا یوکریٹس کی گھاٹی جو کبھی آباد اور سنچت تھی جہاں کبھی بھرپور فصل پیدا ہوتی تھی آج برباد اور ویران ہو وشال سہر اور سامان کے لمبے کاروہ اب عتیت میں تفن ہو چکے ہیں اب یہاں پر صرف عربوں کے کچھ گمنتو دل ہی رہتے ہیں جو چھوٹے ریوڑوں کو پال کر اپنا جیون یاپن کرتے ہیں یہ ہیستی تھی لگ بگ دو ہزار سال سے ہے اس گھاٹی میں مٹی کی بارش کے تُبھانوں میں یہاں پر برتنوں اور اینٹوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ملے یوروپیا اور امریکی سنگرالیوں نے اس ابھیان کے لیے دھن دیا ان پاہڑیوں پر کودائی کا کام اس آسا سے شروع ہوا کہ شاید یہاں پر کچھ مل جائے کودائی کرنے سے جلدی ہی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دراصل پاہڑیا نہیں بلکہ پراشن شہر تھے انہیں شہروں کے مکبرے بھی کہا جا سکتا ہے بیویلون بھی ان میں سے ایک تھا لگ بگ بھی سدیوں تک ہوا انہیں اس پر ریگستانی دھول ڈالی تھی یہ ملتے اینٹ کا بنا تھا پرنطو یہ مٹی میں مل چکا تھا بیویلون کا امیر شہر آج اس حال میں ہے یہ مٹی کے ڈھیر میں بدل چکا ہے جب تک اس کی سڑکوں مندیروں اور محلوں کے کھنڈروں پر سے سدیوں کی دھول نہیں اٹائی گئی تب تک کسی کو بھی اس کا نام مالوم نہیں تھا کئی ویگیانک مانتے ہیں کہ بیویلون اور اس گھاٹی کے انیہ شہروں کی سبیتہ دنیا کی سب سے پرانی سبیتہ ہے جس کا نششت لیک ملتا ہے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ سبیتہ لگ بگ آٹھ ہزار سال پرانی ہو سکتی ہے اس کال اس سمیے کی گھڑنا کر لی جب اس طرح کا سوری گرہن بیویلون میں دکھا ہوگا اس طرح انہوں نے بیویلون کے کیلینڈر تتہ آدھونی کیلینڈر میں ایک سنبند صافت کر لیا اس طرح سے اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آٹھ ہزار سال پہلے بیویلون کرنے والے دیواروں کے بھیتر رہنے والے یہ لوگ بربر نہیں تھے یہ سکھشت اور بدھی مان تھے لکھت ایتیاس کے انسار وہ دنیا کے پہلے انجینئر پہلے خگول وید پہلے گنی تگیے پہلے فائننسر اور لیپی کا پریوب کرنے والے لوگ تھے سنچائی تنتر کا پہلے ہی کیا جا چکا ہے جس نے شوشک گھاٹی کو کرسی کے سورگ میں بدل دیا تھا ان نہروں کے اوسیس اب بھی ملتے ہیں حالانکہ ان کا زیادہ تر حصہ مٹی سے بھرا ہے کچھ کا آکار تو اتنا بڑا ہے کہ اگر ان میں پانی نہ ہو تو ایک درزن گھوڑے ایک ساتھ دوڑ سکتے ہیں آکار میں وے کولوروڈو اور یوٹا کی سب سے بڑی نہروں سے بھی جادہ بڑے ہیں گھاٹی کی بھومی کو سنچت کرنے کے علاوہ بیویلون کے انجینئروں نے ایک اور بڑی یوزنہ پوری کی ایک ورہد ڈرینیج سسٹم دوارہ نے بیویلون کی یاترہ اس سمیہ کی جب یہاں کی سب بیت سکھر پر تھی ہیرو ڈوٹس ایسے اکلوتی باہری بکتی ہے جن کے دوارہ لکھا گیا بیویلون کا ورنن اپلبد ہے انہوں نے شہر کا چتراتمک ورنن کیا ہے اور ناغریکوں کی ایسا من نے پرمپراؤں کا علیخ بھی کیا ہے انہوں نے یہاں کی بھومی کی علیخ نہیں اپجاؤ کشمتہ کا علیخ کیا ہے اور اس کے دوارہ اتپنگے ہوں تتھا جو کی پرچور پھزل کا بھی بیویلون کا ویبو دھونزا پڑ چکا ہے پرنطو اس کا اگیان اب بھی سرکشت ہے اس کے لیے ہم اس کے ریکارڈ رکھنے کے طریقے کے بہاباری ہیں اس پراجین یوگ میں کاغذ کا آوشکار نہیں ہوا تھا اس کے بجائے وہ گلی مٹی پر لکھتے تھے پورا لکھ لینے کے بعد مٹی کو آگ میں پکایا جاتا تھا تاکہ بحث سکت ہو جائے آکار میں یہ مردہ پتر چھ بائی آٹھ ہنچ کے لگ بگ ہوتے تھے ان کی موٹائی ایک ہنچ ہوتی تھی لکھنے میں ان مردہ پتروں کا اسی طرح سے پریوک کیا جاتا تھا جس طرح آج ہم کاغذ کا پریوک کرتے ہیں ان پر دنچ کتھائیں کویتائیں اتحاس راجاجیہ دیش کے قانون جائیداد کے دستاویت پرومیسری نوٹ اور یہاں تک کی پتر بھی لکھے جاتے تھے جنہیں سندیس وحاق دوسرے شہروں تک پہنچاتے تھے ان مردہ پتروں سے ہمیں ان لوگوں کے انترنگ اور وقت ماملوں کی جانکاری ملتی ہے ادھارن کے لیے ایک مردہ بورے گہوں لیے جن میں سے تین بورے وہ اسی سمیں لے گیا اور باقی چار بورے وہ باد میں لے جائے گا شہر کے ملوے میں سرکشت روپ سے دفن لاکھوں مردہ پتر پرات تتو ویدوں کو ملے بیویلون کا ایک الیک نئے آسچری شہر کے چاروں طرف کی وشال دیواریں تھی پرات چین لوگ انہیں مصر کے پیرامیڈوں کی طرح ہی دنیا کے سات آسچری وں پچاس سات پوٹ کے بیچ ہو گی جس میں باہری اور جلی ہوئی اینٹیں تھی اور پانی کی گہری کھندک بنا کر سرکشہ کا اتھرک پربند کیا گیا تھا باد والی مشہور دیواریں لگ بگ چھت سو عیسوی پورو میں سمرات نابو پولینجر نے بنوانا شروع کی تھی اس نے اتنے بڑے پیمانے پر دیواروں کے پونر نرمان کی یوزنہ بنائی تھی کہ وہ اسے اپنے جیون کال میں پورا نہیں کروا پایا یہ کام اس کے پتر نیبو شید نیجر نے پورا کیا جس کا نام بائیبل کے اتحاس میں پایا جاتا ہے ان باد والی دیواروں کی اونچائی اور لمبائی اے وشوشنی تھی وشوشنی ستروں کے انسار وے 160 پوٹ اونچی تھی یعنی کسی آدھونک آفیس کی 15 منجلی امارت برابر اونچی ان کی کل لمبائی 9 سے 11 میل کے بیش ہوگی دیواروں کا اوپری حصہ اتنا چوڑا تھا کہ 6 گوڑوں کا رت اس پر آسانی سے چل سکتا تھا اس ویرات تنتر کا بہت کم اوسیش ملا ہے صرف دیوار اور خندق بچے ہیں پرکرتی کے کہر کے علاوہ عرب واسیوں نے اس کی اینٹے نکال لیں تاکہ ان کا پریوک کر کے دوسری جگہ پر امارت بنا سکیں اس طرح یہ دیواریں اب پوری طرح سے نشٹ ہو چکی ہیں بیویلون کی دیواروں پر لگ بگ ہر ویجیتہ کی سینہ نے آکرمن کیا بہت سے راجاؤ نے بیویلون کی گہرابندی کی پرنطو انہیں ہمیشہ ایس پلتا ہی ہاتھ لگی اس سمیے کی آکرمن کاری سینہوں کو ہمیں جن میں سے ہر ریجیمیٹ میں ایک ازار سینک ہوتے تھے اکثر ید کے سامان اور راستے میں سینہ کے بھوزن کی ویوستہ کرنے میں دو تین سال کی تیاری کی ضرورت پڑتی تھی بیویلون کا شہر کسی آدھونک شہر کی طرح ویوستی تا یہاں پر سڑکیں اور دکانیں تھی پھیری والے اپنا سامان ریایسی علاقوں میں بیچا کرتے تھے پوزاری بھووے وندروں میں پوزار شہر کے بھیتر شاہی محلوں کے لیے ایک آنترک پر کوٹا تھا جس کی دیواریں شہر کی دیواروں سے بھی انچی ہوتی تھی بیویلون کے نباسی کلاوں میں نپون تھے آبوشن نرماتوں کے بنائے ادکانس آبوشن کلاتمت تھے آبوشن کے بہت سے نمونی بیویلون کے امیر ناغرکوں کی قبر میں سے ملے ہیں اور سنسار کے سیر سست سنگرالیوں میں دیکھنے کے لیے رکھے گئے ہیں جب باقی کی دنیا پتھر کی نوک والی بھالوں سے پیڑ کاٹ رہی تھی یا پتھر کی نوک والے بھالوں سے شکار کر رہی تھی اور تیروں سے لڑ رہی تب بیویلون کے نواسی دھاتو کی کلہاڑیوں بھالوں اور تیروں کا پریयوگ کر رہے تھے بیویلون کے لوگ چطور فائننسر اور ویعاپاری تھے اپلفد پرمانوں کے آدھار پر وی دھن کے مول آوش کار رکھ تھے اور اس کا آدان پردان کرتے تھے اس کے علاوہ وی پرومیس ری نوٹ اور جائیدات کے لکھت ٹائلز کے بھی آوش کار رکھ تھے بیویلون میں شترو سینائے 540 عیس وی پورو تک کبھی پریویس بیویلون پر حملہ کرنے کی یوز نہ بنائی وہے اس کی عجے دیواروں کو جیتنا چاہتا تھا بیویلون کے سمرار نیبونیڈس کے سلاکاروں نے اسے سلا دی کہ وہے شہر کی گہرہ بندی ہونے کا انتظار نہیں کرے بلکہ شہر سے باہر نکل کر سائرس کا مقاولہ کرے اس یود میں بیویلون کی سینہ پر آجت ہو گئی اور شہر چھوڑ کر بھاگ گئی اس کے بعد سائرس شہر کے کھلے دوار سے گھس کر بیویلون میں داخل ہوا اور اس نے بنا کسی پرتی رود کے شہر پر کبزہ کر لیا اس کے بعد شہر کی شکتی اور پرتی دھیرے دھیرے کم ہو گئی جب تک کی کئی سدیوں میں یہ شہر پوری طرح ویران نہیں ہو گیا اسے ہوا اور توفانوں کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ ایک بار پھر اسے ریگستانی مٹی سے ڈھنگ دیں جس سے یہ مون تی بنا تھا بیویلون مٹی میں مل چکا ہے اب اس کا پنور تھان کبھی نہیں ہو سکتا پرنطو سب بیتا اس کی بہت رینی ہے سمیہ نے اس کے مندروں کی گرویلی دیواروں کو مٹی میں ملا دیا ہے پرنطو بیویلون کا گیان آج بھی قائم ہے